آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہے کچھ موڈلز ایسے نظر آ رہے ہیں جو شاید اسپیس ٹکنولوجی سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں کچھ ایسے موڈلز نظر آ رہے ہیں جہاں پر ڈرون کا ایک استعمال کا ایک پریاس دکھائی پر رہا آپ کو لگتا ہے کہ جب چرچہ دیش میں ہوتی ہے دیش کی نیتیوں سے اس پرکار سے آگے بڑھا جاتا ہے چندریان جیسی جب سفلتہ ملتی ہے اے آئی پہ دیش آگے بڑھنے کو لے کر زمینی پریاس کرتا ہے تو چھاتروں تک نئی پودوں تک کس پرکار کے وچار پہنچتے ہیں شاید اس کا ہی پریلکشن ہم کو اس وقت ان تصویروں کے آدھار پر دکھائی پڑھ رہا ہے آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں بلکل بلکل میں نے کہا نا کہ پردھان منتری پیچھے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں وہ آگے اگلے دس ورس بیش ورس پچیس ورس آپ دیکھیں نا جس دیش کا پردھان منتری دو ہزار سینٹالیس کا ویجن لے کے چل رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نئے انویشنز نئی ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنز روبوٹیکس کمپیوٹر پانٹم کمپیوٹنگ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سک کے لیے ان کے نرریش آ چکے ہیں میں آپ آپ کو بتاؤں دو ہزار چودہ میں جب پردھان منتری بنے تھے پردھان منتری پہلی بار اسی سمیں انہوں نے ایک ٹاس فورس بنا دیا تھا کہ ہم دنیا میں سائیبر سیکیورٹی میں نمبر ون کیسے بنے اور اس ٹاس فورس نے لگ بھگ ایک برش کام کر کے اپنی ریپورٹ دیتے ہیں انہوں نے کہا تھے کہ مجھے بتائیے آپ ایک برش میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں تو اسی کا یہ حصہ ہے کہ پردھان منتری بچوں کو ان کسی بھی سویدھا سے الگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں جو ان کو دیش کی سمردھی کے لیے انویشن کے لیے آنے بڑھا سکے بلکل اور شاید اٹل ٹنکرنگ لیپ کے مادھیم سے کس پرکار کا ایک ویگیانک سوچ کا آدھار تیار دیش کے سکولوں میں کیا گیا ہے اس کا ایک نتیجہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں شکجی آپ ہمیں ساتھ بنے رہیے ہمارے سیوگی نشانت سورب اس وقت بھارت منڈپم میں ہی موجود ہیں پردھان منتری کے اس کارکرم کو کور کرنے کے لیے کہ کیا کیا یہ سمواد اس وقت ہو رہا ہے اور کون کون سے پروجیکٹس جو دیش بھر کے چھاتر آئے ہیں انہوں نے یہاں پر پردھان منتری کے سامنے وہ جانکاری ساجہ کر رہا ہے نشانت جی دیکھیں آریندر ابھی آپ نے اٹل ٹنکرنگ لیپ کا ذکر کیا جو کہ اٹل ٹنکرنگ لیپ جو دیش کے قریب دس ہزار اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیپ کھولا گیا ہے اور وہاں کے بچوں نے اپنا یہاں پر جو انہوں نے نواجار کیے ہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اٹل ٹنکرنگ لیپ جو کہ پردھان منتری کی پرکلپنا بہیں شروع کیا گیا ہے وہ دیش بھر کے اسکولوں میں نواجار یعنی انویشن کا ایک کلچر ڈیولم کرنے میں کافی مددگار ثابت گیا ہے اور یہ جو دس ہزار اسکولوں کی بات میں نے کہی یہاں پر جو اٹل ٹنکرنگ لیپ کھولے گئے ہیں یہاں پر بچے تمام طرح کے انویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو سوشل پرابلم ہیں ان کا حل ڈھوٹنے بھی کوشش کرتے ہیں اٹل ٹنکرنگ لیپ کے ذریعے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ سے ادھیک بچے ایکٹیولی اس میں انگیج ہے اٹل ٹنکرنگ لیپ میں دیش بھر کے ایک کروڑ سے ادھیک بچے انگیج ہیں ان دس ہزار اسکولوں میں تو یہاں پر جو اٹل ٹنکرنگ لیپ کی جو ایکزیویشن لگائے گئے ہیں وہ ان کے پروجیکٹ کا اس میں جیسے کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو جیسے کچھ بچوں نے سمارٹ ٹریک سگنل اس کے بارے میں اپنا پروجیکٹ لگایا ہے اس کے علاوہ سیفٹی ڈرون فور ملیٹری یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ ملیٹری کے لیے سیفٹی ڈرون انہوں نے تیار کیا جو کی جیسے ہم بوم کی بات کرتے ہیں اس کو ٹیسپوزل کی بوم ٹیسپوزل کی بات کرتے ہیں تو بوم کو یہ بینہ اس کو چھوئے وہ سیفٹی ڈیسٹرائے کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے علاوہ جو لینڈ مائن لینڈ مائن کا ڈیٹیکشن بھی کر سکتا ہے یہ ڈرون تو ملیٹری کے لیے یہ کافی ایک امپورٹنٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کو بچوں نے تیار کیا ہے اس کے علاوہ ایک وائیو پتر وائیو پتر نام سے ایک انہوں نے ڈیوائز تیار کیا ہے جس کو اگر ٹریک سگنل کے اوپر لگا دیا جائے تو یہ ایئر کو یعنی ہوا کو پیوریفائی کر سکتا ہے اور آکسیڈن کو ریلیز کر سکتا ہے جیسے ایئر ٹریفک پہ کافی لوگوں کو پولکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹریفک سگنل پہ تو ٹریفک سگنل پہ اگر اس کو انسٹال کر دیا جائے تو وہ ہوا کو پردوشت کو پیوریفائی کرنے میں یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے وائیو پتر نام کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ دیویانگ جنوں کے لیے بھی ایک روبوٹک پروسٹیٹک ڈیوائس دیویہ ہست نام سے بچوں نے تیار کیا ہے جو دیویانگ جنوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا تو ایسے تمام پروجیکٹ ہیں جن کو یہاں پہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے جو کی بچوں نے تیار کیا ہے نشانت آپ نے وائیو پتر کا ذکر کیا اس وقت سمبتہ وہی تصویریں پردھان منطری جو اب لوکن کر رہے ہیں وہ بچی جانکاری دے رہی ہے وائیو پتر کا ہی آپ نے بتایا کہ کیونکہ گاڑیوں کے چلنے سے بہت پردوشن ہوتا ہے اور ایسے میں ٹرافک سنگنل پر زیادہ پردوشن ہوتا ہے کیونکہ گاڑیاں وہاں سٹارٹ اوستہ میں رکی رہتی ہیں وہاں کی وائیو کو پیوری فائی کرنے کا جو پریاس بچوں کے دوارا ایک انوویشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تصویریں دکھائی پڑ رہی ہیں تو رشیط اور سے پریابران سنرکشن جیسے بڑے برہد وشہ پہ بھی چھاتروں کے مادہم سے بڑا پریاس کہیں نہ کہیں پدھان منترک سامنے رکھا گیا ہے نشانت جی بلکل یہ آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں اسکول کے بچے یہ جو ساماجک سوشل ایشوز ہیں ان کے پرتی کتنے جاگرک ہو رہے ہیں چاہے وہ پولوشن کا ایسو ہو الیکٹرک موبیلیٹی کا ایشو ہے ایڈیوکیشن سے جڑے ہوئے جو ایشوز ہیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کا جو ایشو ہے اس کو لے کر جو پروجیکٹس ہیں انویشن کرتے ہیں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دیش کے تمام سکولوں اور کالیجوں میں ایک انویشن کا کلچر ڈیبلپ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں پردھان منتر نے سمارٹ انڈیا حکاثان کے بھی پارٹسپینٹس کے ساتھ سمواد کیا تھا تو یہ جو سمارٹ انڈیا حکاثان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تمام جو اس طرح کے سوشل ایشوز ہوتے ہیں ان کا وہ ان کا وہ سولوشن ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو کلچر ہے وہ نہ کیول انورسٹیز میں بلکہ اب اسکولی افتر پر بھی نواجار کا ایک کلچر ڈیبلپ ہوا ہے اور جن پروجیکٹس کی میں نے بات کہی وہ اسی کا ایک حصہ ہے اس کے علاوہ جو ایٹیفیسیل انٹیلیجنس اگرہ کا جو اگھرتا واقشیتر ہے ایٹیفیسیل انٹیلیجنس کے اکشیتر میں بھی بچے یہاں پر اسکول کے بچے کافی کام کر رہے ہیں اور یہاں جو ایکزیویشن پردان منتری دیکھ رہے ہیں ایک ایک اے آئی فور یوت یعنی یوہاں کے لیے ایٹیفیسیل انٹیلیجنس اس تھیم کے ساتھ بھی ایک ایٹیویشن لگایا گیا جس میں کی کچھ پروجیکٹ کی میں آپ کو بتاؤں کی اے آئی سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگنی سرکشہ اگنی سرکشہ نام کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں کی اسکول کے بچوں نے کیسے ہم جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال دیش میں ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے آگ لگنے کی گھٹنا ہوتے جی کیسے ایٹیفیسیل انٹیلیجنس کا یوز کر کے بچوں نے ایک سنسر تیار کیا ہے جو کہ کہیں اگر آگ لگے تو وہ شروع میں ہی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ساتھ ہی وہ جو فائر ایکسٹنگیویشر کا جو سسٹم ہے اس کو وہ ترنت ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی آگ لگنے کی گھٹنا ہوتی ہے تو سیکنڈ کے بھیتر ہی جو جو اگنی شامن کا کارش شروع کیا جا سکتا ہے جس سے کی آگ کو فیلنے سے روکا جا سکے اور لوگوں کی جان بچائی جا سکے تو اس طرح کا پرجیکٹ ہے روبوٹ کے ذریعے کیسے نالوں کی صفائی کی جائے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ جو نالوں میں جو اندر جا کر صفائی کرتے ہیں اس میں بھی کئی لوگوں کی جان جاتی ہے تو اس سے اس کو دور کرنے کے لیے جی روبوٹ کے ذریعے کیسے نالوں کی صفائی کی جائے اس کا بھی پرجیکٹ بچوں نے تیار کیا ہے اس کے علاوہ جو فیس ریکوگنیشن ڈور لگ سسٹم دروازوں کو کیسے فیس ریکوگنائز کر کے کھولا اور بند کیا سکے آٹیفیسیل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ سسٹم ہے ساتھ سے سمبندیت بیماریوں کی سکریننگ کے لیے بھی بچوں نے ایک موڈل تیار کیا ہے سواشتہ اس کا نام ہے سواشتہ نیدان جو ساتھ سے سمبندیت بیماریہ ہوتی ہے اس کو کیسے سمیں رہتے ڈیڈیکٹ کیا جائے تاکہ اس کو آگے سہلنے سے روکا جا سکے اور مانسک اس کے علاوہ جو مانسک تناو سے جو گرست جو روگی ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کیسے کی جائے اور انویزول وائرلیس چچ پیڈ بھی بچوں نے تیار کیا ہے آگے کی سوچ رہے ہیں اور کیسے یہ جو آئیڈیاز ہیں اس کو ٹیکسس پلی آگے وہ لے کر جائیں گے اس کو سٹارٹ اپ میں کنورٹ کریں گے اور جس طرح سے دیش بھر میں سٹارٹ اپ کی سنکھیا بڑھ رہے ہیں آج ایک لاکھ دس ہزار سے بھی زیادہ سٹارٹ اپ دیش میں ہیں تو یہ جو بچے جو انویشن کر رہے ہیں نئی نیک پھوجی کر رہے ہیں اس کو نیچی طور پر وہ آگے سٹارٹ اپ میں تبدیل کیا جائے گا اور دیش کے بچوں میں ایک انٹرپلانٹر کی پیادی ہوتیم شلطہ کو بھی پڑھاوا دیں گے بلکل نشانت آپ رہیے ہمارے ساتھ میں خاص مہمان آشوک وار پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ جھوڑے گا آشوک جی کیونکہ یہ مہت پونہ ہے ہمارے سائیوگی نشانت جس بات کا ذکر کر رہے ہیں جو بچوں نے یہاں پہ ساماجک اور تمام پرکار کی جو چنوتیاں ہیں یا پرتوی کے سامنے جو چنوتیاں ہیں ان کے سامان سے سولوشنس دینے کا جو کام کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاروں کا ایک بہت ہیلپنگ ہینڈ کے طریقے سے یہ نئی پیڑی یہ پود بھی کام کر رہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نئی نشان میں بڑھتے ہوئے بھارت کے قدم ہے آشوک جی بلکل آپ نے صحیح کیا اور میں یہ دیکھ رہا تھا ان تصویروں میں آپ دیکھیں دو چیزیں بڑی اسپچٹ ہیں اس میں آپ نے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو چھوٹا بچہ مجھے لگ دشورس کے عمر کا دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر ایک انویشن کا جو کلچر ہے جو نشان جی کہہ رہے تھے وہ کس طرح سے پرس فوٹیت ہو رہا ہے بسیس نمبر وان نمبر ٹو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سماج کی جو پریشانیاں ہیں ان کو یہ بچوں کو پہلے یہ ریکوگنائز کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ کس چیز کی آوش شکتہ ہے اور جو اے آئی ہو یا ٹکنالوجی ہو اس کا کام ہی یہی ہے اندر جی کہ وہ ایک سوشل گوڈ کے لیے ہم اس کا پریوک کریں تو اگر ان بچوں کی سنسکرتی یہ ہو جائے کریں اچھی طرح سے پھر اس کے سمادھان کے لیے ہم مل کر کے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اور انویشنز کے دورہ کیسے ہم یہ ایک ڈیزائن تھنکنگ کا جو کلچر ہے بچوں کے اندر آ رہا ہے یہی پردھان منتری جی کی منشاہ ہے یہی سماج کی آوش شکتہ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے اس پریچھا کو اتنا مہتو نہ دے کر کے انویشنز کو اتنا مہتو دیں چیزوں کو سمجھنے کی کریں اور ایک سوسائیٹی کو اے آئی کے دورہ سمسیاؤں سے کیسے ہم مقت کرا سکیں یہی ہماری شکشہ کا ادش ہے اور یہی ہونا چاہیے بلکل گیان آرجن کا جو ایک بیسک آدھار تیار کرنے کی کوشش نئی شکشہ نیت کے مادہم سے کی گئی ہے وہ بھی مہت پونہ نشان اوور آل لگ بھگ کتنے پروجیکٹ سے یہاں پہ اس ایگزیبیشن میں شوکیس کیے گئے کچھ اس کو لے کا جانکاری نشان نشان کے آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جی نشان میں سمجھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بچے ہیں کیا یہ دیش بھر کے الگ الگ کونوں راجیوں سے اسکولوں سے آئے ہوئے ہیں اور لگ بھگ کتنی سنکھیا میں پروجیکٹس یہاں پہ اپنے اپنے ڈسپلے کیے ہیں وہ نہ کبھل دلی کے ہیں بلکہ الگ الگ راجیوں سے بھی اور الگ الگ کچھ کندری ویدیالہ کے بچے ہیں جواہر نوودے ویدیالہ کے بچے ہیں اور اس کے علاوہ وہ نیجی سکول پرائیویٹ سکول کے بچے بھی وہ بھی اپنے پروجیکٹس لے کر آئے ہوئے ہیں جو کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیسے وہ آئیٹیفیسیل انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے ہیں انویسن سے جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو بچے کلا اتصاو جو ابھی پچھلے دنوں آرگنائز کیا گیا تھا کلا اتصاو کے ویدیتا بچے ہیں انہوں نے بھی اپنے پروجیکٹس یہاں پہ اپنے اپنی جو کرتیاں ہیں اس کو وہاں پر ڈسپلے کر رہے ہیں جس میں جیسے کی میں آپ کو بتاؤں کچھ انڈیجنس ٹرائز یعنی دیش میں بنے ہوئے کھلونے انڈ گیمز انڈیجنس ٹرائز انڈ گیمز کو انہوں نے ڈسپلے کیا جو پارم پر ہی کھلونے ہوتے ہیں اس کا ڈسپلے یہاں پر کیا گیا ہے اس کے علاوہ تری ڈائمینسنل ویجول آرٹ اور جو ملٹیاں انہوں نے سرکار نے چار سال پہرے جس کو لاغو کیا تھا اس کے کیا کیا تاوزان ہیں اس سے جڑے ہوئے بھی جو ایکزیویشن ہے اس کو یہاں پر دکھایا گیا ہے کیسے جو اکیسویں صدی میں ضروری اسکل ہے جس کی بات کہتے ہیں جو لائف اسکل ہیں چاہے ملٹی لنگوالی یعنی بہو بھاش آوات کیونکہ راستری شکشہ نیتی میں بہو بھاش آوات کا ذکر کیا گیا ہے جو بچے ہیں وہ ان کو اپنی ماتری بھاش میں ہی شکشہ دی جائے نہ کیول اسکولوں میں بلکہ ہائر ایڈکیشن میں بھی تو کیسے بہو بھاش آوات کو راستری شکشہ نیتی کے ذریعے بڑھا دیا جا رہا ہے اسے جڑے ہوئے پرجیکس بھی یہاں پر بچوں نے جو پینٹنگ سا وہ یہاں پر دکھایا ہے کیونکہ سرکار کی تیاری ہے کہ آنے والے سمعے میں کالیجوں میں بھی جو پڑھائی ہوگی وہ الگ الگ بھاش میں ہوگی اور جو آٹھوی سوچی میں شامل جتنی بھاش آئے ہیں ان سب تا اور سنکھا گیان کا ذکر کیا گیا ہے کی کیسے کچھا دو میں پڑھنے والے ہر بچے کو کم سے کم ملبوط سا شرطہ اس کے اندر آنی چاہیے جو گنیز کے ساتھ سوال بھی حل کرنے میں سکشم ہو بائے تو اس کو بھی یہاں پر جو جو آج جو توپک ہے وہ پریقشہ پہ چرچہ ہے تو پریقشہ پہ چرچہ سے پریقشہ سے جڑے ہوئے پریقشہ کے تناہوں سے جڑے ہوئے کیا 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 بچوں میں کس طرح کا تناہ ہوتا ہے کس طرح کا اچھا پر فارم کرنے کا بچوں کے اوپر اور کیسے ان کے اوپر سکشکوں کی اور اپنے بباؤ کا جو ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے پریقشہ میں اچھا پر فارم کرنے کا اور ان سب چیزوں سے جڑا ہوا بھی بچوں نے لگائی ہے پریقشہ کے تناہوں سے اس کے اسٹریس کو کیسے دور کیا جائے اس سے جڑے ہوئے بھی تمام چیزیں ہیں آپ نشاند رہیے ہمارے ساتھ میں آشوک کمار پانڈے جی بھی ہمارے ساتھ سکھ شاوید موجود ہے آشوک یہاں کو لگتا ہے کہ پریقشہ پر چرچہ ایک منچ ایسا ہے جہاں پہ تمام وہ اسٹیک ہولڈرز جو چھاتر اور ان کے بھوش سے جڑے ہوئے ہیں یا تمام پرکار کی چیزیں جو کبھی آئیسولیشن میں علاگ علاہ حصوں میں کام کرتی تھی ان کو ایک نئی سوچ کے ساتھ میں نئی سکھ اندر ایک پوزیٹی اٹیتیوٹ ویل بیئن انویشن ورکن فردی نیشن تکیم دی لیڈرشپ اندر فیوچر اور تکیم دی ہول کانٹری ان دی ایڈریکشن جو ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے لیکن اس میں کہیں نہیں کوئی کمیاں آگئی تھی تو یہ پریقشہ پر چرچہ ایک وہ مادیم بنے گا ایک میڈیم بنے گا ایک وہ انسٹرومنٹ بنے گا جو ہمارے بچوں کے اندر پوزیٹیوٹی اور کانفیڈنس کو ایک ساتھ بڑھائے گا بلکل اور وہ پوزیٹیوٹیوٹی کو ایک طریقے سے آگے بڑھائے گا اور وہ چیز یہاں پر دکھائی بھی پڑھ رہی ہے کیونکہ بھارت کی بکا سیاترہ بھی کس طرح سے آگے لگاتار بڑھ رہی ہے اس کی بھی تصویریں پیچھے دکھائی پڑھ رہی اور اس میں کیسے آگے اور تیز گتی سے کوانٹم جمپ لیا جا سکتا ہے وہ پریاست بھی چھاتروں کے مادیم سے نشانت آپ کو لگتا ہے کہ جس پرکار سے دیش بھر کے کرنے کی بات بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں پرکشا پرچھا چرچا جو کی آج نئی دل لگ میں پرکتی میدان کے بھارت منڈپم میں ہو رہی ہے وہاں پر ایک اگزیویشن لگائی گئی ہے پردھان منتری بھارت منڈپم پہنچ چکے ہیں اور اس اگزیویشن میں اس پردشنی میں چھاتوں کے دورہ دکھائے گئے موڈلز ہو یا ان کے پرجیکٹ ہو یا ان کے جو اپلیکیشن ہیں جو انوویشن کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے اس کا وہ وہاں پر شوکیس کر رہے ہے اس کو پردھان منتری بہت گمبیرتا کے ساتھ میں ان سے اس پر جانکاری حاصل کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں تصویریں بہت کچھ بیان کرتی ہیں اشوک کمار پانڈے جی ہمیں ساتھ لگاتار بنے ہوئے اشوک جی آپ کو لگتا ہے کہ پرکشہ پرچھا چرچہ سے پہلے دیش بھر کے ان چھاتروں کے انوویشنز کو دیکھنا سمجھنا اور باریکی اور گمبیرتا کا بھاو پردھان منتری کے چہرے پہ دکھائی پڑھ رہا کیونکہ وہ اس گمبیرتا کو سمجھنا چاہتے کہ جو چھاتروں کے پریاس ہے اس پہ کیسے انہوں نے کام کیا اور یہ کیسے آگے یوسفل ہو سکتا ہے دیش کا پردھان منتری یوہ پود سے اس پرکار کا سیدھا زمواد کر رہا ہے اس تصویروں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اشوک جی جی بلکل جو بات میں کہہ رہا تھا یہ تصویریں ان کا ایک پرمان ہیں لیکن میں اس درشتی سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اب میڈل لانے لگے ہیں تو کھیلتے کھلاڑی اور کھیلتا بھارت اس تھیم کے ساتھ بھی یہاں پر ایک ایگزیویشن لگائی گئی ہے کی کیسے بھارت کھیل کے اکشتر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے کھیلو انڈیا جو سرکار کی ایک کافی پرمکس تھیم ہے اس کے ذریعے کیسے جو دیس کے الگ علاقوں کے ٹیلنٹ کو بڑھا دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ انترکش کے کشتر میں بھی ہم نے دیکھا ہے حال کے دنوں میں بھارت کا ورچس کافی دنیا میں پھیل رہا ہے چاہے وہ چندریان کی بات ہو اور آدیت ایلوان مشن جو بچھلے دنوں کافی سفر رہا گگنیان مشن جو آنے والے سمئے میں بھارت اپنے انترک شیاتریوں کو بھیجے گا گگنیان مشن کے تر ان سب چیزوں کو بھی یہاں پر ڈسپلے کیا گیا ہے تو یہ جو پرکشا پر ترچہ کار کم یہ کبھل پرکشا پرکشا کے تناؤ اور جو مانسک پرکشتی سے ہی جڑا ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور آرطک مہاشکتی بننے کی اور ہے بھارت دنیا کی پانچ سب سے بڑی ارخوستہ بن چکا ہے آنے والے ہم تیسری سب سے بڑی ارخوستہ بن جائیں گے آہ آہ پائی ٹریلین ڈالر اکنومی کی جو بات ہوتی ہے ہو سکتا اگلے کچھ دنوں میں بھارت پائی ٹریلین ڈالر کی اکنومی بن جائیں تو یہ جو آہ یہ جو بھارت کی ارخوستہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اس میں یوہاں کے لئے کس طرح سے افسر اپسر ہو رہے ہیں کس طرح کی اپورچنیٹیز مل رہی ہے یوہاں کو اس کی بھی چرچہ ہوگی پردھان مسید جب بچوں کے ساتھ ساموات کریں گے تو کیول پرکشان کے بارے میں ہی نہیں بات چیت ہوگی بلکہ آنے والے ساموات میں یوہاں کو جو دوہزار سی تالیس تک بھارت کی جو بات ہوتی ہے جو ہزار سی تالیس کے بھارت ہونے تک کیونکہ اس ساموات دیش کی کمان جو آج جو اسکول میں چھات پڑھ رہے جو یوہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہو گی تو ان یوہاں کے پاس کس طرح کے افسر مہیا کرائے جا رہے ہیں تو نشت اور پردھان مطری جب پرسو نسی تک ساموات کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات بھی ذکر کیا تھا کہ بھارت بھارت ہوں گے وہ جو دیش کی یوہ ہے اور اس کولوں میں پڑھنے والے چھات رہے ہیں تو اس سمجھا جا سکتا ہے کہ دیش کے یوہ جو دیش میں ابھی جو ارثی یتویدیاں ہو رہی ہیں جو اکنومک تو بننے دیش اگر سر ہے تو ان افسروں سے ونشت نہ رہے اور اس کا لاب انہی وہاں کو پہنچ آیا جائے تو اب آپ سے کچھ ہی دیر میں پردھان منتری یہاں پر آنے والے ہیں بھارت منٹر میں سبھاگھار کے اندر پچھوں سے پریکشہ پر چرچہ کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پردھان منتری آنے کے ساتھ تھی یہاں پر کینڈری ویڈیالے کے جو بچے ہیں انہوں نے پریکشہ پر چرچہ گیت بھی تیار کیا ہے جو پردھان منتری کے سمجھ سے پرسط کریں گے تو یہ جو گیت ہے پردھان منتری نے پچھلے چھے سال کے دوران بچوں کو پریکشہ کے سناؤ سے اس کے ملا ہے وہ اس گیت کے درست آگیا ہے ابھی چکہ پردھان منتری کے آنے میں وقت ہے تو میں آپ کو کچھ پنتیاں بتانا چاہوں گا گیت کے بچوں نے لکھا ہے کس بات کی ہے چنتا کس بات کا ہے ڈر کچھ بھی نہیں کٹھن ہے ہم ٹھان لے جیون پرکشاؤں سے ہے بھرا آؤ کریں پرکشا پر چرچا سنگھرشوں میں مسکانا اور آگے پڑھتے جانا سیکھیں پردھان منتری جی سے کٹھنائی میں راہ بنانا بھارائے ہو پرتکول جب من کی باتوں کو سمجھ کر من کی باتیں سمجھ ہمیں وکسیت بھارت کا سنکلپ دیا آؤ پردھان منتری پرکشا پر چرچا کے مادیم سے ناکیبل پرکشا کے تناؤ سے نپڑنے کی باتاتے ہیں جی ریشہ بھارت کا سنکلپ بھی دکھائی پڑ رہا ایک منی انڈیا بھی دکھائی پڑ رہا ایک بھارت سرشت بھارت بھی یہاں نظر آ رہا ہے اور کل کی پیڑی آج کس پرکار سے نئے بھارت کو گڑ رہی ہے اور بھوش کے بھارت کی امید کو دکھا رہی ہے ہمار ساتھ میں آشوک کمار پانڈی جی بھی بنے ہوئے آشوک جی آپ لگتا ہے کہ بچوں کے مادیم سے پریاس جو آج دکھائی پڑ رہے ہیں نشیط طور سے وقصت بھارت کے سنکلپ کو اور زیادہ مضبوط کرتے دکھائی پڑ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پردھان منطری بس کچھ دیر بعد جب اپنی بات رکھیں گے تو اس میں ان سب چیزوں کا بھی ذکر ہوگا آشوک جی انویویشن سے یہ دیش دو ہزار سین تالیس میں جب ہم سو برش اپنی آجادی کے پورے کریں گے تو ایک وقصد بھارت کا جو سپنا ہے اس کے کرنہ بھار یہی بچے ہوں گے ان کی پوری چرچہ میں یہ سندیش اوشی ہی چھپا ہوگا بلکل اور ہم نے دیکھا بیتے چھے سنسکر میں بھی کس پرکار سے ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو کچھ اگر گلت ہو گیا ہے تو کیسے اس کو بہتر کرنے کے پریاز کرنے کی بات ہو سواست مانسک ہو یا شاریرک اس پر پردھان منطقی کا زور رہتا ہے صرف پڑھنے ہی نہیں بلکہ کھیل کر بھی کس پرکار سے اپنے آپ کو سوست رکھ رکھ مانسک طور سے اس بات کا بھی ذکر رہتا ہے موڈی سر کی جو ماسٹر کلاس جس کا ذکر کر رہے تھے اب اس میں کچھ نئے باتیں کیونکہ ایک سال گزر گیا ہے کیا کچھ نئے بات وں دو ایک چیزوں کی چرچہ کر سکتا ہوں جو کہ پردھان منت ایک تو میں نے بتایا کہ بچوں کے لیے دو ہزار سنائت تالیس سے کیسے جو جوڑنے کا پریاس کریں گے یہ ایک بہت آوشک ہے پھر یہ جو ہمارا دیش ہے اور ہماری جو سنسکرتی ہے ایک چرچہ کی سندر میں کی پردھان منتری یہ چاہتے ہیں کی بچوں کو گوڑ ہیلت ویل بین اور یہ سیدھی تصویری اس وقت بھارت مندپمس کی جہاں پر پردھان منتری پریکشہ پر چرچہ کی کارکن کے لیے پہنچ گئے ہیں پریکشہ پر چرچہ دو ہزار چوبیس میں پریکشہ پر چرچہ کے ساتھ سندھ کرن کے افسر پر ہم سب کے پریر نا پنج ماننی پردھان منتری جی کے سممان میں سواغت سمبودن ہے تُو آمنترت کر رہے ہے دیش کے شکشہ کوشل وکاس اور ادیم شیل تا منتری شری دھر میندر پردھان جی کو نمسکار میتروں اس بھبیا سماروہ میں اس شکشہ پرب میں میں آپ سبھی کے اور سے دیش کی شکشہ پریوار کے اور سے دیش کی لوکو پری جن نتا ہم سبھی کے مار گ در سک مانن ی پردھان منتری میسی نریندر موڈی جی کا میں ہار دی سواغت کرتا ہوں میتروں ہم سبھی کے پرم سو بھاگ آج کی اس کار کرم میں سامنے سب سے جو ایک چنوٹی رہتا ہے پرکشہ پرکشہ کی پرکشہ لے ڈالو نیڈر ہو کے کونفیڈنٹ ہو کے ہماری اندر ایسا ہی موٹیویشن آئے کہ ہم پرکشہ کو ہرائیں پرکشہ کو ویجے بنائیں تب ہی تو 2047 میں بکشید بھارت ہوگا میں پناہ ماننیہ پردھان منتری جی کو اس ساتھوے ایڈیسن میں سبھنٹ ایڈیسن میں سواگت کرتا ہوں آپ کی سبھی کی اور سواگت کرتا ہوں بہت بہت دہنے بات ماننیہ منتری جی آپ کا ہردی کا بھار پرکشہ پر چرچہ کاریکرم کی لوگ پریعتا اور اسے ملی سکاراتمک ارجانے لاکھوں ویدیارتھیوں شکشکوں اور ابھیبھاوکوں کے درشتیکون کو بدل کر رکھ دیا ہے اس پریورتن سے پربھاویت ہو کر کیندرے ویدیالے سنگٹھن دلی سنبھاگ کے ویدیارتھیوں ایوان شکشکوں نے ایک بھاوپون سندر سنگیت میں پرستوطی تیار کی ہے آئیے اس پرستوطی کا اندلے پرستوط ہے پرکشہ پر چرچہ انتھم شکریہ 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 موسیقی 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 کہ آپ جانے سے پہلے اس ایکزیبیشن کو جرور دیکھیں اور اس میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سکول میں واپس جانے کے بعد اپنی جو انوبہ ہے وہ جرور اور ودیارتیوں کے شارعہ شہر کریں کریں گے ادھر سے آواز آئی ادھر سے نہیں آئی کریں گے میری آواز سنائی دیتی ہے اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کس ستھان پر آئے ہیں آپ اس ستھان پر آئے ہیں جہاں بھارت منڈپم کے پرارمب میں دنیا کے سبھی بڑے بڑے دگج نیتا دو دن بیٹھ کر کے ہاں پر بشو کے بھوشش کی چرچہ کی تھی آج آپ اس جگہ پہ ہیں اور آپ بھارت کے بھوشش کی چرچہ چرچہ آج اپنی پریشہ کی چندوں کے ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں اور ایک پرکار سے پریشہ پہ چرچہ کی کارکم میری بھی پریشہ ہوتا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ میری پریشہ لینا چاہتے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ جرور کچھ باتیں ایسی پوچھی جائے جس پہ سمادھان خود کو بھی ملے اوروں کو بھی ملے ہو سکتا ہے ہم سب سوالوں کو تو ایڈریس نہ کر پائیں لیکن زیادہ تر ان سوالوں کے کارن بہت سے ساتھیوں کو سمادھان ہو جائے گا تو آئیے ہم پرہارم کرتے ہیں زیادہ سمادھان نہ گھواتے ہوئے کہاں سے شروع کرنا ہے پردھان منتری جی آپ کے پریرک وچنوں کے لیے ہاردک آبھار یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا مہین سے جل نکلے گا کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل نکلے گا انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل نکلے گا پردھان منتری جی آپ کا پریرک ایوام جانوردھک اُدبودھن ہمیں صدیو سکار آتمک اُرجا اور وشواس سے بھر دیتا ہے آپ کے آشیرواد ایوام انومتی سے ہم اس کارے کرم کا شبھارم کرنا چاہتے ہیں بھارت کے سہیوگی ارب دیش امان ستھت انڈین سکول دارسیت کی چھاترہ دانیا شابو ہم سے آن لائن جود رہی ہے اور آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہے دانیا کرپے اپنا پرشن پوچھئے دانیا شابو دانیا شابو ورگیس دانیا شابو دارسیت امان می قوشن ایوام دانیا شابو دانیا شابو سبسے بڑے لوگ تنتر بھارت کی رازدھانی دلی ستھت گورنمنٹ سرو دے بال ویدیالے برادی سے محمد ارش ہم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور آپ سے اپنے من کے سندہ کا نیوارن چاہتے ہیں محمد ارش کرپیا اپنا پرشن پوچھئے مانین پردان منتری جی نمسکار میرا نام ارش ہے میں جی ایس بی برادی تولت ایس کا چھات رہوں میرا آپ سے پرشنی ہے کہ ہم اپنے پریویش میں پرکشاہوں کو لے کر نکر آتمک چرچاؤں کو کیسے سمودت کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمتہ کو میتوپون روپ سے پربابیت کرتی ہے کیا چھاتروں کے لیے ادھیک سکر آتمک اور سائق باتاوار بنانے کے لیے ایک قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنی بات تھانک یو محمد امان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد عرش تتہ ہمارے جیسے انیک ودیارتی سماج اور آس پاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپی یا ان کا مارک درشن کرے شاید مجھے بتایا گیا کہ پریشہ پر چرچہ کا ساتھوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرشن ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں سات الگ الگ بیچیج اس پریتیشو سے گزری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی انہی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا اب بیدیارتیوں کی بیچ تو بدلتی ہے لیکن ٹیچر کی بیچ تین جلدی بدلتی بڑے بیٹے نے بیٹی نے پہلے ایک آت بارے ٹرائل ہو آ ہو لیکن ان کے لئے زیادہ ایکسپرین نہیں ہے لیکن ہر مہ باپ نے کسی نہ کسی روپ میں اس سمسیہ کو جرور انوہب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا سمہدھان کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بھی سویچ آپ پریشر بن ایسا تو نہیں کر سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو کسی بھی پرکار کے پریشر کو جھیلنے کے لئے سامرث مان بنانا چاہیے روتے بیٹھنا نہیں چاہیے مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے دباؤ بنتا رہتا ہے تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اب جیسے کبھی آپ اس ستھان پہ جاتے ہیں جہاں تھن زیادہ ہے اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو پیار کرتے ہیں کہ آج اب مجھے تین چار دن کے بعد ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں تھن زیادہ ہے تو من چرچائے ہونے چاہیے اس کی ایک سسٹیمیٹک تھیوری کے بجائے ہم نے دھیرے دھیرے چیزوں کو ایوول کرنا چاہیے اگر یہ ایوول کرتے ہیں تو مجھے پکا وشواس ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل کے آتے ہیں دھنی بات پی ایم سر پریشر جھلنے کا مارک سجھانے کے لیے آپ کا دھنی بات ویر ساور کر کے بلیدان کے ساکشی ایوام انپم پراکرتک سوندر کے لیے پریشت انڈمان نیکو باردوی سمو سے ایک ابھی بھاوک بھاگ لکشمی جی ہم سے ورچول ماد ہم سے جڑ رہی ہے بھاگ لکشمی جی اپنا پرشن پوچھئے مانین پردان منتری جی نمش ایک ابھی باوک ہونے کے ناد میرا آپ سے سوال ہے کہ چھاترہ پر جو پیر پرشن رہتا ہے جو کی ایک طرح سے دوستی کی سندر تار چین دیتا ہے اور چھاترہ کو اپنے ہی دوستوں کے سے پرتیس پردہ کرا دیتا ہے اس پر آپ کی کی رہے ہیں ہے مجھے سمدھان دی گھنی بھاگ دھنی بھاگ لکشمی جی وشکو کو ستی اہنسا اور دھرم کی تری مورتی پردان کرنے والی بھومی گجرات ستھت پنچ مہل کے جواہر نوو دی ودی آلے کی چھاترہ درشتی چوہان پردان منتری جی آپ سے اپنی سمسیا کا حل جان چاہتی ہیں درشتی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے ماننی پردان منتری جی نمش کار میں درشتی چوہان جواہر نوو دی دی پنچ دباؤ پیدا کرتی ہے کرپیا سو جاؤ دے کی اس سے بچ جا سکتا ہے آپ مجھے اس پر اپنا مارک دشتر دان کریں دنیا سر دنیا درشتی نیچرل بیوٹی سے بھرپور بارش کی پہلی بوندوں سے بھیگنے والا راج کیرل میست کیندر ویدیال اکرمان ایک کالی کٹ سے سواتھی دلی ہم سے online جڑ رہی ہے اور آپ سے اپنا پرشن پوچھنا چاہتی ہے سواتھی کرپیا اپنا پرشن پوچھے سواتھی سواتھی دلی سواتھی 11 student from PM Shri Kendra Vidyalaya No. 1 Kalikit of Irnakulam region sir could you please guide us on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads thank you sir بھارت کے پورو میں چائے باغانوں تتھا سندر پروتی پردیش برحم پتر کی بھومی اسم کے شف ساغرستت ہا شارہ ہائی سکول سے ایک ٹیچر بنتی میدھی جی جو کی سبھا گار میں اپستت ہے پردھان منتری جی سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہیں مام کرپی آپنا پرشن پوچھے Namaskar Honorable Prime Minister Sir I am Bonti Medhi a teacher from Shipsaghar district Assam My question is what should be the role of a teacher in motivating students Please guide us. Thank you دھنیا واد نام پردھان منتری جی قریبیا آندر پردیش کے سنگی شکشک شریف سمپتراؤ جی اور سبھاگار میں اوپس سے شکشکا بنتی میتھی جی دوارا پوچھے گئے ان پرشنوں میں وہ پرکشا کے سمیں شکشکوں کی بھومی کا کے وشیع میں جاننا چاہتے ہیں کیوے کس پرکار ودیارتیوں کو تناو مکت رہنے میں سہائتہ کریں قریبیا سمپتر شکشکور کا مارک درشن کیجئے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو سنگیت کے کیچر ہے وہ تو اپنے کلاس نے پوری سکول کے بچوں کا تناو ختم کر سکتے ہیں سنگیت میں وہ سامرت ہے ہاں اگر ہم کان بند کر کر کے سنگیت میں بیٹے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں سنگیت بچتو رہا ہے لیکن ہم کہیں اور ہوتے ہیں اور اس لیے ہم اس کا آنند انگوہ نہیں کر پاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیچر کے من میں جب یہ وچار آتا ہے کہ میں سٹوڈنٹ کے اس تناو کو کیسے دور کروں میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کے من میں پریچھا کا کالکھنڈ ہے اگر ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا ناتا پریچھا کے کالکھنڈ کا ہے تو سب سے پہلے وہ ناتا کریک کرنا چاہیے آپ کا سٹوڈنٹ کے ساتھ ناتا جیسے ہی آپ پہلے دین ورش کے پرانم میں پہلے ہی دین کلاس روم میں انٹر کرتے ہیں اسی دن سے اگزام آنے تک آپ کا ناتا درنتر بڑھتے رہنا چاہیے تو شاید پریچھا کے دینوں میں کیا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے میں چنتہ میں ہوں کبھی نہیں کیا ہوگا کیوں کیوں کہ اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میری جندگی میں آپ کا کوئی بشے ستھان ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ کا میرا ناتا سبجیکٹ ہے میٹس ہے کیمیسٹری ہے لینگویج ہے جس دن آپ سیلیبس سے آگے نکر کر کے اس سے ناتا جوڑو گے تو وہ اپنی چھوٹی موٹی دکھتوں کے سمائے بھی جرور آپ سے اپنی من کی بات کرے گا اگر یہ ناتا ہے تو ایکزام کے سمائے تنہاو کی ستھتی پیدا ہونی کی سمبھاونا ہی ختم ہو جائے گی آپ نے کئی ڈاکٹرز دیکھے ہوں گے ان ڈاکٹرز میں ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن کچھ ڈاکٹرز جو جنرل پریکٹیشنس ہوتے ہیں وہ جیادہ سفل اس لیے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ آ کر کے جانے کے بعد ایک آج دن کے بعد پھر اس کو فون کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ دبائی ٹھیک سے لے لی تھی کیسا ہے آپ کا وہ دوسرے دن اپنے اسپتہ لائے گا تب تک انتجار کرنے کے بجائے بیچ میں ایک آج بار بات کر لیتے ہیں اور وہ بانڈنگ ہوتا ہے نا وہ اس کو آدھا ٹھیک کر دیتا ہے آپ میں سے کوئی ٹیچر ایسے ہیں مانڈی جے کسی بچے نے بہت اچھا کیا اور جاکر کے اس پریوار میں بیٹھ کر کے کہا بھئی آج تو میں مٹھائی کھانے آیا ہوں آپ کے بچے نے اتنا شاندار کر دیا آج آپ سے مٹھائی کھاؤ گا آپ کو کلپنا آتی ہے کہ اس ماں باپ کو جب آپ بچے تو بتائی ہوگا گھر میں جا کر کے کہ آج میں یہ کر کے آیا ہوں لیکن ایک ٹیچر خود جنگر کے اگر بتاتا ہے تو اس پریوار میں ٹیچر کا آنا ٹیچر کا بتانا اس بچے کو بھی طاقت دے گا اور پریوار بھی کبھی کبھی اور کچھ سوچتا ہوگا جب ٹیچر نے آکے کہا تو پریوار بھی سوچا ہے میرے بچے میں یہ تو سکتی ہمیں معلوم نہیں تھی لیکن ٹیچر نے جو بڑھن کیا واقعی ہمیں تھوڑا جان دینے کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے ماہور بدل جائے گا اور اس لیے پہلی بات یہ ہے پریشاں کے سمجھ تناؤں دور کرنے کے لیے کیا کرنا اس کے لیے تو میں نے بہت کچھ کہہ چکا ہوں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اگر برش بھر آپ کا اس کے ساتھ ناتا رہتا ہے میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ ٹیچروں کو کہ بھئے آپ تیس سال سے ٹیچر ہیں جو پہلے بار آپ کے ہاں پڑھائی کر کے گئے ہوں گے شروع میں اب تو ان کی شادی ہو گئی ہو گئی کیا کوئی آپ کا سٹورن اپنا شادی کا کار دینے آیا تھا کیا 99% ٹیچر مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کوئی سٹورن نہیں آیا مطلب ہم جوب کرتے تھے ہم جندگی نہیں بدلتے تھے ٹیچر کا کام جوب بدلنا نہیں ہے ٹیچر کا کام جوب کرنا نہیں ہے ٹیچر کا کام جندگی کو سبارنا ہے جندگی کو سامرخ دینا ہے اور وہی پریبرتن لاتا ہے دنوارد شکشک بھارت کے راج ٹریپورا کے پرنوانند ویدھیا مندید پششم ٹریپورا کی چھاترہ آدھرٹا چکرورتی ہم سے اون لائن جڑ رہی ہے تتھا پریقشا کے تناو سے مکتی ہے تو مانینی پردھان منتری جی سے اپنی سمسیا کا سمادھان چاہتی ہے آدھرٹا کرپیا اپنا پرشن پوچھئے نمشکار مانینی پردھان منتری مہودائی میرا نام آدھرٹا چکرورتی ہے میں پرنوانند ویدھیا مندی پششم ٹریپورا میں کپشا باروی کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہی پرشتر ہے کہ پیپر ختم ہونے آخری کچھ منٹوں میں میں گھبرا جاتی ہوں اور میرا نکھاوت بھی بگر جاتی ہے میں اس تھیتی سے کیسے نپٹو مجھے اس کا سمادھان دیجئے تھنیا شرمان ھینکیو آدھرٹا پرکرتک سنسادنوں سے بھرپور دان کا کٹورا کے روپ میں پرسید راج چتیز گر ستید جواہر نو دے ویدیال کرپ کانکیر کے چھاتر شیخ تیفور رحمان آن لائن مادیم سے جڑ رہے تھتا پریقشا کے تناف سے مکتی کے لئے مارک درشن چاہتے ہے تیفور رحمان کرپے اپنا پرشن پوچھئے مانتری مہد نمش میرا نام شیخ تیفور رحمان ہے میں پیم سوی جواہر نو دے ویدیال کانکیر چھتیز گر کا چھاتر ہوں مان پرکشا کے دوران آدھیکان چھاتر گھبرہ محسوس کرتے ہیں جس کے قارن وہ مرک ستا پوڑن گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جیسے کی پرشن کو سہی ڈھنگ سے نہ پڑنا آدھی مان میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ ان گلتیوں سے کیسے بچا جائیں کرپیا اپنا مارک درشن دیں دھنی شکریہ تیفور اڑیسا آدرش بیدیال کٹک سے ہمارے بیچ اس سبھاگار میں ایک چھاترہ راج لکشمی آچاریا موجود ہے وے پردھان منتری جی سے پرشن پوچھ نا چاہتی ہے راج لکشمی کرپیا اپنا پرشن پوچھ یہ عوری پرائیم مینیسٹر جائے جگرنیت کس طور ہے راج لکشمی ہاں جائے جگرنیت مائی نیم آج لکشمی آچاریا آم اوڑی سا آدر سا بدالا جو کی دولا بانکی گٹا سا می question is it is easy to say you it is easy to say you face exam with a cool mind but in exam hall the situation is so scary like don't move look straight and so on then how can it be so cool thank you sir دنیواز راج لکشمی پردھان منتری جی عدری تیفور اور راج لکشمی اور ان کے جیسے انیک ودھیارتیوں دوارہ پریقشا پہ چرچا کہ پچھلے سبھی سنسکرنوں میں پراہ یہ پرشن پوچھا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ پرشن کچھ ودھیارتیوں کے چندہ کا کارن بنا ہوا ہے کہ پریقشا کے دوران ہونے والے تناب کا سامنا کیسے کرے کرپیہ ان کا مارک درشن کیجئے گم پھر کر کے پھر تناب آ گیا اب یہ تلاب سے بکتی کیسے ہو آپ دیکھئے کیسی گلتی ہوتی ہے کچھ گلتیاں روز مرا کی ہم کچھ گلتیاں پیرنٹس کا عطی اتصہ کر دیتا ہے کچھ گلتیاں سٹوڈنٹ کی عطی شیئر کر دیتی ہے بس سمت اس سے بچا جائے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ماں باک کو لگتا ہے تو بیٹے کو نئی پہن لانا کر دو کپڑی اچھے پہنا کر کے بیجو تو اس کا کافی سمجھ تو اس میں اڈجے سونے بہی جاتا ہے شرٹ ٹھیک ہے نہیں ہے یونی فرم ٹھیک پہنا ہے کہ نہیں پہنا آئے ماں باپ سے میرا آگر ہے جو پہن روز کرتا ہے وہ ہی دیجی آپ یا وہاں پہن دکھانے تھوڑا جا رہا ہے وہ اور پریشا کے سمجھے کسی کو پھورسط نہیں آپ کا بچہ نیا پہن کر گیا ہے پورا نیا پہن کے آئے تو یہ ساہی کی ان کو بھار آنا چاہیے دوسرا کچھ ایسی چیزیں کھلا کر کے بیجنگے تجھے اگزام ہے یہ کھا کے جاؤ تو اس کو اور مصیبت ہوتی ہے جس کمپٹ نہیں ہے آوشکتہ سے اس دن کھانا پھر ماں کہ تو اگزام سنٹر اتنا دور ہے تم رات آتے آتے سات بچ جائے گا ایسا کرو کچھ کھا کے جاؤ پھر کہیں کہ کچھ لے کے جاؤ اس کو ریزیس وہ ریزیس کرنے لگتا ہے نیک میں نہیں لے جاؤ گا وہیں سے تناؤ شروع ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ہو جاتا تو میری سبھی پیرنٹ سے اپیچھا ہے اور میرا سوچھا ہو ہے کہ آپ اس کو اپنی مستی میں جیدے دیجئے ایکزام دینے جا رہا ہے تو اتصا اومنگ کے ساتھ چلا جائے بس جو اس کی روز مرا کی عادت ہے ویسا ہی رہے ہو پھر جو سینسر سپرڈنٹ ہے دروازے تک کتاب چھوڑتے نہیں دروازے تک اب آپ اچھانا کیسے پرکار سے ریلوی سٹیشن پر بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹرین کی اینٹری اور آپ کی اینٹری ایسا ہوتا ہے گیا آپ پانچ بس میٹ پہلے جاتے ہیں پیٹ فرم پر کھڑے رہتے ہیں کہا آپ دب آئے گا اس کا انمان لگاتے ہیں پھر اس جگہ پہ جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ پہلے کون سا لگے جاندر لے جاؤں گا پھر کون سا یعنی من آپ پھر اپنے آپ کو ٹرین آنے سے پہلے سیٹ کرنے لگ جاتا ہے ویسے ہی آپ کا جو اگزامنیشن ہال ہے ہو سکتا ہے وہ صبح سے آپ کے لئے کھول کے نہیں رکھیں گے لیکن دس پندرہ میٹ پہلے تو ایلاو کری دیتے ہیں آرام سے جیسے ہی کھولے اندر پہنچ جائیے اور آنام سے بیٹھئے مستی سے جرہ پرانی کوئی ہسی مجاگ کی چیزیں ہے تو اس کو یاد کر لیجیے اور دوستی بگل میں ایک چھوٹکولا سنا دیجیے ہسی مجاگ میں پل پوائنٹ دس میٹ میٹ دیجیے کچھ نہیں ہے کم سک خود کیس لیے جی آپ خود میں کھو جائیے ایک جام سے باہر نکل جائیں گے اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو آپ کمپھٹ ہوگے پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ آگ نہیں وہ دیکھ نہیں وہ کیسا ہے پنا نہیں ٹیچر کہاں دیکھتا ہے سی 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 کیسی بھی کونے پر پڑھ ہے کیا لے رہ دی رہ ہے ہم انہی چیزوں میں لٹکے رہتے اور وہ ہماری شکتی سمائے بیش کرتا ہے ہم نے خود میں ہی کھوئے رہنا چاہیے اور جیسے ہی question پر آ جائے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ first پر پیشے سے باٹنا شروع کرتا ہے تو آپ کا دماغ پھڑ رکھتا ہے دیکھئے میرے سے پانچ میٹ پہلے اس کو ملے گا مجھے پانچ میٹ پہلے پہلے گا ایسا ہی ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا اب ایسی چیزوں میں اپنا دماغ خپاؤ گے کہ پہلے پیشن پہ مجھے ملا کی 20 نمبر کے بعد ملا تو آپ اپنے ایسی پرشتی پلٹ نہیں سکتے پہلے میرے سے ایسا تو نہیں کر سکتے تو ایسی ہی اپنے اپنے ایسی کھلے رہا چاہیے ایک بار آپ یہ آدل بگل کی ساری دنیا اور ہم بچپن سے پڑھتے تو آئے ہیں وہ ارجون کو پکشی کی آنکھ والی کثا تو سنتے رہتے لیکن جیون میں آتا ہے تو پیڑ بھی دکھتا ہے پتیاں بھی دکھتی ہے تب آپ پکشی کی آنکھ نہیں دکھتی ہے آپ بھی من میں کثائیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو جیون میں لانے موکہ ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری بہائی چیزوں سے آپ دوسرا پریخشہ میں گبرہ ہٹ کا کبھی کارن یہ ہوتا ہے کبھی لگتا ہے سمیں کم پڑھ گیا کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہوتا میں وہ question پہلے کر لیتا تو اس کس آنسر میں کتنا مینٹ موٹا موٹا میرا جائے گا اور اسی پرکار سے اپنا سمائے تائے کر لیجئے اب کھانا کھاتے ہیں کھانے بیٹھتے ہیں گڑی دیکھ کر کھاتے بیس میٹ کھانا کھانا کھاتے کھاتے آدت ہو ہی جاتے ہاں بی اتنے میٹ بھی ہو گیا اور کھانا بھی ہو گیا اس کے لیے کوئی گڑی اور بیل تھوڑا بجتا ہے کھانا 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 بند کر رہت ہوتا نہیں تو یہ دوسرا میں دیکھا آج کھل جو سب سے بڑی سمجھ ہے جس کے کھانے سمجھ آپ مجھے بتائی آپ ایکزام دینے جاتے ہیں مطلب آپ فیجیکلی کیا کرتے ہیں آپ فیجیکلی پین ہاتھ میں پکڑ کر کے لکھتے ہیں دماغ اپنا کام کرتا لکھتے آج کے یوگ میں آئی پیڑ کے کاران کمپیٹر کے کاران موبائل کے کاران میری لکھنے کی عادت دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے جب بھی ایکزام میں اس کا مطلب ہوا کہ مجھے اگر ایکزام کے لیے تیار کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو لکھنے کے لیے بھی تیار کرنا ہے آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کو لکھنے کی عادت ہے اور اس لیے daily جیتنا سمائے آپ اپنے پتھن پاتھن میں لگاتے ہیں سکول کے بعد اس کا minimum 50% time minimum 50% time آپ خود اپنی notebook کے اندر کچھ نہ کچھ لکھیں گے ہو سکے تو اس وشہ پر لکھیں گے اور تین بار چار بار خود کا لکھا ہوا پڑھیں گے اور خود کا لکھا ہوا کریک کریں گے تو آپ کا جو improvement ہوگا کسی کی مدد بینا اتنا بڑیا ہو جائے گا کہ آپ کو بعد میں لکھنے کی عادت ہو جائے گی تو کتنے پیج پہ لکھنا کتنا لکھنے میں کتنا سمجھ جاتا ہے یہ آپ کی mastery ہو جائے کبھی کبھی من سے بیشے آپ لگتا یہ تو مجھے آتا ہے جیسے آپ ماننی بڑا پرسید کوئی گانا سن رہے گانا بج رہا ہے تو آپ لگتا ہے یہ گانا تو مجھے آتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بار سنا ہے لیکن ایک بار گانا بند کر جرہ کاغج پی لکھو گانا آتا ہے گیا تو پتا چلے گا نہیں آج سنتے سمجھ جو مجھے اچھا لگتا تھا اور آتا تھا حقیقت میں مجھے آتا نہیں تھا مجھے وہاں سے پرامٹنگ ہوتی تھی اس لئے مجھے وہ لائن یاد آ جاتی تھی اور اس میں بھی پرفیک شبد کے سبن میں جو بات آئیگی تو میں پیشے رہ جاؤں گا میری آج کی پیڑی کے ساتھیوں سے بہت براغ رہے ہیں کہ کرپا کر کے آپ کی اگزام میں ایک بڑی چیلنج ہوتی ہے لکھنا کتنا یاد رہا صحیح رہا غلط رہا صحیح لکھتے ہیں غلط تو وہ بات کا بش ہے آپ اپنا دھان پریکٹس میں اس پر کی اگر ایسی کچھ چیزوں پر اگر آپ دھان کے اندریت کریں گے مجھے پکہ بشواس ہے کی ایکزام ہال میں بہت کے بعد جو ان کمفور یا پریسر فیل کرتے ہیں وہ آپ لگے گا ہی نہیں کیونکہ آپ آدھی ہے اگر آپ کو تیرنہ آتا ہے تو پانی میں جانے سے ڈر نہیں لگتا ہے آپ کیونکہ آپ تیرنہ جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں تیرنہ ایسے ہوتا ہے اور آپ سوتے ہاں میں تو پڑھا ہاتھ پہلے ایسے کرتے پھر دوسرا ہاتھ پھر تیسرا ہاتھ پھر چوتھ آتھ تو پھر کو گہرہ پانی کیوں ہو اس کو بھروسہ ہوتا ہے میں پار کر جاؤں گا اور اس لیے پریکٹس بہت آوشک ہے لکھنے کی پریکٹس بہت آوشک ہے اور لکھنا جتنا ہوگا شارپنس زیادہ آئے گی آپ کے بیچاروں میں بھی شارپنس آئے گی اور اپنی لکھی ہوئی چیت کو تین بار چار بار پڑھ خود کرک کیجئے جتنا زیادہ خود کرک کروگے آپ کی اس پر گریپ بہت زیادہ آئے گی تو آپ کو اندر بیٹھ کر کے کوئی پرابلم نہیں ہوگا دوسرا اگل بگل میں وہ بڑی سپیڈ سے لکھ رہا ہے میں تو تیسری پر پہ اڑا ہوا ہوں وہ تو ساتھ پر چلا گیا دیماغ اس میں مت کھ پائی بابا وہ ساتھ میں پہنچے نو میں پہنچے کرے نہ کرے وہ پتہ نہیں وہ سینیما کی سٹوری لکھتا ہوگا تم اپنے پر بھروسہ کرو اگل بگل میں کون کیا کرتا چھوڑو جتنا زیادہ اپنے آپ پر فوکس کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا question paper پہ فوکس ہوگا جتنا زیادہ question paper پہ فوکس ہوگا اتنا ہی آپ کے آنسر کے ایک شبد پر ہو جائے اور ultimately آپ پرنام اچھیت مل جائے گا دنیا 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 سر تنا پر بندن کا یہ ستر جیوان بھر ہمیں پریریت کرے گا پردھان منتری جی راکس مند راجستان کے چھاتر دھیر ستھار جو کی گورنمن سینئر سکول کندو میں پڑتے ہیں ہمارے بیچ اس ہال میں موجود ہیں اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں دھی رج کرپی اپنا پوچھئے نمست مہارنی پردان منتری جی میں دھیر ستھار میں راج کے اوچ ماجمک ویدی لے کون دوا راج سمد راجستان سے ہوں میں باروی ککشا میں اجن رت ہوں میرا پرسن یہ ہے کہ اور آپ کی یہ چنت بھی صحیح ہوگی دھنے واد دھیر اپنی سانسکرٹک پرمپرا اور برفیلی چوٹیوں پر تینات سینہ کے جابازوں کے شورے کے لئے وکھیات اتر بھارت کے پرمک کیندر شاست پردیش لددات کے پی ایم شری کیندری ودیال کارگل کی چھاترہ نظمہ خاتون ہم سے آن لائن مادیم سے جڑ رہی ہے اور پردان منتری جی آپ سے پرشن پوچھ نا چاہتی ہے نظمہ کرپیہ اپنا پرشن پوچھ پوچھ پردان منتری جی نمسکار میرا نام نظمہ خاتون ہے میں پی ایم شری کیندری ودیال تارگل نداق میں پتی ہوں میں ککشا دسوی کی چھاتر ہوں میرا آپ شکریہ نظمہ پوروطر بھارت کے رتن جن جاتی بہل راج ارون آچل پردیش کے ناہ لوگن گورنمنٹ ہائی سکول سے ایک شکش کا طوبی لامی جی اس سبھا گھار میں اپستی ہے اور پردان منتری جی سے پرشن پوچھ نا چاہتی ہے نمسکار ماننی پردان مانتری جی میرا نام تو بھی لو بھی میں ایک شکش کا ہوں میں گورنمنٹ ہائی سکول نہار لگن ارون آچل پردیش سے آئی ہوں میرا پرشن ہے ویدیارتی کھیل کود دہی مل کی پڑھائی میں موکھی روپ سے کیا اور کیسے دھیان کیندر کر سکتے ہیں کربی مارک دھی رج نظمہ اور تو بھی جی پڑھائی اور ہیلڈی لائف میں سامان جس سے کیسے ستھاپت کریں اس وشای پر آپ مارک درشن چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس موبائل فون کا اپیو کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے سارے دن کو گھنٹوں تک موبائل فون کی عادت بگف ہو گئی ہو گئی لیکن کیا کبھی ایسا ویچار آیا من میں کہ نہیں نہیں میں ریچارجنگ میں فون رکھوں گا تو میرا موبائل کا اپیو کام ہو جائے گے اس لئے ریچارجنگ نہیں کروں گا اگر ریچارجنگ نہیں کروں گا تو موبائل کام کرے گا کرے گا تو موبائل جیسی چیز جو روز مرا دیکھتے ہے اس کو بھی چارجنگ کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا ہے جواب تو دیجئے ریچارج کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا ہے اگر موبائل کو کرنا پڑتا ہے تو جیسے موبائل پھون میں چارجنگ یہ موبائل کی رکوارمنٹ ہے ویسے ہمارا شریر کا بھی چارجنگ یہ شریر کی رکوارمنٹ ہے آپ ایسا سوچو کہ پڑنا آئے تو بندو بند پڑائی باگی سب بند ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جیوان ایسے نہیں جی سکتے ہیں اور اس لیے جیوان کو تھوڑا سنتولید بنانا پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی ایک سنکٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو اگزام دے نہیں ہو کہ لوگ کی جیوان میں ان چیزوں کا اپنا مہت ہے اس کو ٹال نہیں سکتے لیکن اگر ہم سوست ہی نہیں رہیں گے اگر ہم اپنے شریر میں وہ سامرت ہی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایک جیوان بیٹھنے کا سامرت کو دیں گے پھر پانچ میڑ ایسے ہی کر بیٹھا رہی نہ پڑے گا اور اس لیے سوست و شریر سوست من کے لیے بھی بہت ضروری ہے اب سوست سریر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلوانی کرنی ہے یہ عوشق نہیں ہے لیکن جیوان میں کچھ نیمیت ہوتی ہے اب آپ کبھی سوچ کتنا سمیع ہے جس میں آپ کھولے آسمان کے نیچے سن لائٹ میں بتائے ہو اگر آپ چلو پڑھنا بھی ہے تو کتاب لے کر سن لائٹ میں بیٹھو نو بھئی تھوڑی دیر کبھی کبھی بڑی کو ریچارج کرنے میں سن لائٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کوشش کی نیم سے کہ میں دن میں کیسے بھی کر کے مجھے کل اگزام دینی ہے میں سون گا نہیں سون گا تمہیں کیا لینا ایسا کرتے ہیں گھر میں جو نہیں کرتے ہیں مجھے بولے جو کرتے ہیں وہ بولے جڑ کرتے ہیں کوئی نہیں بول رہا ہے لیکن یہ پکہ ہے کہ نند کے بشے میں بھی اگر ایک بار ریل پر چڑھ گئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ریل دیکھتے گئے چھپانا چاہتے ہو نا کتنا سمجھ بیت گیا پتہ نہیں کتنی نند خراب ہو گئے پتہ نہیں کیا نکال پہلا ریل دیکھا تھا یاد کرو جرہ یاد بھی نہیں ایسے ہی دیکھ رہے ایسے ہم نند کو بہت کم آگتے آج آدھون ہیل سائنس جو ہے وہ نند کو بہت توجہ دیتا ہے آپ آوشک نند لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں وہ آپ کے سواست پر بہت بڑا مہک پوڑ ہے آپ کو اس پر دھان کے اندریز کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگزام تو آتی رہے گی موڈی جی کو ملاتا اس نے سو جاؤ اب یہاں آرٹیسٹک بڑ بنا اور گھر میں گستے لکھو سو جاؤ ممی پپا کوئی دکھا دو سو جاؤ ایسا تو نہیں کر کم نین سوا 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 کے لیے انوچیت ہے کچھ اپ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک اپنے ایک ایسی سٹیج پر باڈی کو لے گئے ان کو شاید اس سے بہار ہوں گے سامان نی مین کی جیون کے لیے انوچیت ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی ریکوار جتنی بھی نیند آپ پوری لیتے اور یہ بھی دیکھئے کہ ساؤنڈ سلیپ ہے کہ نہیں بہت گہری نیند ہونی چاہی آپ حیران ہو جائیں گے جو ٹیچر بیٹھے بڑی آیو کے ٹیچر یہ سن کر جرور چونگ جائیں گے آج بھی میں اتنا سارا میرے لیکن تین سو پین سٹ دن کوئی اپ آج اگر میں بستر پہ لے تا نہیں کہ تیس سیکنڈ میں دیپ خلیپ کی طرف نہیں چلا گیا تو ہوتا نہیں تیس سیکنڈ لگتا ہے مجھے آپ میں سے بہت چھوٹی آیوک بھی ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں میرا باقی جو جاگر تبستہ کا سمائے ہے اس میں بہت جاگر رہتا ہوں تو جب جاگر ہوں تو پوری طرح جاگر ہوں جب سویا ہوں تو پوری طرح سویا ہوں اور وہ بیلنس جو بڑی آئیو کے لوگ پریشان ہوتے ہوں کہ ہمیں پوچھئے انہیں کیسے سنبھالیں اور کیسے نظرانداز کریں میں اس میں آپ سے ماردرشن چاہتی ہوں دھنیواز شیمار نمسکار تھانکیو عدیتی مدومیتہ اور عدیتی تتا ان جیسے کچھ بدھیارتی جیون میں کریئر کے چین میں دباو انوباب کرتے ہیں سر ایک وشیش کریئر یا سٹریم چننے کی مانسکتہ کے دباو کی سمسیا کا کیسے سمادان کرے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ سویم کنشوز ہے آپ سویم ملجن میں ایسا مجھے نہیں لگتا ہے حقیقت ہے کہ آپ کو اپنے پر بھروسہ نہیں ہے آپ کا اپنے سوچنے کے سبند میں دویدہ ہے اور اس لئے آپ پچاس لوگوں کو پوچھتے رہتے کیا لگتا یہ کرو تو کیا لگے گا یہ کرو تو آپ خود کو جانتے نہیں ہے اور اس کے کارنہ آپ کسی کی ایڈوائیز پر ڈیپنڈنٹ رہتے ہو اور جو بیکتی جیادہ اچھا لگتا ہے آپ اور جو ایڈوائیز آپ کو سب سے سرل لگتی ہے آپ اسی کو ایڈوپ کر لیتے ہو اب جیسے میں نے کہا کھے لو بہت کچھ ہوں گے جو آج کل بار لے کر گھر جائیں گے موزی جی نے کہا ہے کھے لو کھے لو کھے لو کھے لو اب میں پڑھوں گا نہیں بس کیوں اس نے اپنی چیز پسند کر لی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بوری جو ستتی ہے وہ کنفیوزن ہے آن نرنہ ایک تاں ہے آن نرنہ ایک تاں آپ نے دیکھا ہوگا پرانے جمانے میں ایسے کتھا چلتے جو کوئی گاڑی لے کر جا رہا تھا اور کتا تائے نہیں کر پائے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اور آخر کر نیچے آ گیا یہی ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ میں ادھر چلا جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور بھی اس کو بچا لے لیکن آئی ادھر گئے ادھر گئے تو ڈرائیور کتنا ہی ایک سپرٹ ہو گا ہمیں انشتتہ سے بیتنا چاہیے اور نرنہ ایک تاں سی دوسرا تبی کبھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پھلانی چیز بیسی ہے اب مجھے بتائی یہ سوچھتہ کا بیشو ہے اگر پردان منتری کی روپ میں دیکھیں تو بہت معمولی بیشو ہے بہت معمولی بیشو ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی کہ گئے پی اتنے سارے کام ہے لیکن جب میں نے اس کے اندر من لگا دیا ہر بار میں نے اس کو اپنا مہت کا سازد بنا دیا آج سوچھتہ دیش کا پرائیم ایجنڈا بن گیا اکر نہیں بن گیا سوچھتہ تو چھوٹا بھی شیئ تھا لیکن اگر میں اسے جان میں نے بھر دی تو وہ بہت بڑا بن گیا اس لیے ہم یہ نہ سوچھ آپ نے دیکھا کہ کل میں پورا تو پڑھ نہیں پایا لیکن میرا نجر گئی کہ کسی نے کہا ہے کہ پچھلے دس سال میں آرٹ اور کلچر کے خیتر میں بھارت کا مارکت دھائی سو گنا بڑھ گیا اب آج سے پہلے کوئی پینٹنگ کرتا تھا ماں باپ کہتے پہلے پڑھائی کرو اس کو لگتا ہی نہیں تھا کہ پینٹنگ بھی جیون میں بہت بہت ہو سکتا ہے اور اس لیے ہم کسی چیز کو کم نہ آکے ہمارے میں دم ہوگا ہم اس کو جان بھر دیں گے ہمارے میں اور جو چیز ہاتھ میں لیں اس میں جی جان سے جھوٹ جائیں ہم آدھے دورے یار اس نے یہ لیا میں یہ لیتا تو اچھا ہوتا یہ الجھن آپ کو بہت سنکٹوں میں ڈال سکتی ہے دوسرا بھی شہ ہے کہ آج نیشنل ایجوکیشن پالیسی نے آپ کے لیے بہت سوویدھا سرکار کا آئین بی منسٹری سرکار کی یوجنہ کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے جو کرے اس سے زیادہ میں نے دیکھا ان بچوں نے بہت اچھا کیا ہے ناڑی شکتی کا مہات اکنے بڑی طریقے سے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں نرنائق پھر کنفیزن نہیں رہتا چھ ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کی کبھی ہم ریسٹرون میں چلے جائیں پریوار کے ساتھ آپ یاد کیجئے مجھے تو موکہ نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو ملتا ہوگا ریسٹرون میں جاتے ہوں گے پہلے آپ سوتتے ہوں کہ میں یہ مانگ ہوں گا پھر بغل مالے ٹیبل پہ کچھ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے نہیں یہ مانگ ہوں گا پھر وہ بیرا جو ہے کچھ اور ٹری میں لے کے جا کر دکھتا ہے مجھے یہ کچھ اور ہے نہیں یہ کیا ہے میرے دو کینسل یہ لیا اب اس کا گوی پیٹی نہیں پڑے گا اس کو کبھی سنتوس نہیں ہوگا اور آئے گی تو اس کو لگا کہ وہ پہلے بھالا لے لیا ہوتا تک جو لوگ ریسٹوران کے ڈائننگ ٹیبل پر رینے نہیں کر پاتے ہیں وہ کبھی ریسٹوران کا یا کھانے کا آنند نہیں لے سکتے ہیں آپ کو ملنہ بننا بڑھتا ہے اگر آپ کے ماں آپ کو ڈیلی صبح پوچھے آج کیا کھاؤگے اور آپ کے سامنے پچاس بھائی بھائی بھول دے آپ کیا کروگے گم پھر کر کے آج ہوگے روز کھاتے ہو مہی بھر آج کھڑے ہو جاؤگی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آدھر نرنائق بنے نرنائق بنے پچاس چیزوں کو بھائی دیکھے اس کے پلس مائنس پوائنٹ دیکھے پلس مائنس پوائنٹ کے لئے کسی سے پوچھے لیکن اس کے بعد ہم نرنائق بنے اور اس لئے کنفیوزن کسی بھی حالت میں آپ کسی کے لئے اچھا نہیں ہیں اور نرنائق اور خراب ہوتی سر نرنائق اس پشتتا میں ہی سفلتا نہیں تھے آپ کا یہ کثن صدا یاد رہے گا دھن نیوا شانت سمد چترمیں گلیاں اور سانسکتک ویبھنتاؤں کے لئے پرسید نگر پوٹو چیری کے گوورمنٹ ہائیر سیکنری سکول سدرہ پٹ کی چھاترہ دی بسری ہمارے بیچ اس سبھاگار میں موجود ہیں اور اپنا پرشن پوچھنا چاہتی ہیں دی بسری کرپیا اپنا پرشن پوچھئے نمستے مائی نیم اس دیپسری ہم کمی پرم گوورمنٹ ہائیر سیکنری سکول سیل راپر پوچھئے می کوششن ہم بیلد آور ترس ان پیرنس دھت ہیار ورکنگ ہار دھنک یو سیر دھنیواد دی بسری پردھان منتری جی ہم ماتا پتا کو کیسے وشواس دلائیں کی ہم محنت کر رہے ہیں اس وشے پر دی بسری آپ سے مارک درشن چاہتی ہیں آپ نے سوال پوچھا ہے لیکن سوال کے پیشے دوسرا سوال ہے جو آپ پوچھ نہیں رہی ہے دوسرا سوال سوال یہ ہے کہ پورے پریوار میں مست ترسٹ ہے ترسٹ دیفیسٹ ہے اور یہ یعنی آپ کی بہت اچھی پرستیتی کو آپ نے پکڑا ہے آپ نے اس کو پرست تیسے کیا گھر میں کوئی ناراج نہ ہو جائے لیکن یہ سوچنے کا بیشہ ہے ٹیچر کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ ایسا کیا کارہ ہے کہ ہم trust deficit پاریوار جیون میں انوپہو کر رہے ہیں اگر پاریوار جیون میں بھی ہم trust deficit انوپہو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی چینتا کا بشہ ہے اور یہ trust deficit اچانک نہیں ہوتی ہے ایک لمبے کالخن سے گزر کر کے نکلتی ہے اور اس لیے ہر پیرنٹس کو ہر ٹیچر کو ہر سٹوڈنٹس کو بہت ہی بارکی سے اپنے آچرن کو انیلائز کرتے رہا چاہیے آخر کر ماں باپ میری بات پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہیں نہ کہیں تو ایسی باتیں ہوئی ہوگی جس کے کارن ان کا یہ من بن گیا ہوگا کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ میں اپنی سہیلی کو ملنے جا رہی ہوں ہمیں ہمیں جرور ایسا سوچ نہ چاہیے کہ کہ ایسا تو نہیں ہے اپنی باتیں باتیں اپنا پرشن پوچھئے ملنے پرشن پوچھئے اور ابینب جیسے انیک لوگ جیون میں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے دباو کی ستتی سے پریشان ہے وہ سبھی تقنیق پر نربھرتا ایوام اس کے ادھک پر پر بھاریوگ سے ہونے والی دوش پربھاو سے کیسے بکھلی کرپیہ اس وشہ میں اچت پرامرش پردھان کیجئے دیکھیں ہماری یہاں ساتھروں میں بھی کہا گیا ہے اور سہج جیون میں بھی کہا گیا کسی بھی چیز کا عطی کسی کا بھلا نہیں کرتا ہے ہر چیز اس کا ایک ماندن ہونا چاہیے اس کے آدھار پر ہوتا ہے اگر مان لیجئے مانے بہت بڑیا کھانا بڑا رہے نیوٹریشن کی درستی سے دیچ ہے ٹیسٹ آپ کی پسند کا ہے سمی بھی کھانے کا ہے لیکن بس کھا رہے ہیں کھا رہے کھا رہے ما پروستی جا رہی ہے کیا یہ سمبھو ہے کیا سمبھو ہے کیا کبھی کبھی تو آپ مان کو کہو نہیں بہت ہو گیا نہیں کھا سکتا ہوں کرتے نہیں کرتے ہو آپ کی پریے کھانا تھا ہر پرکار سے نیوٹریشن ویلیو تھا وہ سمی بھی اصلا تھا کھانے کا وقت تھا پھر بھی ایک سٹیج آ جاتا ہے جب وہ کھانا آپ کے لیے تکلیب کر سکتا ہے ومیٹنگ کروائے گا ہیل کھراب کر دے گا آپ کا کتنا ہی پریے کھانا آپ کو رکنا پڑے گا رکنا پڑتا کی نہیں رکنا پڑتا بیسے ہی موبائل کے اوپر کتنا ہی پریے چیزے کتنی چیز آتی ہو لیکن کس تو سمی تائے کرنا پڑے گا اگر آپ میں دیکھا ہی آج کل بہت سے لوگوں کو جب بھی دیکھو لگے پڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کبھی بہت rare case میں کبھی موبائل فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سمائے کا مجھے سربات کو کیا کرنا ہے جب ایک بہت آوشک سادھن بھی ہے لیکن اس کا کیسے اپیو کرنا کتنا کرنا اس کا مجھے بیویق ہونا چاہیے اور یہ دونوں جو parents کی چندہ ہے وہ ان دو کی نہیں ہے ہر parents کی چندہ ہے شاہد ہی کوئی اپواد ہوگا جو ماں باپ خود بھی دین بھر موبائل بھی اٹھکے سکرسی یہ اس کے قارن ایک بہت بڑا اویسوا پیدا کرنے میں یہ بھی ایک سادھن بن گئے آج کل اگر ماں نے موبائل فون کو ہاتھ لگا دیا بہت آگیا گھر میں توفان تم کون ہوتی میرے موبائل کو ہاتھ لگانے والی یہی ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریوار میں کچھ نیم ہو جیسے کھانا کھاتے سمجھے ڈائنن ٹیبل پر کوئی الیکٹرون گیجٹ نہیں ہوگا سب لوگ کھانا کھاتے سمجھے گپے ماریں گے باتیں کریں گے کھانا کھانا یہ ہم ڈسیپلین فالو کر سکتے گھر کے اندر میں نے پہلے بھی کہا یا دوبارہ کہتا ہوں نو گیجٹ جون کبھی یہ کمرے میں کوئی گیجٹ کی ہم بیٹیں گے باتیں کریں گے گپے ماریں گے پریوار کے اندر وہ اشما کا بات آوان اس کے لیے ضروری ہے تیسرا ہم ہمارے خود کے لیے بھی اب ٹیکنولوجی سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں ٹیکنولوجی کو بوجھ نہیں ماننا چاہیے ٹیکنولوجی سے دور بھاگنا نہیں چاہیے لیکن اس کا صحیح اپیوگ سکھنا اتنا یونیوار ہے اگر آپ ٹیکنولوجی سے پریچید ہیں آپ کے ماتا پتا کو پورا نولیج نہیں ہے سب سے پہلا آپ کا کام ہے آج موبائل پر کیا کہ available ہے ان سے چرچہ کیجئے ان کو educate کیجئے اور ان کو مسوار میں لیجئے کہ دیکھیں میٹس میں مجھے یہ چیزیں یہاں ملتی ہیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھئے تو وہ بھی تھوڑی روچی لیں گے لنہ کیا ہوگا ہر بار موبائل مطلب یہ دوستوں کے ساتھ چپکا ہوگا ہے موبائل مطلب ریل دیکھ رہا ہے اگر اس کو پتا چلے اس میں یہ پارٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرگ بنانے کے لئے بڑی چیز دکھا دے اور پھر دوسرا کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے پورے پریوار پتا ہو تو کیا نقصان ہو گا پریوار کے ہر سد سے کو ہر ایک موبائل کا اگر اتنی ٹرانسپرنس کیا جائیں آپ کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کافی برائیوں سے بچ جائیں کہ ہر چیز کو ہر ایک ملے موبائل الگ ہوگا لیکن اس کا جو کوڑ بڑا ہے کے اس کی پوزیٹیو اپیوگ کیسے کر سکتے اگر ماں لیجئے میں کچھ لکھ رہا ہوں لیکن میرا مجھے ایک اچھا شب مل نہیں رہا ہے تو دکشنری کی مجھے ضرورت ہے میں ڈیجیٹل ویوستہ کو اپیوگ کر اس کا خلاب لے سکتا ہوں ماں لیجئے کہ میں کر ہوگا لیکن اگر میں جانتا ہی نہیں کہ میرے موبائل میں کیا طاقت ہے تو میں کیا اپیوگ کروں گا اور اس لئے مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کلاس روم میں بھی موبائل کے پوزیٹیو پہلو کیا کیا ہے پوزیٹیو لی اپیوگ آنے والی کون سی چیزیں ہیں کبھی دس بندر امید کلاس روم میں چرچا کرنی چاہی کو شکل اپنے انوبہ بتائے گا کہ میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا ہمارے سٹوڈنٹس کے لئے اچھی ویب سائٹ ہے میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا فلانے سبجیک کے لئے وہاں اچھی لرننگ ملتی ہے ملتے مالی جگ ٹور جا رہی ہے کہ ٹور پروگرم ہمارے پاس ہے اور بچے جا رہے ہیں ہم جیسل میر جا رہے سب کو کہا جائیں جیسل میر پورا پروڑ ریپورٹ بناؤ تو اس کو پوزیٹی اپیوگ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیئے اس کو لگنا چاہیئے کہ تمہارے مدد میں بہت سی ساری ویبستہ اپ لبدا ہے تم اس کا اپیوگ کرو جتنا زیادہ سکارت پکتہ سے آپ اپ 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 ہم نے ہر چیز کا ویبیق سے اور پورے پریبار میں ٹرانسپرنسی سے جتنی زیادہ ٹرانسپرنسی آئے گی ایسے چھپ چھپ کر کے دیکھنا پڑے تو مطلب اُت گڑ بڑ ہے جتنی ٹرانسپرنسی آئے گی اُترہ آپ زیادہ ہوگا بہت 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 دنوا پی ایم سر سفلتا کے لیے جیون میں سنتولن بہت مہت پون ہے یہ مطر ہمیں صحیح رہا پر اگرسر کرے گا دھنی واد مہا کبھی سپریمانی بھارتی کی جنم بھومی تمیل لادو کی رازدھانی چننئی کے موڈن سینئر سیکنڈری سکول کے چھاتر ایم واد آگیش آن لائن ماد ہم سر جوڑے ہیں اور پردھان وانتری جی آپ سے پیش پوچھنا چاہتے ہیں ایم واد پیش 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 سکر پیش سر نمستے می نمی سنو آگیش ایم ستور آف مارن سیدی سکر ننگر نلو چین نی آی آی میکوشن is آب بی برنا چاہتے ہیں کیا تیاری گھر ہو گیا دھنیا واد ایم باگیش آج کی سپری چرچہ کا انتیم پرش دی بھومی اتراخ جو اپنی پرکرتک سشما کیلئے پرسید ہے ادھم سنگ نگر ست دائنی ستری موردن گرو کل اکیڈم کی چھاترہ سنے ہا تیاغی آن لائن موڈی موڈی جی موڈی موڈی میرے نام سنے ہا تیاغی ہے میں ڈانر سی مارڈن گرکول اکارڈمی سنگ کی فارم کھٹی ماں اوتم سنگ نگر کی ککشا سات کی چھاترہ ہوں آدھر نیو پردھان منتری جی سے میرا پرشن ہے کہ ہم آپ کی طرح سکاراتمک کیسے ہو سکتے ہیں دھرنے بات شیمان تھانکس نیہا پردھان منتری جی آپ اپنے بیزی لائف میں پریشر کو کیسے ہینگل کرتے ہیں اور اتنا پریشر ہونے پر بھی ہمیشہ سکاراتمک کیسے رہ پاتے ہیں آپ یہ سب کیسے کر پاتے ہیں ریپیا اپنی سکاراتمک ارجہ کا رہش سے ہم سے ساجہ کریں پردھان منتری جی اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ پردھان منتری کو کتنا پریشر جیلنا پڑتا ہے گوڑناز آپ کو تو لگتا ہوگا ہوای جہاں جہاں ہے ہیلیکوپٹر ہے ان کو کیا ہے یہاں سے یہاں جانا ہے یہی کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے بھانتی بھانتی کے صبح سام دراصل ہر ایک کے جیون میں اپنی ستھیتی سے اتیرکت ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسے منیج کرنا پڑتا ہے جو اس نے سوچا نہیں بھیسی چیزیں بھانتی کے جیون میں بھی آ جاتے ہیں پریوار جیون میں آ جاتے ہیں آپ پھر اس کو اسے بھی سمالنا پڑتا ہے اب ایک نیچر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہت بڑی آندھی آئی ہیں چلو کچھ پر بیٹھ جائیں نکل جانے دو کچھ سنکٹ آیا ہے نیچی مونڈی کرو یا سمجھ جائے گا شاید ایسے لوگ جیون میں کچھ ایچیو نہیں کر سکتے میری پرکرتی ہیں اور جو مجھے کافی کپکارک لگی ہے میں ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہوں چنوٹی جائے گی ستھیتیار شدر جائے گی اس کی پرتیشہ کرتے ہوئے میں سویا نہیں رہتا ہوں اور اس کے گھر مجھے نیا نیا سیکھنے کو ملتا ہے ہر پرشتیتی کو ہینڈل کرنے کا نیا طریقہ نیا پروک نئی سٹریٹیجی یہ ایوال کرنے کا سہج میرا ایک میری بیدھا میرا اپنا وکاس ہوتا جاتا ہے دوسرا میرے بیتر ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کی کچھ بھی ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشوانسی میرے ساتھ ہے اگر ہنڈر ملین چنوتیاں ہیں تو بلین سو بلین سمادھان بھی ہے مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ میں اکھیلا ہوں مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ مجھے کرنا ہے مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے میرا دیش سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگ سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگوں کا مستش کا سامرتوان ہے ہم ہر چنوتی کو پانگ کر جائیں گے یہ ملفت میرے بیتر میرا سوچنا کا پینڈ ہے اور اس کے قارن مجھے کبھی لے لگتا ہے مجھ پر آیا کیا کروں گا مجھے لگتا ہے نہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں سمل جائیں گے ٹھیک ہے آگے مجھے رہنا پڑے گا اور گلت ہوا تو گالی مجھے کھانے پڑے گی لیکن میرے دیش کا سامرت اور اس لئے میں اپنی چھکتی دیش کے سامرت کو بڑھانے میں لگا رہا ہوں اور جتنا جادہ میں میرے دیش سماسیوں کا سامرت بڑھاتا جاؤں گا چنوٹیوں کو چنوٹی دینے کی طاقت ہماری اور بڑھتی جائے گی اب ہندوستان کی ہر سرکار کو گریبی کے سنکڑ سے جوجنا پڑا ہے ہمارے دیش میں سنکڑ ہی ہے لیکن میں ڈرکڑ کے بیٹھے گیا میں نے اس کا راستہ کھو جا اور میں نے یہ کہا سوچا کہ سرکار ہوتی کون ہے جو گریبی ہٹائے گی گریبی تو تب ہٹے گی جب میرا ہر گریب کیا کرے گا کہ اب مجھے گریبی کو پراس کرنا ہے اب وہ سپنے ہی دیکھے گا تو ہوگا کی نہیں ہوگا تو میری جمعباری بنتی ہیں کہ میں اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے سامرطمان بڑھاؤں اس کو پکا گھر دے دوں اس کو ٹائلیٹ دے دوں اس کو سکھا کی ببستہ دے دوں اس کو آئیشمان یوجنا کا لاب دے دوں اس کے گھر سے نل پہنچا دوں اگر میں یہ چیزوں سے جو اس کو روج مرا کی جندگی سے اس کو جوجنا پڑتا ہے اگر میں اس سے اس کو مکتی دلا دیتا ہوں اس کو ایمپاور کرتا جاتا ہوں تو وہ بھی مانے گا اب گریبی گئی اب میں اس کو ماروں اور آپ دیکھئے اس میرے دس سار کے کارکار میں دیش میں پچیش کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ہیں اب یہی چیزوں اور لوگ بھی دوں جیسے بیتایا میں بھی بیتا دیتا اور اس لیے میری کوشش ہیتی ہے کہ ہم دیش کی شکتی پر دیش کے سمسادھنوں پر بھروسہ کریں جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے میں کیا کروں میں کیسے کروں میں تو ایک چائے بیچنے والا انسان کیا کروں گا ایسے نہیں سوچ سکتا ہوں مجھے پڑا بھروسہ ہونا چاہیے کونسا غلط ہے کونسا آج ضروری ہے کونسا ابھی نہیں بات میں دیکھیں گے آپ پراؤریٹی تائے کرنے کا سامرتے چاہیے وہ انبہوں سے آتا ہے ہر چیز کو انیلائز کرنے سے آتا ہے میں دوسرا پریاس یہ کرتا ہوں تیسرا میں گلتی بھی ہو جائے تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ یہ میرے لیے لیے لیشن ہے میں اس کو میرا شاہ کا کارن نہیں مانتا ہوں اب آپ دیکھیں کوویڈ کا سنکٹ کترہ بھائن کر تھا ماملی چلوتی تھی کیا پوری دنیا فسی پڑی تھی اب میرے لیے بھی تھا کہ کیا کرو بھئی میں کہہ دوں اب کیا کرے تو بھائشوک بیماری ہے دنیا پر پیس آئی ہے سب اپنا اپنا سمال لو میں نے ایسا نہیں کیا روز ٹیوی پہ آیا روز دیش واسیوں سے بات کی کبھی تالی بجانے کے لیے کہا کبھی تھالی بجانے کے لیے کہا کبھی دیا جلانے کے لیے کہا وہ ایک کورونا کو غطب نہیں کرتا ہے لیکن وہ ایک کورونا کی خلاف لڑائی لڑنے کی ایک سامو ایک شکتی کو جنم دیتا ہے سامو ایک شکتی کو بھار رہا اب دیکھیں پہلے بھی کھیل کے میدار میں ہمارے لوگ جاتے تھے کبھی کوئی جیت کے آتا تھا کوئی جیت کے نہیں آتا تھا جانے والے کو پوچھتا نہیں تھا آنے والے کو پوچھتا نہیں تھا میں نے کہا بہرے تین میڈل کے جیتے آئیں گے لیکن میں اس کے ڈول پٹھوں گا تو دیرے دیرے کر کے ایک سو سات میڈل لینے کا سامرد انہی بچوں میں سے نکلا سامرد تو تھا صحیح دیسا صحیح دران نیتی صحیح نیتورتو پرنام لاتا ہے جس کا جس کے پاس سامرد ہے اس کا صحیح پیوک کرنا چاہیے اور میرا تو گورننس کا ایک سیدھانت رہا ہے کیس اچھی سرکار چلانے کے لیے ان سبساؤں کے سامردھان کے لیے بھی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف صحیح جانکار آنے چاہیے پرفیکٹ انفرمیشن آنے چاہیے اور اوپر سے نیچے کی طرف پرفیکٹ گائیڈنس جانا چاہیے اگر یہ ٹو وے چنل پرفیکٹ رہی اس کا کومنیکیشان اس کی ویبستائیں اس کے پروٹوکول اس کو ٹھیک سے کیا تو آپ چیزوں کو سوال سکتے ہیں کرونا ایک محبت بڑا ادھارڈ ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہم نراش ہونے کا کوئی کارنے نہیں ہوتا ہے جیون میں اور اگر ایک بار من میں تائے کر لیا کہ نراش ہونہ ہی نہیں ہے تو پھر سیوائے پوزیٹیوٹی کچھ آتا ہی نہیں ہے اور میرے یہاں نراشہ کہ سارے دروازے بند ہیں کوئی کونہ بھی ایک چھوٹی کھڑکی بھی میں نے کھلی نہیں رکھیے کہ نراشہ وہاں سے گز جائے اور میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں کبھی میں روتا بیٹھتا نہیں ہوں جی پتہ نے کیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ ہم سے بھیڑ جائے گا ہوتا رہتا ہے جی ہم کس چیز کے لیے ہیں اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ جیوان میں آتما بھی سواس سے بھرے ہوئے اور اپنے لکش کے بشے میں اور دوسری بات ہے جب کوئی ڈی جی سواس نہیں ہوتا ہے خود کے لیے کچھ کرنا تائیں ہوتا ہے تو نرنو میں کبھی بھی دویدہ پردادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی امانت میرے پاس ہے میرا کیا مجھے کیا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سربار سرب دیش کے لیے کرنا اور آپ کے لیے کرنا تاکہ آپ کے ماتا پتا کو جن مصیبتوں سے گجرنا پڑا میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان مصیبتوں سے آپ کو گجرنا پڑے ہمیں ایسا دیش بنا کر کے دینا ہے دوستو تاکہ آپ کے بھاوی پیڑی کو بھی آپ کے سنتانوں کو بھی لگے کہ ہم ایسے دیش کے اندر اور پوری طرح کھل سکتے ہیں اپنا سامردے دکھا سکتے ہیں اور یہ ہمارا ساموہید سنکلپ ہونا چاہیے یہ ہمارا ساموہید ریزوند ہونا چاہیے اور پڑا ملتا ہے اور اس لئے ساتھ جیون میں پوزیٹیو تھنکنگ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بوری سی بوری چیز میں بھی پوزیٹیو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے دھنیواز جی پی ایم سر آپ نے اتینت سرلطہ اور سرستہ سے ہمارے سبھی پرشنوں کا سمادھان کر دیا ہم ہمارے ابھی بھاوک اور شکشک صدا آپ کے کرتگی رہیں گے ہم صدا ایکزام واریر رہیں گے واریر نہیں دھنیواز مانینی ہے پیدھان منتری جی ہو گئے سارے سوال کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے ان میں طاقت ہے سہی اور حوصلہ ہوگا ضرور اس طرح نت بڑھتے رہے تو دیکھنا تم ایک دن تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شریف نریندر موڈی جی for his wise counsel and inspirational touch today prime minister sir has exemplified the attributes of teaching as identified in the book nan nol his suggestions have resonated and ignited the spirits of myriad of students teachers and parents across our nation thank you once again p.m. sir چلیے ساتھیوں JOE ڈاڈی آئی نمبر دو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سماج کی جو پریشانیاں ہیں ان کو یہ بچوں کو پہلے یہ ریکوگنائز کر رہے ہیں ابھی ابھی میں ہمارے سبھی ویدیارتی ساتھیوں نے کچھ لکچ انویشن کیے ہیں اعلق اعلق پرکار کی آکروتیاں بنای ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو آکروتیوں میں ڈھالنے کا پریاس کیا ہے جل، تھل، نرب اور سپیس اور اے 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 ان سبھی کھتروں میں دیش کی بھاوی پیڑی کیا سوچتی ہے اس کے پاس کیسے کیسے سولیوشنز ہے یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کا اوسر ملا ایسا لگا کہ اگر میرے پاس پاچھے گھنٹے ہوتے تو وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرستھتی کی ہے تو میں ان بیدیارتیوں کو ان کے ٹیچرز کو ان کے سکول کو بہت بہت مدھائی دیتا ہوں اور آپ سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے اس ایگزیوشن کو جرور دیکھیں اور اس میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سکول میں باپیس جانے کے بعد اپنی جو انوبھو ہے وہ جرور اور بیدیارتیوں کے شارط شہر کریں کریں گے ادھر سے آواز آئی ادھر سے نہیں آئی ادھر سے نہیں آئی کریں گے میری آواز سنائی دیتی ہے نا آپ کو پتہ ہے آپ کس ستھان پر آئے ہیں آپ اس ستھان پر آئے ہیں جہاں بھارت منڈپم کے پرارمب میں دنیا کے سبھی بڑے بڑے دگج نیتا دو دن بیٹھ کر کے ہاں پر بشو کے بھوشے کی چرچہ کی تھی آج آپ اس جگہ پہ ہیں اور آپ بھارت کے بھوشے کی چرچہ آج اپنی پریشہ کی چندوں کے بھوشی جائے جس پہ سمادھان خود کو بھی ملے اوروں کو بھی ملے ہو سکتا ہے ہم سب سوالوں کو تو ایڈریس نہ کر پائیں لیکن جہاں دہ تر ان سوالوں کے کارن بہت سے ساتھیوں کو سمادھان ہو جائے گا تو آئیے ہم پرارم کرتے ہیں زیادہ سماینا گھواتے ہوئے کہاں سے شروع کرنا ہے پردھان منتری جی آپ کے پریرک وچنوں کے لیے ہاردک آبھار یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا مہین سے جل نکلے گا کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا پردھان منتری جی آپ کا پریرک ایوم گیان وردک ادبودھن ہمیں صدیو سکار آتما کورجا اور وشواس سے بھر دیتا ہے آپ کے آشروات ایوم انمتی سے ہم اس کار کرم کا شبھارم کرنا چاہتے ہیں دھنیواد مانیوڑ پردھان منتری جی رکشا سواستی اور پریٹن کے شیطر میں بھارت کے سہیوگی عرب دیش اومان ستت انڈین سکول دھارسیت کی چھاترہ ڈانیا شابو ہم سے آن لائن جڑ رہی ہے اور آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہے ڈانیا کرپے اپنا پرشن پوچھئے ڈانیا شابو وڈگیس ڈلی ستھت گورنمنٹ سرووڈے بال ویدیالے برادی سے محمد عرش ہم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور آپ سے اپنے من کے سندہ کا نیوارن چاہتے ہیں محمد عرش کرپیا اپنا پرشن پوچھئے مانینے پردان منتری جی نمسکار میرا نام عرش ہے میں جی ایس بی بی برادی ڈلت ایج کا چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشنی ہے ہے ہم اپنے پریویش میں پرکشاؤں کو لے کر نکر آتمک چرچاؤں کو کیسے سمودت کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمتہ کو میتھوپن روپ سے پربابیٹ کرتی ہے کیا چھاتروں کے لئے ادھیک سکر آتمک اور سائق باطا مرد بنانے کے لئے ایک قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنیواد تھانک یو محمد امان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد عرش تتہ ہمارے جیسے انیک ودھیارتی سماج اور آسپاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپیہ ان کا مارک درشن کرے شاید مجھے پتایا گیا کہ پریشہ پہ چرچہ کا ساتھوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرشنہ ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں ساتھ الگ الگ بیچیج اس پریتیسیوں سے گجری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی انہی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بیدیارتیوں کی سکتے ہیں اسی پرکارتیں ہر پریبار میں زیادہ تر ہو سکتا ہے بڑے بیٹے بیٹی نے پہلے ایک آت بارے ٹرائل ہو لیکن ان کے لیے زیادہ ایکسپرینٹ نہیں ہے لیکن ہر ماں باپ نے کسی نہ کسی روپ میں اس سمسیہ کو جرور انوہب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا سمہدان کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بے سویچ آپ پریسر بن ایسا تو نہیں کہہ سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو کسی بھی پرکار کے پریسر کو جھیلنے کے لیے سامرث مان بنانا چاہیے روتے بیٹنا نہیں چاہیے مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے دباؤ بنتا رہتا ہے تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اب جیسے کبھی آپ اس ستھان پہ جاتے ہیں جہاں ٹھن جیادا ہے اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو پیار کرتے ہیں کہ آج اب مجھے تین چار دن کے بعد ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں ٹھن جیادا ہے تو من سے آپ پیار کرتے ہیں تو دیرے دیرے پہ 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 کبھی لگتا ہے یار میں نے تو سوچا تھا اس سے ٹھن کم ہے کیونکہ آپ نے من سے تیع کر لیا ہے اور اس لئے آپ ٹیمپریچر کتنا ہے کتنا نہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا من تیار ہو جاتا ہے بیسے ہی دباؤ کو ہم نے اپنے طریقے سے من سے ایک بار اس تیتی سے جیتنا ہے دوسرا دباؤ کے پرکار دیکھیں ایک تو دباؤ ہوتا ہے خود نے ہی جو اپنے لیے تائے کر کے رکھا ہے کی صبح چار بجے اُڑنا ہی اُڑنا ہے رات کو گیارہ بجے تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے آت نے تو اتنی آنسر سول کر کے ہی جھ نہ ہے اور بڑا دباؤ خود ہی انو بھو کرتے ہیں میں سمتاؤ ہم نے اتنا سٹریچ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے کارن ہماری ایبیلیٹی ہی توٹ جائے ہم نے سلو لی انکریمینٹ کرنا چاہیے چلی بھائی کل میں سات کوششن سول کی آج آٹ کروں گا پھر مجھے بن میں پندرہ تائے کروں اور سات ہی کر پاؤں تو صبح اٹھتا دیکھو کل تو کرنی پائے آج کروں گا تو ایک خود بھی دباؤ کے پریسر پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سائنٹی طریقے سے کر رہے دوسرا ماں باؤ پریسر پیدا کرتے ہیں یہ کیوں نے کیا وہ کیوں نہیں کیا کیوں سوتا رہا چلو جلدی اٹھتے نہیں پتا نہیں یہ اگزام ہے اور یہاں تک کہتے دیکھ وہ تیرا دوست کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ صبح سام جو کومیٹری چلتی ہے رننگ کومیٹری اور کبھی ماں تھک جی آتے آجے تو پاپا کی کومیٹری شروع ہوتی کبھی پاپا تھک جاتے ہے تو بڑے بھائی کی کومیٹری شروع جاتی ہے اور وہ اگر کم پڑتا ہے تو سکول میں ٹیچر کی پھر یہ آپ پہ کچھ لوگ لیتے لیکن یہ دوسرا پکار ہے تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کارم کچھ نہیں سمجھ کا بھاو ہے اور بینا کارم اس کو ہم سنکٹ مان لیتے جب کرتے ہیں تو لگتا ہے نہیں اتنا مشکل نہیں تھا بیکار میں دباؤ جیلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پریبار نے سب نے مل کر ایڈریس کرنا ہوگا صرف سٹوڈنٹ ایڈریس کر لے گا صرف پیرنٹس ایڈریس کر لیں گے اتنے سے باق بنی نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ لگاتار پریواروں میں بھی باتچیت ہوتی رہنی چاہیے ہر پریوار ایسے ستھتیوں میں کیسے ہنڈل کرتا ہے اس کی چرچائے ہونی چاہیے اس کی ایک سسٹیمیٹک تھیوری کے بجائے ہم نے دھیرے دھیرے چیزوں کو ایوال کرنا چاہیے اگر یہ ایوال کرتے پی ایم سر پریشر چھلنے کا مارک سجھانے کے لیے آپ کا دھنیواد ویر ساور کر کے بلیدان کے ساکشی ایوام انپم پراکرتک سوندر کے لیے پریسیت انڈمان نیکو باردوی سمو سے ایک ابھی بھاوک بھاگ لکشمی جی ہم سے ورچول مادھی ہم سے جڑ رہی ہے بھاگ لکشمی جی اپنا پریشن پوچھئے مانین پردان منتری نمش ایک ابھی بھاوک ہونے کے نادے میرا آپ سے سوال ہے کہ چھاترہ پر جو پیر پریشن رہتا ہے جو کی ایک طرح سے دوستی کی سندر تار چین دیتا ہے اور چھاترہ کو اپنے ہی دوستوں کے پرتیس پردہ کرا دیتا دوستی دوستی چوہان جو ہر نو دیو دیو دلے پنچ محل میں ککش چھ 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 رہ ہوں میرا آپ سے یہ پریشن ہے کبھی کبھی پریشن کے پرتیس پڑھتی ماحول میں دوستوں کے ساتھ پرتیس پڑھتا بھی ادھیک دباؤ پیدا کرتی ہے کروپیا سو جاؤ سبیگنے والا راج کرل میں ست کندر ویدیالی کرمانگ ایک کالی کٹ سے سواتھی دلی ہم سے آن لائن جڑ رہی ہے اور آپ سے اپنا پریشن پوچھنا چاہتی ہے سواتھی کرپیا اپنا پریشن پوچھئے namaskar Honorable Prime Minister Sir I am سواتھی دلی a Class 11 student from PM 3 کندر ویدیالی number 1 کالکت of ایرنا کولم region Sir could you please guide us on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our and Anka Palli Jilay Sangeet Shikshak Shrikonda Kanchi Sampatrao Ji हमारे साथ Online Madhyam से जुड रहे है और आप से प्रशन पूछना चाहते है Sampatrao Ji कृपय आप प्रशन पूछिए रुपय आप इस पर मैं मार्वद शिल कीछे धन्यवाद सर भारत के पूर्व में चाय बागानो तथा सुन्दर परवतिय प्रदेश ब्रह्म पुत्र की भूमी असम के शिफ सागर स्थित हाशारा हाई स्कूल से एक टीचर बंटी मेधी जी जो की सभा गार में उपस्तित है प्रधान मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती है माम कृपया अपना प्रश्न पूछिए नमस्कर ओनरेबल स्थर्ण नमस्कर ऑर सभागार अपसे शिक्षिका बंटी میتھی جی دوارہ پوچھے گئے ان پرشنوں میں وہ پرکشا کے سمیں شکشکوں کی بھومکہ کے وشیع میں جاننا چاہتے ہیں کی وہ کس پرکار ودیارتھیوں کو تناو مقت رہنے میں سہائتہ کریں کرپیا سمست شکشکورت کا مارک درشن کیجئے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو سنگیت کے کٹیچر ہے وہ تو اپنے کلاس نہیں پوری سکول کے بچوں کا تناو ختم کر سکتے ہیں سنگیت میں وہ سامرت ہے ہاں اگر ہم کان بند بند کر کر کے سنگیت میں بیٹھے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں سنگیت بجتو رہا ہے لیکن ہم کہیں اور ہوتے ہیں اور اس لیے ہم اس کا آنند اندھو نہیں کر باتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹیچر کے من میں جب یہ وچار آتا ہے کہ میں سٹوڈن کے اس تناو کو کیسے دھور کروں میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کے من میں پریشہ کا کالکھنڈ ہے اگر ٹیچر اور سٹوڈن کا ناتا پریشہ کے کالکھنڈ کا ہے تو سب سے پہلے وہ ناتا کریک کرنا چاہیے آپ کا سٹوڈنٹس کے ساتھ ناتا جیسے ہی آپ پہلے دین ورش کے پرانم میں پہلے ہی دین کلاس روم میں انٹر کرتے ہیں اسی دن سے اگزام آنے تک آپ کا ناتا درنتر بڑھتے رہنا چاہیے تو شاید پریشہ کے دینوں میں تناؤ کی نوبت ہی نہیں آئے گی آپ سوچئے آج موبائل کا جمانہ ہے سٹوڈن کے پاس بھی آپ کا موبائل ہو گئی ہوگا کیا کبھی کسی سٹوڈنٹ نے آپ کو فون کیا ہے کال پر کانٹیک کیا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے میں چنتہ میں ہوں کبھی نہیں کیا ہوگا کیوں 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 اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میری جندگی میں آپ کا کوئی بشے ستھان ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ کا میرا ناتا سبجیک ہے میٹس ہے کیمسٹری ہے لینگویج ہے جس دن آپ سیلیبس سے آگے نکر کر کے اس سے ناتا جوڑو گے تو وہ اپنی چھوٹی موٹی دکھتوں کے سمائے بھی جرور آپ سے اپنی من کی بات کرے گا اگر یہ ناتا ہے تو ایکزام کے سمائے تنہاو کی ستھتی پیدا ہونی کی سمبھاو نہیں ختم ہو جائے آپ نے کئی ڈاکٹرز دیکھے ہوں گے ان ڈاکٹرز میں ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن کچھ ڈاکٹرز جو جنرل پرکٹیش ہوتے وہ زیادہ سفل اس لیے ہوتے ہے کہ پیشنٹ آ کر جانے کے بعد ایک آدھ دن کے بعد پھر اس کو فون کرتے کہ بھئی آپ دبائی ٹھیک سے لے لی تھی کیسا ہے آپ دوسرے دن اپنے اسپتہ لائے گا تب تک انتجار کر بجائے بیچ میں ایک آج بار بات کر لیتے اور وہ بارننگ ہوتا ہے نا وہ اس کو آدھا ٹھیک کر دیتا ہے آپ میں سے کوئی ٹیچر ایسے ہے ماندی جی کسی بچے نے بہت اچھا کیا اور جا کر کہ اس پریوار میں بیٹھ کر کہ آج تو میں مٹھائی کھانے آیا ہوں آپ کے بچے نے اتنا شاندار کر دیا آج آپ سے مٹھائی کھاؤ گا آپ کو کلپنا آتی ہے کہ اس ماں باپ کو جب آپ بچے تو بتائی ہوگا گھر میں جا کر کے آج میں یہ کر کے آیا ہوں لیکن ایک ٹیچر خود جنگر کے گھر بتاتا ہوگا جب ٹیچر نے آکے کہا تو پریوار بھی سوچا ہے میرے بچے میں یہ تو سکتی ہمیں معلوم نہیں تی لیکن ٹیچر نے جو بڑن کیا ہمیں تھوڑا جان دینے بھی ضرور ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک دم سے ماہول بدن جائے گا اور اس لیے پہلی بات یہ ہے پریشہ کے سمجھ تناو دور کرنے کیا کرنا اس کے لئے تو میں بہت کچھ کہ چکا ہوں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اگر برش بھر آپ اس کے ساتھ نات رہتا ہے میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ تیچر کو کہ آپ تیس سال سے تیچر ہے جو پہلے بار آپ کے ہاں پڑھائے کر کے گئے ہوں گے شروع میں اب تو ان کی شادی ہو گئی ہو گئی کیا کوئی آپ کا سٹورنٹ اپنا شادی کا کار دینے آیا تھا 99% ٹیچر مجھے کہتے ہیں کوئی سٹورنٹ نہیں آیا مطلب ہم جاوب کرتے تھے ہم جندگی نہیں بدلتے تھے ٹیچر کا کام جاوب بدلنا نہیں ہے ٹیچر کا کام جاوب کرنا نہیں ہے ٹیچر کا کام جندگی کو سبار نا ہے جندگی کو سامر سے دینا ہے اور وہی پریورت نلاتا ہے دنو شکشک ایوام شش کے سمبندھوں میں آپ سی وشواص مہت پون ہے ہمیں نیا دشتی کون دینے کے لیے دھنی واد ادبود جن جاتی سنسکتی کو سمیٹے پوروطر بھارت کے راج ترپورا کے پرن وانند ودی مند پش چم ترپورا کی چھاترہ آدرط چکر وارتی ہم سے اونلائن جڑ رہی ہے تثہ پریقش کے تناو سے مکتی ہے تو ماننی پردھان منتری جی سے اپنی سمسی کا سمادھان چاہتی ہے آدرط کرپیا اپنا پرش پوچھئے نمشکار ماننی پردھان منتری مہود میرا نام آدرط چکر وارتی ہے میں ایک چھاترہ راج لکشمی آچاریا موجود ہے وی پردھان منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتی ہے راج لکشمی کرپیا اپنا پرش پوچھئے عوری پرائیم منسٹر جی جگر نمشکار کیس طرف ہیں کیس طرف ہیں راج لکشمی ہاں جی جی جگر نمشکار مائی نیم راج لکشمی آچاریا آم اوڑی سا آدر سوید لے جو کی دول بانک کی گٹک سا مائی قویسین ایسی ایسی تو سی سوید 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 بانک بانک سوید دنیواز راج لکشمی پردان منتری جی آدر تیفور آر راج لکشمی آر ان کے جیسے انیک بدھیارتی دوارہ پریقشا پہ چرچا کہ پچھلے سب سنسکرنوں میں پرہ یہ پرشن پوچھا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ پرشن کچھ ویدھیارتیوں کے چندہ کا کارن بنا ہوا ہے کہ پریقشا کے دوران ہونے تناب کا سامنا کیسے کرے کرپیہ ان کا مارک درشن کیجئے گم پھر کر کے پھر تناب آ گیا اب یہ تلاب سے بکتی کیسے ہو آپ دیکھئے کیسی گلتی ہوتی ہے کچھ گلتیاں روز مارا کی ہم تھوڑا ابزور کرے تو پتا چلے گا کچھ گلتیاں پیرنٹس کا اتی اتصا کر دیتا ہے کچھ گلتیاں سٹوڈنٹ کی اتی سنسیاریٹی کر دیتی ہے بس سماتا اس سے بچا جائے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ماں باپ کو لگتا ہے کہ اگزام ہے تو بیٹے کو نئی پہن لائکر دو کپڑی اچھے پہنا کر بھیجو تو اس کا کافی سمات تو اس میں ایڑچے سونے بھی جاتا ہے شرٹ ٹھیک ہے یونی فرم ٹھیک پہنا ہے کہ نئی پہنا ہے ماں باپ سے میرا آگر ہے جو پہن روز کرتا ہے وہ ہی دیجی آپ یا وہ پہن دکھانے تھوڑا جا رہا ہے اور پریقشہ کے سمائے کسی کو پھرسط نہیں آپ بچہ نیا پہن کر گیا ہے پورا پہن کیا ہے تو یہ صحیح کی ان کو بھار آنا چاہیے دوسرا کچھ ایسی چیز کھلا کر بیجیں گے تجھ اگزام ہے یہ کھا کے جاؤ اگزام یہ کھا کے جاؤ تو اس کو اور مصیبت ہوتی ہے جس کمپٹ نہیں ہے آوشکتہ سے دن کھانا پھر ماں کہ اگزام سنٹر اتنا دھور ہے تم رات آتے آتے سات بچ جائے گا ایسا کرو کچھ کھا کے جاؤ پھر کہ کچھ لے کے جاؤ اس کو ریجیس کرنے لگتا ہے میں نہیں لے جاؤ گا وہ سے تناؤ شروع ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ہو جاتا ہے تو میری سب پیرنٹ سے اپیچھا ہے اور میرا سو جاؤ ہے کہ آپ اس کو اپنی مستی میں جیدے دیجئے ایکزام دینے جا رہا ہے تو اتصا اومنگ کے ساتھ چلا جائے بس جو اس کی روز مرہ کی عادت ہے پھر جو دروازے تک کتاب چھوڑتے نہیں دروازے تک اب آپ اچھانا اس پرکار سے ریلوے سٹیشن پر بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹرین کی اینٹری اور آپ کی اینٹری ایسا ہوتا ہے گیا آپ پانچ بس میٹ پہلے جاتے ہیں پیٹ فرم پر کھڑے رہتے ہیں کہا آپ کا ڈب آئے گا اس کا انمان لگ آتے ہیں پھر اس جگہ پہ جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ پہلے کون سا لگے جاندر لے جاؤں گا پھر کون سا یعنی من آپ تورنت اپنے آپ کو ٹرین آنے سے پہلے سیٹ کرنے لگ جاتا ہے بیسے ہی آپ کا جو اگزامنیشن ہال ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی شدوے سے آپ کے لیے کھول کے نہیں رکھیں گے لیکن دس پندرہ میٹ پہلے تو آرام سے جیسے ہی کھولے اندر پہنچ جائیے اور آرام سے بیٹھئے مستی سے جب آپ پرانی کوئی ہسی مجاگ کی چیزیں ہیں تو اس کو یاد کر لیجیے اور دوستی بگل مد ایک چھوٹکولا سنا دیجیے ہسی مجاگ میں پل پوائنٹ دس میٹ بیٹا دیجیے کچھ نہیں ہیں جان پار نہیں کم سے کم دی برث کر بہت گھر ساس دیجیے دی دی آٹ دس میریٹ خود کیس لیے جی آپ خود میں کھو جائیے ایک جام سے باہر نکل جائیں گے اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو آپ کم پھٹ ہوں گے پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ دیکھ نہیں کیسا ہے پھلا نہیں ٹیچر کہاں دیکھتا ہے سی سی ٹی 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 کیمرا ہے ہم ہم ہی چیزوں میں لٹکے رہتے اور وہ بینہ کاران ہماری شکتی سمائے بیش کرتا ہے ہم نے خود میں ہی کھوئے رہنا چاہیے اور جیسا ہی question paper آ جائے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ first bench پر آپ نمبر آیا ہے لیکن question paper وہ پیشے سے باٹنا شروع کرتا ہے تو آپ دماغ پھڑ رکھتا ہے دیکھئے میرے سے پانچ میٹ پہلے اس کو ملے گا مجھے پانچ من باٹ پہ ملے ایسا ہی ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا اب ایسی چیزوں میں اپنا دیماغ کھپاؤ گے کہ پہلے question پہ مجھے ملہ کہ 20 نمبر کے بعد ملہ تو آپ پریشتی تو پلٹ نہیں سکتے پہلے میرے سے دو ایسا تو ایسا ہی اپنے اپنے آپ کو ایسا دنیا اور ہم بچپن سے پڑھتے تو آئے ہیں وہ ارجون کو پکشی کے آنکھ والی کثا تو سنتے رہتے لیکن جیون میں آتا ہے تو پیڑ بھی دکھتا ہے پتیاں بھی دکھتی ہے تب آپ پکشی کی آنکھ نہیں دکھتی ہیں آپ بھی من میں کثائیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو جیون میں لینے موقع ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری بہائی چیزوں سے آپ دوسرا پری شام گبرہ ہٹ کا کبھی کارن یہ ہوتا ہے کبھی لگتا ہے سمی کم پڑ گیا کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہوتا میں وہ question پہلے کر لیتا تو اس کا اپائی ہے پہلے ایک بار پورا question پیپر پڑ لیجیے پھر من سے تائی کیجئے کس آنسر میں کتنا منیٹ موٹا 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 میرا جائے گا اور اسی پرکار سے اپنا سمی تائی کر لیجیے اب کھانا کھاتے ہیں کھانا گھڑی دیکھ کھاتے 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 آدت ہو ہی جاتے ہاں بھی کھانا بھی ہو گیا اس کے لیو کھانا کھانا بچتا ہے کھلو کھانا سمجھے آپ مجھے بتائیے آپ ایکزام دینے جاتے ہیں مطلب آپ فیجیکلی کیا کرتے ہیں آپ فیجیکلی پین ہاتھ میں پکڑ کر لکھتے ہیں دماغ اپنا کام کرتا لکھیں آپ کیا کرتے لکھتے آج کے یوگ میں آئی پیڈ کے کاران کمپیٹر کاران موبائل کے کاران میری لکھنے کی عادت دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے جب بھی ایکزام میں لکھنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ مجھے اگر ایکزام کے لئے تیار کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو لکھنے کے لئے بھی تیار کرنا ہے آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کو لکھنے کی عادت ہے اور اس لئے ڈیلی جیتنا سمائے آپ اپنے پتھن پاتھن میں لگاتے ہیں سکول کے بعد اس کا منیمم 50% ٹائم آپ خود اپنی نوڈبک کے اندر کچھ نہ کچھ لکھیں گے ہو سکے تو اس وش پر لکھیں گے اور تین بار چار بار خود کا لکھا ہوا پڑھیں گے اور خود کا لکھا ہوا کریک کریں گے تو آپ کا جو improvement ہوگا کسی کی مدد بینا اتنا بڑی ہو جائے گا کہ آپ کو بعد میں لکھنے کی عادت ہو جائے گی تو کتنے پیج پہ لکھنا کتنا لکھنے میں کتنا سمجھ جاتا ہے یہ آپ کی mastery ہو جائے کبھی کبھی من سے بشا لگتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے جیسے آپ مان لی جی بڑا پرسید گانا سن رہے گانا بج رہا ہے تو آپ لگتا ہے یہ گانا تو مجھے آتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بار سنا آئے لیکن ایک بار گانا بن گانا آتا ہے کیا تو پتا چلے گا نہیں سنتے سمجھو میرا کانفیڈنس تھا مجھے اچھا لگتا تھا اور آتا تھا حقیقت میں مجھے آتا نہیں تھا مجھے وہاں سے پرامٹنگ ہوتی تھی اس لئے مجھے وہ لائن یاد آ جاتی تھی اور اس میں بھی پرفیک شبد کے سمن مجھے جو بات آئے گی تو میں پیش رہ جاؤ گا میری آج کی پیڑی کے ساتھی وں اگر آپ دھان کے اندریت کریں گے مجھے پکہ بشواس ہے کی اگزام ہال میں بہنکیں کے بات جو انکمفور یا پریسر فیل کرتے ہیں وہ آپ لگے گا ہی نہیں کیونکہ آپ آدھی ہیں اگر آپ کو تیرنہ آتا ہے تو پانی میں جانے سے ڈرنے لگتا ہے کیونکہ آپ تیرنہ جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں تیرنہ ایسے ہوتا ہے اور آپ سوتے ہاں میں پڑھا ہاتھ پہلے ایسے کرتے پھر دوسرا ہاتھ پھر تیسرا ہاتھ پھر چوتھ تو پھر آپ کو لگتا ہے پہلے ہاتھ پھر دماغ سے خب کر لیا اندر جاتے ہی مسئبت شروع ہو جاتی ہے لیکن جس نے پانی میں پھر شروع کر دی اس کو کتنا ہی گہرہ پانی کیوں ہو اس کو بھروسہ ہوتا ہے میں پار کر جاؤں گا اور اس لیے پھر بہت آوشک ہے لکھنے کی پھر آوشک ہے اور لکھنا جتنا ہوگا شارپنس زیادہ آئے گی آوشک آپ کے بیچاروں میں بھی شارپنس آئے گی اور اپنی لکھی ہوئی چیت کو تین بار چار بار پڑھ کے خود کرک کروگے جتنا زیادہ خود کرک کروگے آپ کی اس پر گریپ بہت زیادہ آئے گی تو آپ کو اندر بیٹھ کر کے کوئی پرابلم نہیں ہوگا دوسرا اگل بگل میں وہ بڑی سپیڈ سے لکھ رہا ہے میں تو تیسے پہ اڑا ہوا ہوں وہ تو ساتھ پر چلا گیا دماغ اس میں مت کھپائی ہے بابا وہ ساتھ میں پہنچے نو میں پہنچے کرے نہ کرے وہ پتہ نہیں وہ سینیما کی سٹوری لکھتا ہوگا تم اپنے پر بھروسہ کرو تم اپنے پر بھروسہ کرو اگل بگل میں کون کیا کرتا چھوڑو جتنا جیدہ اپنے آپ پر فوکس کروگے اتنا ہی جیدہ آپ کا question paper پہ فوکس ہوگا جیتنا جیدہ question paper پہ فوکس ہوگا اتنا ہی آپ کے آنسر کے ایک شبد پر ہو جائے اور آلتی میٹ لی آپ پر نام اوچیت مل جائے گا دھنی وائد دھنی وائد پی ایم سر تنا پر بندن کا یہ سوطر جیون بھر ہمیں پریریت کرے گا پردھان منتری جی راکس مند راجست تھان کے چھاتر دھیر ستھار جو گورنمن سینئر سکول کندوہ میں پڑھتے ہیں ہمارے بیچ اس ہال میں موجود ہیں اور آپ سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں دھیر ج کرپی اپنا پرشن پوچھئے نمست مہار نیا پردان منتری جی میں دھیر ستھار میں راج کے اوچ ماجمک ویدیال کندوہ راج سمن راجست سہ ہوں میں باروی ککشا میں اجین رت ہوں میرا پرسن یہ ہے کہ میرا پرسن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پڑھئے کو کیسے منیج کرے کیونکہ ساری سو ساری سو 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 اتنا ہی جروری ہے جتنا کی مانسک سو سو کرپیا مارک دہشن کرے دنیا بات آپ شریر دیکھ کر لگتا ہے مجھ آپ نے صحی سو پوچھا ہے اور آپ کی یہ چندہ بھی صحیح ہوگی دھنی بات دھی رج اپنی سانسکرط پرمپرہ اور برفیلی چوٹیوں پر تینات سینہ کے جابازوں کے شورے کے لیے وکھیات اتر بھارت کے پرمک کیندر شاشت پردیش لدھاک کے پی ایم شری کیندری ویدیال پرستیت ہے اور پردھان منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتی چاہتے 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 سائد اچھا ہوتا اس نے یہ لیا میں یہ لیتا تو اچھا ہوتا یہ اور اس لئے اب سکھا میں بہت سوئے آج میں بھی ایکجیبیشن دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کی پرتیبھا جس پرکار سے پرگٹ ہوئی ہے پربھاو کرنے والی سرکار کا آئین بی منسٹری سرکار کی یوجنہ کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے جو تکرے اس سے زیادہ میں نے دیکھا ان بچوں نے بہت اچھا کیا ہے ناری شکتی کا مہات اتنے بڑی طریقے سے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں نرنائک ہونا ہی چاہیے اور ایک بار نرنائک ہونے کی عادت لگ جاتی ہے پھر confusion نہیں رہتا ورنہ تو آپ نے دیکھا آپ یاد کیجئے آپ مجھے تو موکا نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو ملتا ہوگا ریشنوم میں جاتے ہوں گے پہلے آپ سوتے ہوں کہ میں یہ منگ ہوں گا پھر بغل والے ٹیبل پہ کچھ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے نہیں یہ کینسل یہ لیا اب اس کا کبھی پیٹی نہیں پڑے گا جی اس کو کبھی سنتوز نہیں ہوگا اور جی آئے گی تو اس کو لگ گا کہ وہ پہلے بھالا لے لیا ہوتا جو لوگ ریسٹوران کے ڈائننگ ٹیبل پر دینے نہیں کر پاتے ہیں وہ کبھی ریسٹوران کا یا کھانے کا آنند نہیں لے سکتے ہیں آپ کو بن بڑھتا ہے اگر آپ کے ماں آپ کو ڈیلی سبھے پوچھے آج کیا کھاؤگے اور آپ کے سامنے پچاس بھائی 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 آپ کیا کروگے گم پھر کر آج ہوگے روز کھاتے اور وہ ہی بھر آگے کھڑے ہو جاؤگے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آدھر چاہی بھائی ہم نرنائک بنے نرنائک لینے سے پہلے پچاس چیزوں کو ہم باریک دیکھے اس کے پلس مائنس پوائنٹ دیکھے پلس مائنس پوائنٹ کے لئے کسی سے پوچھے لیکن اس کے بعد ہم نرنائک بنے اور اس لئے کنفیزن کسی بھی حالت میں آپ کسی کے بلی اچھا نہیں ہیں اور نرنائک اور خراب ہوتی ہیں اور اس پہ ہم نے بہر آنا چاہی ہے سر نرنائک اس پشتتہ میں ہی سفلتا نہیں تھے آپ کا یہ قطن سدا یاد رہے گا دھنی واد شانت سمدر تٹ چترمے گلیاں اور سانسکتک ویبھنتاؤں کے لئے پرسید نگر پوٹو چیری کے گورمنٹ ہائیر سکینڈری سکول سدرہ پٹ کی چھاترہ دی بسری ہمارے بیچ اس سبھاگار میں موجود ہیں اور اپنا پرشن پوچھنا چاہتی ہیں دی بسری کرپیا اپنا پرشن پوچھئے نمستے وانکم عونرابل پرائنگ مینیسٹر سائل وانکم وانکم مائیر دی پرشن ہیر ہیر پکرائنگ ہیر گورمنٹ ہائیر سکینڈری سکول سین راپر پوچھری خوشر ہیر کسیل سکین ہیر ہیر that we are working hard Thank you, sir धन्यवाद दीबस्री प्रधान मंत्री जी हम माता पता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम महनत कर रहे हैं इस विशे पर दीबस्री आपसे मार्ग दर्शन चाहती है आपने सवाल पूछा है लेकिन सवाल के पीशे दूसरा सवाल है आपके मन में जो आप पूछ नहीं रहिए दूसरा सवाल ये है कि पूरे परिवार में मिस् टॉश्ट है टॉश्ट डेफिसिट है اور یہ یعنی آپ کی بہت اچھی پرستیتی کو آپ نے پکڑا ہے آپ نے اس کو پرستط ایسے کیا گھر میں کوئی ناراج نہ ہو جائے لیکن یہ سوچنے کا وشہ ہے teacher کے لیے بھی اور parents کے لیے بھی کہ ایسا کیا کارہ ہے کہ ہم trust deficit پاریواری جیوان میں انوپاو کر رہے ہیں اگر پاریواری جیوان میں بھی ہم trust deficit انوپاو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی چنٹا کا وشہ ہے اور یہ trust deficit اچانک نہیں ہوتی ہے ایک لمبے کالخن سے گزر کر کے نکلتی ہے اور اس لیے ہر parents کو ہر teacher کو ہر students کو بہت ہی باریکی سے اپنے آجرن کو analyze کرتے رہ رہا چاہیے آخر کر ماں باپ میری بات میں بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہیں نہ کہیں تو ایسی باتیں ہوئی ہوگی جس کے کارن ان کا یہ من بن گیا ہوگا کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ میں اپنی سہیلی کو ملنے جا رہی ہوں اور ماں باپ نے اگر پات میں پتا چلا کہ آپ تو اس دن اس کے یہاں گئی نہیں تھے تو trust deficit شروع ہو جاتے اس نے تو کہا وہاں جاؤں گا لیکن باندی تے وہاں گئے نہیں لیکن آخر کی کہہ دیا کہ میں نے تائے کیا تو ان کے ہاں جاؤں گا لیکن راستے میں من بدل گیا تو میں وہاں چلا گئے تو کبھی بھی ایک trust deficit کی ستھیتی پیدا نہیں ہوگی اور ایک بدیارتی کے ناتے ہمیں جرور ایسا سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کہا ممی آپ سو جاؤ چندہ مت کی میں تو پڑھ لوں گا اور ممی چھپکے سے دیکھتی اور میں سو رہا ہوں تو پھر trust deficit ہو تکہ رہا تو پڑھوں گا لیکن پڑھ رہا ہے سو یا پڑھا ہے آپ کہتے تھے رہتے ہیں اس کو سچ مجھ میں پالن کرتے ہیں کیا اگر آپ پالن کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں کہ parents کو یا teachers کو اس پرکار کی trust deficit کی ستھی پیدا ہوگی آپ کے پرتی عویشواس کا قارن بڑھے گا اسی پرکار سے ماں باپ کو بھی سوچ نا چاہیے کچھ ماں عدد ہوتی ہے جیسے مان لیجیے کسی ماں باپ نے ماں بہت بڑیا کھانا بنایا ہے اور بیٹا آیا کسی نے کسی کارن سر کھانے کا من نہیں ہے لیکن بہت کم کھایا تو ماں کیا کہ گی جرور کہیں کھا کر کیا آئے ہوگے جرور کسی گھر میں پیٹ بھرکر گئے ہوں گے تو پھر اس کو چوک پہنچتی ہے پھر وہ سچ بولتا نہیں ہے پھر ماں کو ٹھیک رکھ لیں ٹھیک ہے جلو اچھا لگے برا لگے جتنا موہ میں ڈال پوسٹ میں ڈال دوں گا یہ ترس دیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہر گھر کے اندر یہ انبھاب آتا ہوگا آپ کو ماتا جی نے پتا جی نے مانو آپ کو پیسے دیئے اور آپ کو کھائی ایک مہینے کا تمہارا یہ سو روپیہ تمہیں دیتے پوکٹ کا اور پھر ہر تیسرے دن پوچھتے وہ سو روپیہ کا کہہ کیا ارے تم نے تیسر دن کے لئے دیا ہے دوسرا مانگنے تو آیا نہیں تمہارے پاس تو بھروسہ کرو نا اگر بھروسہ نہیں تو نہیں دینا تھا جاندہ تر ماں باپ کے کیس میں ہوتا روز پوچھتے اچھا وہ سو روپیہ ہاں کوئی یہ تو پوچھ سکتا ہے پوچھنے کا طریقہ ہو دیتے تم چنتہ مت کرنا جرود پڑے تو کہہ دینا تو میرے مات پیتہ نے مجھے سو روپیہ آپ کی پسند کی بات آئی تو آپ لوگ اگر وہ سو کا کیا کیا کے بجائے کہ تو بیچا کہ نام بلکل میرے پاس پیسے ہیں سفیشن ہیں یعنی ہمارا ایک دوسرے کے بات بیچ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ چیزیں سامان جیون میں جو انبھاب آتی ہیں وہ پھر دیرے 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 education system کے ساتھ روض مہراج کے ہماری اپیش شائعہ ہوتی ہے اس کے ٹکراؤں میں convert ہو جاتی ہے پھر کہاں مارک کیوں نہیں آئے بس تم پڑھتے ہی ہوں گے جھان دیتے نہیں ہوں گے کلاس میں بیٹھتے نہیں ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ گھپے مارتے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ پیسے ہیں سینیما دیکھنے چلے گئے ہوں گے موبائل فون پر ریل دیکھتے ہوں گے پھر وہ کچھ نو کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے پہلے trust ختم ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے اور یہ دوری کبھی کبھی بچوں کو depression کے طرف دھکیل دیتی ہے اور اس لیے ماباب کے لیے بہت عوشق ہے اسی پرکار سے teachers نے بچوں کے ساتھ اتنا کھلا پن رکھنا چاہئے سہج رف سے اپنی بات کہہ سکے اگر اس کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی teacher ہڑکا دے گا تجھے کچھ سمجھ دیں آنے بارے تو باقیوں کو بیدیار جو کا ٹائم خراب مت بیٹھ جاؤ کبھی 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 کہتے ہیں teacher بھی چار پانچ ہونہار بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بہت پریے لگتے ہیں ان سے ان کا من لگ جاتا ہے باگی کلاس میں بیس بچے ہیں تیس بچے ہیں وہ جانے ان کا نشیب جانے یہ تو چار میں اپنا من لگا دیتے ہیں سب چیزے بھاوائی انہی کرتے رہتے ہیں وہ ہی ریجل دیتے گئے اب آپ اس کو کتنا آگے لے جا پاتے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ سے نیچے گرہ دیتے ہیں اور اس لئے کرپا کر کے آپ کے لیے سب سٹورن سمان ہو چاہیے سب کے ساتھ اکوالی جو تیج ہوگا وہ اپنے اپنے امرت وہ لے لے گا لیکن جس کو سب سے جیدہ ضرورت ہے اس کے پرتیگر آپ سمپرثیٹک اور اس میں بھی میں مانتا ہوں اس کے گونوں کی تاریخ کبھی کہے ایک بچہ بلکل ویق ہے پڑھنے میں لیکن اس کے ہنڈرائنٹنگ اچھے ہے تو اس کے سیٹ پہ جا کر کہ ہرے کیا بڑھی لکھتے اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھلنے لگ جائے گا وہ آپ سے باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ سہج بات بن جائے گا تو میں نہیں مانتا ہوں کہ لیکن یہ بدیارتھوں کا بھی اتنا ہی دائی تو ہے ہمیں اعتمی چنتان کرنا چاہیے کہ میری ایسی کون سی بات تھی جس نے میرے گھر کے لوگوں کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا یہ کسی بھی حالت میں ہمارے آچران سے ہمارے پریوار کے ہمارے ٹیچر کا ہم پہ بھروسہ اٹھانی چاہیے ہم سے کچھ نہیں ہوگا تو کہنا چاہیے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پریوار میں ایک پریوک کر سکتے مالی جہاں آپ کا بیٹے یا بیٹی کے پانچ دوست تھے تائے کیجئے کہ مہینے میں ایک بار دو گھنٹے وہ پانچوں پریوار کسی ایک پریوار میں ایک اٹھ رہوں گے دوسرے مہینے دوسرے پریوار میں بلکل get together کریں اور اس میں بچے بھوڑے سم ہو گئے ایسا نہیں کہ دو لوگوں کو گھر چھوڑ چکا جائے اسی سال کے مہباب بھی فیزیکل فیٹ آسکتے ہیں ان کو بھی لے کے آئیے اور پھر تائی کیجئے کہ آج تیسرے نمبر کا دوست ہے اس کی مات جی ایک کوئی پوزیٹیو بک پڑھ کر اس کی کثا سنائے گی اگلے بار تائی کہ چار نمبر کا دوست ہے اس کے پتا جی ایک کوئی پوزیٹیو مووی دیکھا ہوگا تو اس کی کثا سنائیں گے جب بھی آپ ایک گھنٹے کا گیٹ ٹوگیدر کریں صرف اور صرف ادھارنوں کے ساتھ کسی ریفرنس کے ساتھ پوزیٹیو چیزوں کی چرچہ کریں وہاں کے کسی کے ریفرنس سے نہیں آپ دیکھ رہے دیرے دیرے وہ پوزیٹیو پرکولیٹ ہوگی اور یہی پوزیٹیو صرف آپ کے بچوں کے پرتی نہیں اندر اندر بھی ایسا واتان بنا دے گی کہ آپ سب ایک اکی بن جائیں ایک پی ایم سر پریوار میں وشواس مہتو پون ہے آپ کا یہ سندیش ہمارے گھروں میں خوشیہ لائے گا دھنی واد پی ایم سر چھتر پتی شیواجی مہراج اور سمات صدھارک مہاتما جوتی با پھولے کی جن ستھلی مہر راست کی پن نگری پون سیک ابھی بھاوک شری چندریش جین جی اس کارکرم سے آن لائن جڑ رہے ہے اور پردھان منتری جی آپ سے پرشن پوچھ چاہتے ہیں چندریش جی کرپے اپنا پرشن پوچھ ماننی پردھان منتری جی آپ کو میرا سادر پڑھ میرا نام چندریش جین ہے میں ایک ابھی بھاوک میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے آج کل کے بچوں نے اپنے دیماغ کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے وہ تکنک پہ ادھیک نربر رہنے لگی کیونکہ سب کچھ اُنگلیوں پہ اپلپ دے کوئی اس یو پیڑی کو کیسے جاگروب کر سکتا ہے کے لوک نائک سوط سینانی برسا مونڈا کی جنم بھومی جھارکن کے رام گھر جلے سے ایک ابی بھاور شریمتی پوز شریف آس جی آن لائن مادیم سے جوڑی ہوئی ہے اور پردھان منتری جی آپ سے پرشن پوچ کر اپنی شنکہ کا سما دان چاہتی ہے پوچ enjoyable آس جی شی شریف شریف آس پہاڑیوں کی تلہٹی میں ستھت ہمیر پور جلیس کے ٹی آر ڈی ای وی سکول کانگو کے ایک چھاتر ابھیناو رانہ آن لائن مادیم سے جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری جی آپ سے ایک پریشن پوچھنا چاہتے ہیں ابھیناو کرپیہ اپنا پریشن پوچھئے ضرورورورورورورورورورemu stärہے ہونے اور پہاڑیوں کے ایسے کیا جگے also harnessing the benefits of mobile technology as a tool for learning rather than letting it become a distraction during crucial study periods Thank you Sir Thank you Abhinav Pradhan Mantri Ji Chandresh Jain, Pooja اور Abhinav جیسے انیک لوگ جیون میں سوشل میڈیا اور technology کے بڑھتے دباؤ کی ستیتی سے پریشان ہے وہ سبھی تقنیق پر نربھرتا एवं इसके अधिक प्रयोग से होने वाली दुश प्रभाव से कैसे बखिए कृपया इस विशे में उचित परामर्ष प्रधान कीजिए देखे हमारी यहाँ सास्त्रों में भी कहा गया है और सहज जीवन में भी कहा गया किसी भी चीज का अती किसी का भला नहीं करता है हर चीज उसका एक मांदन होना चाहिए उसके आधार पर होता है अगर मान लीजिए माने बहुत बढ़िया खाना बना रहे है नूट्रेशन की दुरुष्टी से धीच है टेस्ट आपकी पसंद का है समय भी खाने का है लेकिन बस खा रहे हैं खा रहे हैं मा परोस्ती जा रही है क्या ये संभव है क्या संभव है क्या कभी कभी तो आप मा को कहो ने मा बस बहुत हो गया اپنے کھا سکتا ہوں کرتے اگر نہیں کرتے ہو اپنی پریہ کھانا تھا ہر پرکار سے نیوٹریشن ویلیو والا تھا وہ سمیہ بھی ایسا تھا کھانے کا وقت تھا پھر بھی ایک سٹیج آ جاتا ہے جب وہ کھانا آپ کے لیے تکلیب کر سکتا ہے وہ مٹنگ کروائے گا ہیل خراب کردے گا آپ کا کتنا ہی پریہ کھانا آپ کو رکھنا پڑے گا رکھنا پڑتا کی نہیں رکھنا پڑتا بیسے ہی موبائل کے اوپر کتنا ہی پریہ چیزیں کتنی چیزیں آتی ہو لیکن کس تو سمیہ تائے کرنا پڑے گا اگر آپ میں نے دیکھا ہے آج کل بہت سے لوگوں کو جب بھی دیکھو لگے پڑے گا آپ نے دیکھا ہو کہ میرے ہاتھ میں کبھی بہت ریئر کیس میں کبھی موبائل فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سمیہ کا مجھے سرباتک اپیو کیا کرنا ہے جبکہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انفرمیشن کے لیے میرے لیے ایک بہت آوشک سادھن بھی ہے لیکن اس کا کیسے اپیو کرنا کتنا کرنا اس کا مجھے بیویک ہونا چاہیے اور یہ دونوں جو پیرنٹس کی چندہ ہے وہ ان دو کی نہیں ہے ہر پیرنٹس کی چندہ ہے شاہد ہی کوئی اپواد ہوگا جو ماں باپ خود بھی دین بھر موبائل میں اٹھکے رہتے ہوگے نا وہ بھی چاہتے ہوگے کہ بیٹا ہی سے بچے اور آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی بات آپ کے جیون کو بہت کنٹھت کر دیتا ہے اگر آپ پریوار میں دیکھو گے تو گھر کے چار لوگ چار کونے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیج فورورڈ کرتے ہیں اٹھ کر کے موبائل نہیں دکھا تک دیکھ میں نہیں آیا تم دیکھو کیوں سکرسی یہ اس کے قارن ایک بہت بڑا اویسواس پیدا کرنے میں یہ بھی ایک سادن بن گئے آج کل اگر ماں نے موبائل فون کو ہاتھ لگا دیا بس آ گیا گھر میں تفان تم کون ہوتے ہیں میرے موبائل کو ہاتھ لگانے والی یہی ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریوار میں کچھ نیم ہونا جیسے کھانا کھاتے سمائے ڈائننگ ٹیبل پر کوئی الیکٹرونک گیجٹ نہیں ہوگا what up نہیں ہوگا سب لوگ کھانا کھاتے سمائے گپے ماریں گے باتیں کریں گے کھانا کھانا یہ ہم ڈسپلین فالو کر سکتے ہیں گھر کے اندر میں نے پہلے بھی کہایا دوبارہ کہتا ہوں نو گیجٹ جون کیونکہ یہ کمرے میں کوئی گیجٹ کی انٹری نہیں ہم بیٹیں گے باتیں کریں گے گپے ماریں گے پریوار کے اندر وہ اشما کا باتاوان اس کے لیے ضروری ہے تیسرا ہم ہمارے خود کے لیے بھی اب ٹیکنالوجی سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو بوجھ نہیں ماننا چاہئے ٹیکنالوجی سے دور بھاگنا نہیں چاہئے لیکن اس کا صحیح اپیوگ سکھنا اتنا ہی انیوگار ہے اگر آپ ٹیکنالوجی سے پریچید ہیں آپ کے ماتا پیتا کو پورا نولیج نہیں ہے سب سے پہلا آپ کا کام ہے آج موبائل پر کیا کہ available ہے ان سے چرچہ کیجئے ان کو educate کیجئے اور ان کو وشواد میں لیجئے کہ دیکھیں میتھ میں مجھے یہ چیزیں یہاں ملتی ہیں کیمیشٹی میں اور میں اس کو دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھئے تو وہ بھی تھوڑی روچی لیں گے ورنہ کیا ہوگا ہر بار ان کو لگتا ہوگا کہ موبائل مطلب یہ دوستوں کے ساتھ چپکا ہوگا ہے موبائل مطلب ریل دیکھ رہا ہے اگر اس کو پتا چلے گے اس میں یہ یہ پارٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو مرک بنانے کے لیے بڑی اچید دکھا دے اور پھر دوسرا کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے پورے پریوار میں پتا ہونا چاہے کیا چل رہا ہے ہمارے موبائل فون کا لوگ کرنے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ پریوار کے سب کو اگر پتا ہو تو کیا نقصان ہوگا پریوار کے ہر صدر سے کوئی ہر ایک موبائل کا اگر اتنی ٹرانسپرنسی آ جائیں آپ کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کیونکہ ہر کسی کو ہر ایک موبائل الگ ہوگا لیکن اس کا جو کوڑ بڑا ہے اس کو معلوم ہے تو یہ بھلا ہو جائے گا دوسرا آپ بھی اپنا سکرین ٹائم کو منیٹر کرنے والے جو ایپس ہوتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیے وہ بتائے گا آپ کا سکرین ٹائم آج یہتنا ہو گیا آپ نے ہاں اتنا ٹائم گھوائے آئے آپ نے اتنا ٹائم وہ آپ سکرین پر ہی آپ کو میسیج دیتا ہے وہ آپ کو ایلٹ دیتا ہے جتنے جاندہ ایسے ایلٹ کے ٹولز ہیں ہم نے اپنے گیزیٹس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے ہاں یار زیادہ ہو گیا ہم مجھے رکنا چاہیے کم سے کم وہ ہمیں ایلٹ کرتا ہے ایٹ دے سیم ٹائم اس کی پوزیٹیو اپیوگ کیسے کر سکتے ہیں اگر ماں لیجئے میں کچھ لکھ رہا ہوں لیکن میرا مجھے ایک اچھا شب مل نہیں رہا ہے تو میں ڈکشنری کی مجھے ضرورت ہے میں ڈیجیٹل ویبستہ کو اپیوگ کر کے اس کا خلاب لے سکتا ہوں ماں لیجئے کہ میں کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایراثمتک کا سوتر دھیان نہیں آتا ہے چلیے میں نے ڈیجیٹل چیز کا سپورٹ سسٹم لے لیا پوچھ لیا اس کو کیا ہوا ہدا ہوگا لیکن اگر میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے موبائل میں کیا طاقت ہے تو میں کیا اپیوگ کروں گا اور اس لئے مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی کبھی کلاس روم میں بھی موبائل کے پوزیٹیو پہلو کیا کیا ہے پوزیٹیو لی اپیوگ آنے والی کونسی چیزیں ہیں کبھی دس بندہ میر کلاس روم میں چرچہ کرنی چاہیے کوئی سٹوڈنٹ اپنے انوبہ بتائے گا کہ میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا ہمارے سٹوڈنٹس کے لئے اچھی ویب سائٹ میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا فلانے سبجیک کے لئے وہاں اچھی لرننگ ملتی ہے اچھے لیسنس ملتے ہیں مالی جگ ٹور جا رہی ہے کہیں پر ٹور پروگرم ہمارے پاس ہے اور بچے جا رہے کہ چلو بھائی ہم جیسن میر جا رہے ہیں سب کو کہا جائے جب آپ آن لائن جاؤ جیسن میر کیا پورا پروڑک ریپورٹ بناو تو اس کا پوزیٹیو اپیوک کرنی کی عادت ڈال دی چاہیے اس کو لگنا چاہیے کہ تمہارے مدد میں بہت سی ساری ویبستہ اپلبدہ ہے تم اس کا اپیوک کرو جیتنا زیادہ سکارت بکتہ سے آپ اپیوک کرو گے اتنا آپ کو لاب ہوگا اور میرا آگرہ رہے گا کہ ہم نے اس سے دور بھی نہیں بھاگنا ہے لیکن ہم نے ہر چیز کا ویبیک سے اور پورے پریبار میں ٹرانسپرنسی سے جتنی زیادہ ٹرانسپرنسی آئے گی ایسے چھپ چھپ کر کے دیکھنا پڑے گا مطلب اُدھگڑ بڑھ ہے جتنی ٹرانسپرنسی آئے گی اتنا آپ زیادہ ہوگا بہت بہت دنواز پی ایم سر سفلتا کے لیے جیون میں سنتولن بہت مہت پون ہے یہ ہے منتر ہمیں صحیح رہا پر اگریسر کرے گا دھنی واد مہا قوی سپریمنی بھارتی کی جن بھومی تمیل لادو کی رازدھانی چندہی کے موڈن سینیر سیکنڈری سکول کے چھاتر ایم واغیش آنلائن مادھی ہم سے جوڑے ہیں اور پردھان وانتری جی آپ سے پیش پوچھنا چاہتے ہیں ایم واغیش پیش آسک پیش نمس نمس دی مائی نمس ایم واغیش ایم سٹورن آف موڈن سکنڈری 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 چندہ می question is how do you handle stress and pressure in that super strong position as a prime minister what is your key factor of controlling stress تھانکیو پرشن پوچھنا چاہتی ہیں سنیہا کرپیا اپنا پرشن پوچھئے زیو ہے اطول ہے ادم میساہس کا پریچہ ہے یوگو یوگو کی نیرماتا عدبود بھارت کا بھوشیا ہے دیو بھومی اتراخن سے آدھر نیر پردان منتری موڈی جی کو میرا چرنس پرش پرنام میرا نام سنیہا تیاغی ہے میں دینل سی مارڈن گرکول اکار می سنکی فارم کھٹی ما اتم سنگ نگر کی ککشا سات کی چھاترہ ہوں آدھر نیر پردان منتری جی سے میرا پرشن ہے کہ ہم آپ کی طرح سکاراتمک کیسے ہو سکتے ہیں دھرنے بات شیمان تھانکس نیہا پردان منتری جی آپ اپنے بیزی لائف میں پریشر کو کیسے ہینگل کرتے ہیں اور اتنا پریشر ہونے پر بھی ہمیشہ سکاراتمک کیسے رہ پاتے ہیں آپ یہ سب کیسے کر پاتے ہیں ریپیا اپنی سکاراتمک ارجہ کا رہش سے ہم سے ساجہ کریں پردان منتری جی اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پردان منتری کو کتنا پریشر جیلنا پڑتا ہے جیلنا پردان منتری جیلنا پڑتا ہے ہوئی جہای ہیں ہیلیکوپٹر ہے ان کو کیا ہے یہاں سے یہاں جانا ہے یہی کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھانتی بھانتی یہ صبح سام دراصل ہر ایک کے جیون میں اپنی ستھیتی سے اتیرکت ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسے مینج کرنا پڑتا ہے جو اس نے سوچا نہیں بیسی چیزیں بیکتی کا جیون میں بھی آ جاتے ہیں پریوار جیون میں آ جاتی ہیں آپ پھر اس کو اسے بھی سمالنا پڑتا ہے اب ایک نیچر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بہت بڑی آندھی آئی ہیں چلو کچھ پر بیٹھ جائیں نکل جانے دو کچھ سنکٹ آیا ہے نیچی مونڈی کرو یا سمجھ جائے گا شاید ایسے لوگ جیون میں کچھ ایچیو نہیں کر سکتے میری پرکرتی ہے اور جو مجھے کافی کپکارک لگی ہے میں ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہوں چنوٹی جائے گی ستھیتیار شدر جائے گی اس کی پرتیشہ کرتے ہوئے میں سویا نیچ رہتا ہوں اور اس کے قرآن مجھے نیا نیا سکھنے کو ملتا ہے ہر پرکرتی کو ہینڈل کرنے کا نیا طریقہ نیا پراؤک نیو نئی سٹریٹیجی یہ ایوال کرنے کا سہج میرا میری بیدھا میرا اپنا وکاس ہوتا جاتا ہے دوسرا میرے بیتر ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ کچھ بھی ہے 140 کروڑ دیشواسی میرے ساتھ ہے اگر ہنڈر ملین چنوتیاں ہیں تو بلین سا بلین سمادھان دی ہے مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ میں اکھیلا ہوں مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ مجھے کرنا ہے مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے میرا دیش سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگ سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگوں کا مستشک سامرتوان ہے ہم ہر چنوتی کو پانگ کر جائیں گے یہ ملوپت میرے بیتر میرا سوچنا کا پینڈ ہے اور اس کے قارن مجھے کبھی نہیں لگتا ہے مجھ پر آیا کیا کروں گا مجھے لگتا ہے نی نی 140 کروڑ لوگ ہیں سمل جائیں گے ٹھیک ہے آگے مجھے رہنا پڑے گا اور گلت ہوا تو گالی مجھے کھانے پڑے گی لیکن میرے دیش کا سامرتوان ہے اور اس لئے میں اپنی چھکتی دیش کے سامرتوان کو بڑھانے میں لگا رہا ہوں اور جتنا جاندہ میں میرے دیش سماسیوں کا سامرتو بڑھاتا جاؤں گا چنوتیوں کو چنوتی دینے کی طاقت ہماری اور بڑھتی جائے گی اب ہندوستان کی ہر سرکار کو گریبی کے سنکر سے جوجنا پڑا ہے ہمارے دیش میں سنکر ہی ہے لیکن میں ڈرکڑ کے بیٹھے گیا میں نے اس کا راستہ خو جا اور میں نے ہی کہا سوچا کہ سرکار ہوتی کون ہے جو گریبی ہٹائے گی گریبی تو تب ہٹے گی جب میرا ہر گریب کہے کرے گا کہ اب مجھے گریبی کو پراس کرنا ہے اب وہ سپنے ہی دیکھے گا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میری جمعباری بنتی ہیں کہ میں اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے سامرطمان مڑاؤں اس کو پکا گھر دے دوں اس کو ٹائلیٹ دے دوں اس کو سکھا کی ببستہ دے دوں اس کو آئیشمان یوجنا کا لاب دے دوں اس کے گھر سے نل پہنچا دوں اگر میں یہ چیزوں سے جو اس کو روج مڑا کی جندگی ساز کو جوجنا پڑتا ہے اگر میں اس سے اس کو مکتی دلا دیتا ہوں اس کو ایمپاور کرتا جاتا ہوں تو وہ بھی مانے گا اب گریبی گئی اب میں اس کو ماروں اور آپ دیکھئے اس میرے دس سار کے کارکار میں دیش میں پچیش کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ہیں اب یہی چیزوں اور لوگ بھی تو جیسے بیٹایا میں بھی بیٹا جیتا اور اس لیے میری کوشش سہتی ہے بات ہے کہ آپ جن کے لیے کر رہے ہیں ان پر آپ کا اپار بھروسہ دوسرا آپ کے پاس نرکشیر کا بیبیک چاہیے کونسا سہی ہے کونسا غلط ہے کونسا آج ضروری ہے کونسا ابھی نہیں بات میں دیکھیں گے آپ پراؤوریٹی تائے کرنے کا سامرتے چاہیے وہ انبہوں سے آتا ہے ہر چیز کو انیلائز کرنے سے آتا ہے میں دوسرا پریاس یہ کرتا ہوں تیسرا میں گلتی بھی ہو جائے تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ یہ میرے لیے لیشن ہے میں اس کو نراشا کا کارن نہیں مانتا ہوں اب آپ دیکھیں کوویڈ کا سنکٹ کتنا بھائن کر تھا معاملی چلوتی تھی پوری دنیا فسی پڑی تھی اب میرے لیے بھی تھا کہ کیا کرو میں کہہ دوں اب کیا کرے تو بھائشوک بیماری ہے دنیا پر پیس آئی ہے سب اپنا اپنا سمال لو میں نے ایسا نہیں کیا روز ٹیوی پہ آیا روز دیش واسیوں سے بات کی کبھی تالی بجانے کے لیے کہاں کبھی تھالی بجانے کے لیے کہاں کبھی دیا جلانے کے لیے کہاں وہ ایک کورونا کو غطب نہیں کرتا ہے لیکن وہ ایک کورونا کی خلاف لڑائی لڑنے کے ایک سامویک شکتی کو جنم دیتا ہے سامویک شکتی کو بھارنا اب دیکھیں پہلے بھی کھیل کے میدار میں ہمارے لوگ جاتے تھے کبھی کوئی جیت کے آتا تھا کوئی جیت کے نہیں آتا تھا جانے والے کو پوستہ نہیں تھا آنے والے کو پوستہ نہیں تھا میں نے کہا بہلے تین میڈل کے جیتے آئیں گے لیکن میں اس کے ڈھول پٹھوں گا تو دیرے دیرے کر کے ایک سو سات میڈل لینے کا سامرد انہی بچوں میں سے نکلا سامردہ تو تھا صحیح دیسا صحیح درانیتی صحیح نیتر صحیح پرنام لاتا ہے جس کا جس کے پاس سامردہ ہے اس کا صحیح پیوک کرنا چاہیے اور میرا تو گورننس کا ایک سی دانت رہا ہے کیس اچھی سرکار چلانے کے لیے ان سمساؤں کے سامردھان کے لیے بھی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف صحیح جانکار یعنی چاہیے پرفیکٹ انفرمیشن آنی چاہیے اور اوپر سے نیچے کی طرف پرفیکٹ گائیڈنس جانا چاہیے اگر یہ ٹو وے چنل پرفیکٹ رہی اس کا کومنیکیشن اس کی ویبستہیں اس کے پروٹوکول اس کو ٹھیک سے کیا تو آپ چیزوں کو سوال سکتے ہیں کرونا ایک محبت بہت بڑا ادھارڈ ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہم نراش ہونے کا کوئی کارنے نہیں ہوتا ہے جیون میں اور اگر ایک بار من میں تائے کر لیا کہ نراش ہونہ ہی نہیں ہے تو پھر سوائے پوزیٹیوٹی کچھ آتا ہی نہیں ہے اور میرے یہاں نراشہ کہ سارے دروازے بند ہیں کوئی کونہ بھی ایک چھوٹی کھڑکی بھی میں نے کھلی نہیں رکھیے کہ نراشہ وہاں سے گز جائے اور میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں کبھی میں روتا بیٹھتا نہیں ہوں جی پتہ نہیں کیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ آئے گا وہ ہم سے بھیڑ جائے گا ہم کس چیز کے لئے ہیں اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ جیوان میں آتنوی سوانت سے بھرے ہوئے اور اپنے لکش کے بشے میں اور دوسری بات ہے جب کوئی ڈی جی سوانت نہیں ہوتا ہے خود کے لئے کچھ کرنا تائے ہوتا ہے تو نرنو میں کبھی بھی دویتہ پرادادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی امانت میرے پاس ہے میرا کیا مجھے کیا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اور صرف دیش کے لئے کرنا اور آپ کے لئے کرنا تاکہ آپ کے ماتا پتا کو جن مصیبتوں سے گجرنا پڑا میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان مصیبتوں سے آپ کو گجرنا پڑے ہمیں ایسا دیش بنا کر کے دینا ہے دوستہ تاکہ آپ کے بھاوی پیڑی کو بھی آپ کے سنتانوں کو بھی لگے کہ ہم ایسے دیش کے اندر اور پوری طرح کھل سکتے ہیں اپنا سامردے دکھا سکتے ہیں اور یہ ہمارا ساموہید سنکلک ہونا چاہیے یہ ہمارا ساموہید ریزون ہونا چاہیے اور پڑا ملتا ہے اور اس لئے ساتھ جو جیون میں پوزیٹیو دھنکنگ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بوری سی بوری چیز میں بھی پوزیٹیو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے دھنیواز جی پی ایم سر آپ نے اٹینت سرلطہ اور سرستہ سے ہمارے سبھی پرشنوں کا سمادھان کر دیا ہم ہمارے ابھی بھاوک اور شکشک صدا آپ کے کرتگی رہیں گے ہم صدا ایکزام واریر رہیں گے واریر نہیں دھنیواز مانینی اپیدھان منتری جی ہو گئے سارے سمال کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے ان میں طاقت ہے صحیح اور حوصلہ ہوگا ضرور اس طرح نت بڑھتے رہے تو دیکھنا تم ایک دن تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے بھی جس پرکار تھے انکرین کر رہے ہیں آپ بھی اپنی شکول کالج بے سب کر سکتے ہیں تو ان سے جرور سیکھئے گا آپ بھی اپنی شکول کچھ پرکار تھے آپ بھی اپنی شکول کچھ پرکار تھے جس پرکار تھے اور اپنی شکول کچھ پرکار تھے اپنی شکول کچھ پرکار تھے خود بھی آنکھوں ایسوا سے بھرے ہوئے اور اچھے پرنام اور جیون میں جو چاہا ہے اس کے لیے جینے کی عادت بنے گی اور آپ جو چاہتے ہو پرنام آپ کو پرابتہ ہوگا میری آپ سب کو بہت بہت شب کاملائے ہیں دنوار آئیے 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 ابھی ابھی میں ہمارے سبھی بدیارتی ساتھیوں نے کچھ نکچ انویشن کیے ہیں الگ الگ پرکار کی آکروتیاں بنایی ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو آکروتیوں میں ڈھالنے کا پریاس کیا ہے جل تھل نرب اور سپیس اور اے آئی ان سبھی کھٹروں میں دیش کی بھاوی پیڑی کیا سوچتی ہیں اس کے پاس کیسے کیسے سولیوشنز ہیں یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کا اوسر ملا ایسا لگا کہ اگر میرے پاس پاچھے گھنٹے ہوتے تو وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرستھتی کی ہے تو میں ان بیدیارتیوں کو ان کے ٹیچرز کو ان کے سکول کو بہت 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 بدھائی دیتا ہوں اور آپ سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے اس ایک جیویشن کو جرور دیکھیں اور اس میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سکول میں باپیس جانے کے بعد اپنی جو انبھو ہے وہ ضرور اور ویدیارتیوں کے ساتھ شہر کریں کریں گے ادھر سے آواز آئی ادھر سے نہیں آئی ادھر سے نہیں آئی کریں گے میری آواز سنائی دیتی ہے آپ کو پتا ہے آپ کی ستھان پر آئے ہیں آپ اس ستھان پر آئے ہیں جہاں بھارت منڈپم کے پرارمب میں دنیا کے سبھی بڑے بڑے دگج نیتا دو دن بیٹھ کر کے ہاں پر بشو کے بھوشے کی چرچہ کی تھی آج آپ اس جگہ پہ ہیں اور آپ بھارت کے بھوشے کی چرچہ آج اپنی پریشہ کی چندوں کے ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں اور ایک پرکار سے پریشہ پہ چرچہ ایک آرکم میری بھی پریشہ ہوتا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کی میری پریشہ لینا چاہتے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کی جرور کچھ باتیں ایسی پوچھی جائے جس پہ سمادھان خود کو بھی ملے اوروں کو بھی ملے ہو سکتا ہے ہم سب سوالوں کو تو ایڈریس نہ کر پائیں لیکن جیدہ تر ان سوالوں کے کارن بہت سے ساتھیوں کو سمادھان ہو جائے گا تو آئیے ہم پرارم کرتے ہیں جیدہ سماینا کے لیے ہاردک آبھار یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا مہین سے جل نکلے گا کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا تردان منتری جی آپ کا پریرک ایوم گیان وردک ادبودھن ہمیں صدیو سکار آتما کورجا اور وشواس سے بھر دیتا ہے آپ کے آشیرواد ایوم انمتی سے ہم اس کارے کرم کا شبھارم کرنا چاہتے ہیں دھنیواد مانیور پردان منتری جی رکشہ سواستی اور پریتن کے شیطر میں بھارت کے سہیوگی عرب دیش اومان ستت انڈیان سکول دھارسیت کی چھاترہ ڈانیا شبو ہم سے آن لائن جڑ رہی ہے اور آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہے ڈانیا کرپے اپنا پرشن پوچھئے ڈانیا شبو وڈگیس دلی ستھت گورنمنٹ سرو دے بال ویدیالے برادی سے محمد عرش ہم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور آپ سے اپنے من کے سندہ کا نیوارن چاہتے ہیں محمد عرش کرپے اپنا پرشن پوچھئے مانینے پردان منتری جی نمسکار میرا نام عرش میں جیس بیوی بوراڑی ٹولت ایج کا چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشنی ہے ہم اپنے پریویش میں پرکشاؤں کو لے کر نکر آتمک چرچاؤں کو کیسے سمودت کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمتہ کو میتھوپن روپ سے پربابید کرتی ہے کیا چھاتروں کے لیے ادھیک سکر آتمک اور سائق باتاور بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنیے بات تھانک یو محمد عمان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد عرش تتہ ہمارے جیسے انیک ویدھیاتی سماج اور آسپاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپیہ ان کا مارک درشن کرے شاید مجھے بتایا گیا کہ پریشا پر چرچہ کا ساتھوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرشنہ ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں سات الگ الگ بیچیج اس پریتیشوہ سے گجری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی انھی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بیدیارتیوں کی بیچ تو بدلتی ہے لیکن ٹیچر کی بیچ اتنی جلدی بدلتی نہیں ہے اگر بیٹے بیٹے نے بیٹی نے پہلے ایک آت بار ٹرائل ہو لیکن لیکن ان کے لیے زیادہ ایکسپرینٹ نہیں ہے لیکن ہر ماں باپ نے کسی نہ کسی روپ میں اس سمسیہ کو جرور انوہب کیا ہے اب سوال یہ ہے کی اس کا سمسیہ کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بے سویچ آٹ پریسر بن ایسا تو نہیں کہہ سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو کسی بھی پرکار کے پریسر کو جھیلنے کے لیے سامرثمان بنانا چاہیے روتے بیٹنا نہیں چاہیے مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے دباؤ بنتا رہتا ہے تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اب جیسے کبھی آپ اس تھان پہ جاتے ہیں جہاں ٹھن زیادہ ہے اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو بھائی یہ بڑے بھائی کی کومیٹری شروع جاتی ہے اور وہ اگر کم پڑتا ہے تو سکھول میں ٹیچر کی پھر آپ تو کچھ لوگ ایسے رہوں گا کچھ لوگ اسے سنسر لیتے ہیں لیکن یہ دواؤ کا دوسرا پکار ہے تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم کارن کچھ نہیں سمجھ کا بھاو ہے اور بینا کارن اس کو ہم سنکٹ مان لیتے جب ایکشل کرتے ہیں تو لگتا ہے نہیں ایتنا مشکل نہیں تھا ہم انہیں بیکار میں دباؤ جیلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پریبار نے سب نے مل کر ایڈریس کرنا ہوگا صرف سٹوڈنٹ ایڈریس کر لے گا صرف پیرنٹس ایڈریس کر لیں گے اتنے سے بات بننی نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ لگاتار پریواروں میں بھی بات چیت ہوتی رہنی چاہیے ہر پریوار ایسے ستھیوں میں کیسے ہنڈل کرتا ہے اس کی چرچہ ہونی چاہیے اس کی ایک سسٹیمیٹک تھیری کے بجائے ہم نے دھیرے دھیرے چیزوں کو ایوول کرنا چاہیے اگر یہ ایوول کرتے ہیں تو مجھے پکہ وشواس ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل کے پی ایم سر پریشر چھین لے کا مارک سجھانے کے لئے آپ کا دھنی واد ویر ساور کر کے بلیدان کے ساکشی ایوام انپم پرکرطک سوندر کے لئے پرسیت انڈمان نیکو باردوی سمو سے ایک ابھی بھاوک بھاگ لکشمی جی ہم سے جڑ رہی ہے بھاگ لکشمی جی اپنا پریشن پوچھ مانین پردان منتری نمش ایک ابھی باوک ہونے کے نادے میرا آپ سے سوال ہے کہ چھاترہ پر جو پیر پریشن رہتا ہے جو کی ایک طرح سے دوستی کی سندرت اپنا پہلے جاتے ہیں اور خراب ہوتی ہیں اور اس پر ہم نے بہر آنا چاہیے سر نرٹیں کی سپشتتہ میں ہی سفلتا نہیں تھے آپ کا یہ قتل سدا یاد رہے گا دھنیواد شانت سمدر تٹ چترمیں گلیاں اور سانسکتک ویبھنتاؤں کے لیے پرسید نگر پوٹو چیری کے گورمنٹ ہائیر سکینڈری سکول سدرہ پٹ کی چھاترہ دیوستری ہمارے بیچ اس سبھاگار میں موجود ہیں اور اپنا پرشن پوچھنا چاہتی ہیں دیوستری کرپیا اپنا پرشن پوچھئے نمستے ونکم عونرابل printer سلی منا کم 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 ہائیر سکینڈی سکول سن راپری پ پوچھئے می منا کم منا کم ہی منا کم ہی نگر ہی ڈیوستری منا کھ دیوستری پراثان منتری جی ہم ماتا پتہ کو کیسے وشواس دلائیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں اس وشے پر دیبزری آپ سے مارک درشن چاہتی ہیں آپ نے سوال پوچھا ہے لیکن سوال کے پیشے دوسرا سوال ہے آپ کے مند میں جو آپ پوچھ نہیں رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے پریوار میں mistrust ہے trust deficit ہے اور یہ یعنی آپ کی بہت اچھی پرستیتی کو آپ نے پکڑا ہے آپ نے اس کو پرستط ایسے گیا گھر میں کوئی ناراض نہ ہو جائے لیکن یہ سوچنے کا ویشہ ہے teacher کے لیے بھی اور parents کے لیے بھی کہ ایسا کیا کارہ ہے کہ ہم trust deficit پاریوارک جیون میں انوپہو کر رہے ہیں اگر پاریوارک جیون میں بھی ہم trust deficit انوپہو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی چنتہ کا ویشہ ہے اور یہ trust deficit اچانک نہیں ہوتی ہے ایک لمبے کالخن سے گزر کر کے نکلتی ہے اور اس لیے ہر parents کو ہر teacher کو ہر students کو بہت ہی باریکی سے اپنے آچرن کو analyze کرتے رہا چاہیے آخر کر ماں باب میری بات پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہیں نہ کہیں تو ایسی باتیں ہوئی ہوگی جس کے کارن ان کا یہ من بن گیا ہوگا کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ میں اپنی سہیلی کو ملنے جا رہی ہوں اور ماں باپ نے اگر پات میں پتا چلا کہ آپ تو اس دن اس کے یہاں گئی نہیں تھی تو trust deficit شروع ہو جاتے اس نے تو کہا وہاں جاؤں گا لیکن باندھی جب وہاں گئے نہیں لیکن آخر کہہ دیا کہ میں نے تائے کیا تو ان کے ہاں جاؤں گا لیکن راستے میں میرا من بدل گیا تو میں وہاں چلا گئی تھی تو کبھی بھی یہ trust deficit کی ستھی پیدا نہیں ہوگی اور ایک بدیارتی کے ناتے ہمیں جرور ایسا سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ممی آپ سو جاؤ چندہ مت کی چاہیے پڑھ لوں گا اور ممی چھپکے سے دیکھتی اور میں سو رہا ہوں تو پھر trust deficit ہو تکہ رہا تو میں پڑھوں گا لیکن پڑھ رہا ہے سو یا پڑھا ہے آپ کہتے تھے کہ ماں میں ایک سبتہ تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگا گا لیکن چھپکے سے دیکھ رہا ہے ماں کو گارے تو پھر trust deficit پر دی ہو جاتی ہے کیا آپ جو کہتے ہیں اس کو سچ مچ میں پالن کرتے ہیں کیا اگر آپ پالن کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں کہ parents کو یا teachers کو اس پرکار کی trust deficit کی ستھی پیدا ہوگی آپ کے پرتی اوشوا کا کارن بڑے گا اس پرکار سے ماں باپ کو بھی سوچ نہ چاہیے کچھ ماں باپ کو ایسی عادت ہوتی ہے جیسے مان لیجئے کسی ماں باپ نے ماں بہت بڑیا کھانا بنایا ہے اور بیٹا آیا کسی نے کسی کارن سر کھانے کا من نہیں ہے لیکن بہت کم کھایا تو ماں کیا کہ جرور کہیں کھا کر آئے ہوگے جرور کسی کے گھر میں پیٹ بھر کر آئے ہوگے تو پھر اس کو چوٹ پہنچتی ہے پھر وہ سچ بولتا نہیں پھر ماں کو ٹھیک رکھ لے ٹھیک جلو اچھا لگے بھرا لگے جتنا موہ میں ڈال پوسٹ میں ڈال تو ڈال دوں گا یہ ترس دیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہر گھر کے اندر یہ انمہ آتا ہوگا آپ کو مات جی نے پیت جن مانو آپ کو پیسے دیے اور آپ کو کھائی ایک مہینے کا تمہارا یہ سو روپیہ تمہیں دیتے پوکٹ کا اور پھر تیسرے دن پوچھتے وہ سو روپیہ کا کہہ گیا ارے پھر تم نے تیس دن کے لئے دیا آئے دوسرا مانگنے تو آیا نہیں تمہارے پاس تو بھروزہ کرو پوچھنے کا تاری ہو سا کوئی کہے بیٹا پیسے نہیں تے تمہیں سو روپی دیے تے تم چنت مت کرنا جرود پڑ تو کہہ دے نہ تو بیٹے کو نے میرے ماتا پیتا نے مجھے سو روپیہ آج دیکھو آپ کی پسند کی بات آئی تو پالی جاتے اگر وہی سو کا کیا کیا تو بیٹا کہ نام بلکل میرے پاسے ہیں سفیشن یعنی ہمارا ایک دوسرے کے بات بیچ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ چیزیں سامان جیون میں جو انوبھا آتی ہیں وہ پھر دیرے دیرے ایجوکیشن سسٹیم کے ساتھ روض مہراج کے ہماری اپیش ہوتی ہے اس کے ٹکراؤں میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر کہاں مارک کیوں نہیں آئے بس تم پڑھتے ہی ہوں گے دھان دیتے نہیں ہوں گے کلاس میں بیٹتے نہیں ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ گھپے مارتے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ پیسے ہیں سینیما دیکھنے چلے گئے ہوں گے موبائل فون پر ریل دیکھتے ہوں گے پھر وہ کچھ نو کہنا شروع ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے پہلے ٹرس ختم ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے اور یہ دوری کبھی کبھی بچوں کو ڈپریشن کے دھکیل دیتی ہے اور اس لیے ماباب کے لیے بہت آوشک ہے اسی پرکار سے teachers teachers نے بچوں کے ساتھ اتنا کھلا پن رکھنا چاہیے سہج رفظ اپنی بات کہہ سکے اگر اس کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی teacher ہڑکا دے گا تجھے کچھ سمجھ دیں آنے بات کبھی کبھی کہتے ہیں teacher بھی چار پانچ ہونہار بچے ہوتے ہیں ان کو بہت پریے لگتے ان سے ان کا من لگ جاتا ہے باغ کلاس میں 20 بچے ہیں 30 بچے ہیں وہ جانے ان کا نشیب جانے یہ تو چار میں اپنا من لگا دیتے ہیں سب چیز بھا بھائی ان ہی کرتے رہتے ہیں وہ ہی ریزل دیتے گئے اب آپ اس کو کتنا آگے لے جا پاتے ہیں لیکن باقی جو ہے وہاں سے نیچے گرا دیتے ہیں اور اس لئے کرپا کر کے آپ کے لیے سب سٹوڈن سمان ہو چاہیے سب کے ساتھ اکوالی ہاں جو تیج ہوگا وہ اپنے آپ اپنے سے جو امرت ہو لے 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 لیکن جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے پرتیگر آپ اور اس میں بھی میں مانتا اس کے گونوں کی تاریخ کبھی کبھی بچہ بلکل ویک ہے پڑھنے میں لیکن اس کے ہنڈرائیٹنگ اچھے ہے تو اس کے سیٹ پہ جا کر کہ ہرے یار کیا بڑھیا لکھتے ہو تو کتنے ہنڈرائیٹنگ تمہارے اچھے کس باتے سا دواری کبھی ایک دل بھی تیارتی کپڑا بہت شرط بہت اچھے اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھلنے لگ جائے گا آپ سے باتے کرنے لگے گا اگر یہ سہج بات بن جائے گا تو میں نہیں مانتا ہوں لیکن یہ بدیارت کبھی اتنا ہی دائی تو ہے ہمیں اپنے چندتان کرنا چاہیے کہ میری ایسی کون سی بات تھی جس نے میرے گھر کے لوگوں کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا یہ کسی بھی حالت میں ہمارے آچران سے ہمارے پریوار کے ہمارے ٹیچر کا ہم پر بھروسہ اٹھانے چاہے ہم سے کچھ نہیں ہوگا تو کہنا دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پریوار میں ایک پریوک کر سکتے مالی جہ آپ کا بیٹے یا بیٹی کے پانچ دوست تائے کیجئے کہ مہینے میں ایک بار دو گھنٹے وہ پانچوں پریوار کسی ایک پریوار میں ایکت رہوں گے دوسرے مہینے دوسرے پریوار میں بلکل گیٹ جائے اسی سال کے مہباب بھی فیزیکل فیٹ آسکتے ہیں ان کو بھی لے کے آئیے اور پھر تائے کیجئے کہ آج تیسرے نمبر کا دوست ہے اس کی ماتا جی ایک کوئی پوزیٹیو بک پڑھ کر اس کی کثا سنائے گی اگلے بار تائے جب چار نمبر کا دوست ہے اس پتا جی ایک کوئی پوزیٹیو مووی دیکھا ہوگا تو اس کی کثا سنائیں جب بھی آپ ایک گھنٹے کا گیٹ ٹوگیدر کریں صرف اور صرف ادھارنوں کے ساتھ کسی ریفرنس کے ساتھ پوزیٹیو چیزوں کی چرچہ کریں وہاں کے کسی کے ریفرنس سے نہیں آپ دیکھ ایسا ٹرس کا وط بنا دے گی کہ آپ سب ایک ایک بن جائیں گے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور میں مانتا ہوں ایسے کچھ پروک کرتے رہنا چاہیے دھنی واد پی ایم سر پریوار میں وشواص مہتو پون ہے آپ کا یہ سندیش ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے گا دھنی واد پی ایم سر چھترپتی شیواجی مہراج اور سمات صدھارک مہاتمہ جوتی با فولے کی جن ستھلی مہراش کی پنی نگری پونے سیک ایخ ابھی بھاوک شری چندریش جائن جی اس کارکرم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری پرشن پوچھئے ماننی پردھان منتری جی آپ کو میرا سادر پڑھا میرا نام چندری جین ہے میں ایک ابھی بھاوک ہوں میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے آج کل کے بچوں نے اپنے دیماغ کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے وہ تقنیق پہ ادھیک نربر رہنے لگنے کیونکہ سب کچھ اُنگلیوں پہ اپلپ دے کوئی اس یوہ پیڑی کو کیسے جاگ روک کر سکتا ہے کی وہ پردھوکی کے سوامی بننے چاہیے اس کا گولام نہیں کرپ یا مانگ دشن کیجئے دنیا وات آدھیک چندریش جی آدھواسی جنجاتی کے لوک نائک سوطنطرطہ سینانی برسا مونڈا کی جنم بھومی جھارکن کے رام گر جلے سے ایک ابی بھاور شریمتی پوزا شریف آسطف جی آن لائن مادیم سے اس کاری کرم سے جڑی ہوئی ہے اور پردھان منتری جی آپ سے پرشن پوچ کر اپنی شنکا کا سماد چاہتی ہے پوزا please ask your question my name is کماری پوزا سریفاستو I am a parent of Pryansi سریفاستو studying in Sirigurunanak Public School Ramgar Dharakhan sir I want to ask that how I can manage my daughter's studies with using social media platform like Instagram Snapchat Twitter please guide me on ہمارچل پردیش شیوالک پہاڑیوں کی تلہٹی میں ستھت ہمیر پور جلیس کے تی آر ڈی ای وی سکول کانگو کے ایک چھاتر ابھیناف رانہ آن لائن مادیم سے جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری جی آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتے ہیں ابھیناف کرپیہ اپنا پرشن پوچھئے اگر اگر اپنا پرشن پوچھنا چاہتے ہیں ابھیناف رانہ کے ساتھ پور جلیس کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں ابھیناف رانہ کیل سٹڈی پیریٹس تھانکیو سر تھانکیو عبینب پردھان منٹری جی چندریش جین پوجہ اور عبینب جیسے انیک لوگ جیون میں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے دباؤ کی ستیتی سے پریشان ہے وہ سبی تقنیق پر نربھرتا ایوام اس کے ادھک پریوگ سے ہونے والی دش پرابھاو سے کیسے بکھی کرپیا اس وشے میں اچت پرامرش پردھان کیجئے دیکھیں ہماری یہاں ساستروں میں بھی کہا گیا ہے اور سہج جیون میں بھی کہا گیا کسی بھی چیز کا اتی کسی کا بھلا نہیں کرتا ہے ہر چیز اس کا ایک ماندن ہونا چاہیے اس کے ادھار پر ہوتا ہے اگر مان لیجیے مانے بہت بڑیا کھانا بنا رہے ہیں نیوٹریشن کی درستی سے دھیچ ہے ٹیسٹ آپ کی پسند کا ہے سمائے بھی کھانے کا ہے لیکن بس کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں ماں پروستی جا رہی ہے کیا یہ سمبھو ہے کیا سمبھو ہے کیا کبھی کبھی تو آپ ماں کو کہو نہیں ماں بس بہت ہو گیا آپ نہیں کھا سکتا ہوں کرتے ہو نہیں کرتے ہو آپ کی پریہ کھانا تھا ہر پرکار سے نیوٹریشن ویلیو والا تھا وہ سمیہ بھی ایسا تھا کھانے کا وقت تھا پھر بھی ایک سٹیج آ جاتا ہے جب وہ کھانا آپ کے لیے تکلیب کر سکتا ہے وہ میٹنگ کروائے گا ہیل خراب کر دے گا آپ کا کتنا ہی پریہ کھانا آپ کو رکنا پڑے گا رکنا پڑتا کھ نہیں رکنا پڑتا بیسے ہی موبائل کے اوپر کتنا ہی پریہ چیزیں کتنی چیزیں آتی ہو لیکن کچھ تو سمیہ تائے کرنا پڑے گا اگر آپ میں نے دیکھا ہے آج کل بہت سے لوگوں کو جب بھی دیکھو لگے پڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میرے ہاتھ میں کبھی بہت rare case میں کبھی موبائل فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سمیہ کا مجھے سرباتیک اپیوک کیا کرنا ہے جبکہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ information کے لیے میرے لیے ایک بہت آوشک سادھن بھی ہے لیکن اس کا کیسے اپیوک کرنا کتنا کرنا اس کا مجھے بیویک ہونا چاہیے اور یہ دونوں جو parents کی چندہ ہے وہ ان دو کی نہیں ہے ہر parents کی چندہ ہے شاہد ہی کوئی اپواد ہوگا جو ماں باپ خود بھی دین بھر موبائل بھی اٹھکے رہتے ہوگے وہ بھی چاہتے ہوگے کہ بیٹا ہی سے بچے اور آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی بات آپ کے جیون کو بہت کنٹھت کر دیتا ہے اگر آپ پریوار میں دیکھو گے تو گھر کے چار لوگ چار کونے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیج فورورڈ کرتے ہیں اٹھکے موبائل نہیں دکھاتے کہ دیکھ میں نہیں آیا تم دیکھو کیوں سکرسی یہ اس کے قارن ایک بہت بڑا اویسواس پیدا کرنے میں یہ بھی ایک سادن بن گئے آج کل اگر ماں نے موبائل فون کو ہاتھ لگا دیا بس آ گیا گھر میں تفان تم کون ہوتی میرے موبائل کو ہاتھ لگانے والی یہی ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریوار میں کچھ نیم ہونا جیسے کھانا کھاتے سمائے ڈائننگ ٹیبل پر کوئی electronic gadget نہیں ہوگا what up نہیں ہوگا سب لوگ کھانا کھاتے سمائے گپے ماریں گے باتیں کریں گے کھانا کھانا یہ ہم ڈسیپلین فالو کر سکتے گھر کے اندر میں نے پہلے بھی کہا یا دوبارہ کہتا ہوں نو gadget جون کہ یہ کمرے میں کوئی gadget کی انٹری نہیں ہم بیٹیں گے باتیں کریں گے گپے ماریں گے پریوار کے اندر وہ اشما کا باتاوان اس کے لیے ضروری ہے تیسرا ہم ہمارے خود کے لیے بھی اب technology سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں technology کو بوجھ نہیں ماننا چاہیے technology سے دور بھاگنا نہیں چاہیے لیکن اس کا صحیح اپیوگ سکھنا اتنا انیوار ہے اگر آپ technology سے پریچید ہے آپ کے ماتا پیتا کو پورا knowledge نہیں ہے سب سے پہلا آپ کا کام ہے آج mobile پر کیا available ہے ان سے چرچہ کیجئے ان کو educate کیجئے اور ان کو وصوات میں لیجئے کہ دیکھیں math میں مجھے یہ چیزیں یہاں ملتی ہیں chemistry میں یہ ملتی ہیں history میں یہ ملتی ہیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھئے تو وہ بھی تھوڑی ہوتا ہے وہ پریوار کے سب کو اگر پتا ہو تو کیا نقصان ہوگا پریوار کے ہر صدر سے کو ہر ایک mobile کا اگر اتنی transfer کیا جائیں آپ کافی برائیوں سے بچ جائیں کافی برائیوں سے بچ ہر کسی کو ہر ایک ملے mobile الگ ہوگا لیکن اس کا جو code ور ہے اس کو معلوم ہے تو یہ بھلا ہو جائے گا دوسرا آپ بھی آپ سکرین ٹائم کو منیٹر کرنے والے جو ایپ سکرین ٹائم آج یہتنا ہو گیا آپ نے یہاں اتنا ٹائم گھوائے آئے آپ نے اتنا ٹائم وہ سکرین پر ہی آپ کو میسج دیتا ہے وہ آپ کو ایلٹ کے ٹول ہیں ہم نے اپنے گیزیٹ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہاں یار زیادہ ہو گیا ہم مجھے رکھنا چاہیے کم سے کم ہمیں ایلٹ کرتا ہے ایٹ دی سیم ٹائم اس کی پوزیٹیو اپیوگ کیسے کر سکتے اگر مان ضرورت ہے میں ڈیجیٹل ویوستہ کو اپیوگ کر کے اس کا خلاب لے سکتا ہوں مان لیجیے کہ میں کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایرثمانٹک کا سوطر دھیان نہیں آتا ہے چلیے میں نے ڈیجیٹل چیز کا سپورٹ سسٹم لے لیا پوچھ لیا اس کو کیا ہوا ہدا ہوگا لیکن اگر میں جانتا ہی نہیں کہ میرے موبائل میں کیا طاقت ہے تو میں کیا اپیوگ کروں گا اور اس لئے مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کلاس روم میں بھی موبائل کے پوزیٹیو پہلو کیا کیا ہے پوزیٹیو اپیوگ آنے والی کونسی چیزیں ہیں کبھی دس کی میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا ہمارے سٹوڈنس کے لئے اچھی ویب سائٹ ہے میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا پھلانے سبجیک کے لئے وہاں اچھی لرننگ ملتی ہے اچھے لیسنس ملتے مالی جگ ٹور جا رہی ہے کہ ٹور پروگرم ہمارے پاس ہے اور بچے جا رہے کہ ہم جیسن میر جا رہے سب کو کہا جائے جیسن میر پورا پروڑک ریپورٹ بناو تو اس کو پوزیٹی اپیوگ کرنے کی عادت ڈالی چاہیے اس کو لگنا چاہیے کہ تمہارے مدد میں بہت سی ساری ویبستہ اپل بھاگ دا ہے تم اس کا ہر چیز کا ویبیق سے اور پورے پریبار میں ٹرانسپرنسی سے جتنی زیادہ ٹرانسپرنسی آئے گی ایسے چھپ چھپ کر کے دیکھنا پڑے جتنی ٹرانسپرنسی آئے گی اتران آپ زیادہ ہوگا بہت بہت دنوال پی ایم سر سفلتا کے لیے جیون میں سنتولن بہت مہت مہت پون ہے یہ منتر ہمیں صحیح رہا پر اگر سر کرے دھنی واد مہا کبھی سپریمانی بھارتی کی جنم بھومی تمیل نادو کی راز دھانی چن نئی کے موڈرن سینئر سیکنڈری سکول کے چھاتر ایم واغیش آنلائن مادھیا سا جڑے ہیں اور پردھان مانتری جی آپ سے پیش نے پوچھنا چاہتے ہیں ایم واغیش پیش آسکر پیش سر نمستی می نمستی ایم واغیش ایم سٹورن آف مارن سیدی سکرنی سکول ننگر نلو چن نی می سکرنی آپ کو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسے منیج کرنا پڑتا ہے جو اس نے سوچا نہیں بیسی چیزیں بیکتی جیون میں آ جاتی ہے پریوار جیون میں آ جاتی ہے آپ پھر اس کو اسے بھی سمال نا پڑتا ہے اب ایک نیچر ایسا ہوتا ہے بہی بہت بڑی آندھی آئی ہیں چلو کچھ پر بیٹ جائیں نکل جانے دو کچھ سنکٹ آیا ہے نیچی مونڈی کرو یا سمجھ جائے گا شاید ایسے لوگ جیون میں کچھ ایچیو نہیں کر سکتے میری پرکرتی ہیں اور جو مجھے کافی کپکارک لگی ہے میں ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہوں چنوٹی جائے گی ستھیتی شدر جائے گی اس کی پرتیش کرتے ہوئے میں سویا نہیں رہتا ہوں اور اس کے گان مجھے نیا نیا سکھنے کو ملتا ہے ہر پرشتی کو ہینڈل کرنے کا نیا طریقہ نیا پرو نیو نئی سٹریٹیجی یہ ایوال کرنے کا سہج میرا ایک میری بیدھا میرا اپنا وکاس ہوتا جاتا ہے دوسرا میرے بیتر ایک بہت بڑا confidence ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ کچھ بھی ہے 140 کروڑ دیش واسی میرے ساتھ ہے اگر ہنڈیڈ میلین چنوتیاں ہیں تو بیلین سب بیلین سمادھان بھی مجھے کبھی نہیں لگتا کہ میں اکھیلا ہوں مجھے کبھی نہیں لگتا کہ مجھے کرنا ہے مجھے ہمیشہ پتا ہوتا میرا دیش سامرت آن ہے میرے دیش کے لوگ سامرت آن ہے میرے دیش کے لوگوں کا مستش سامرت آن ہم ہر چنوتی کو پانگ کر جائیں یہ مل بھوت میرے بھی سامرت سوچ نا کا پین ہے اور اس کے قارن مجھے کبھی لگتا ہے مجھ پہ آیا کیا کروں گا مجھے لگتا ہے نہیں 140 کروڑ لوگ سامل جائیں ٹھیک ہے آگے مجھے رہنا پڑے گا اور غلط ہوا تو گالی مجھے کھانے پڑے گی لیکن میرے دیش کا سامرت اور اس لئے میں اپنی شکتی دیش کے سامرت کو بڑھانے میں لگا رہا ہوں اور جتنا جاندہ میں میرے دیش سماسیوں کا سامرت بڑھاتا جاؤں گا چنوتیوں کو چنوتی دینے کی طاقت ہماری اور بڑھتی جائے گی اب ہندوستان کی ہر سرکار کو گریبی کے سنکر سے جوجنا پڑا ہے ہمارے دیش میں سنکر ہی ہے لیکن میں درکڑ کے بیٹھ نہیں گیا میں نے اس کا راستہ خو جا اور میں نے سوچ کہ سرکار ہوتی کون ہے جو گریبی ہٹائے گی گریبی تو تب ہٹے گی جب میرا ہر گریب تائے کرے گا اب مجھے گریبی کو پراس کرنا ہے اب وہ سپنے ہی دیکھے گا تو نہیں ہوگا تو میری جمعباری بنتی ہے کہ میں اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے سامر تمہار بڑھاؤ اس کو پکا گھر دے دوں اس کو ٹائلیٹ دے دوں اس کو سکھا کی ببستہ دے دوں اس کو آئیش مان یو جنہ کا لاب دے دوں اس کے گھر سے نل پہنچا دوں اگر میں یہ چیزوں سے جو جنگی سے جنگی جنگی پڑتا ہے اگر میں اس سے اس کو مکتی دلا دیتا ہوں اس کو ایمپاور کرتا جاتا ہوں وہ بھی مانے گا اب گریبی گئی اب میں اس کو ماروں اور آپ دیکھئے اس میرے دس سار کے کار کار دیش میں پچیش کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ہیں اب یہ چیز اور لوگ بھی دوں جیسے بیتا یا میں بھی بیتا دیتا اور اس کہ ہم دیش کی شکتی پر دیش کے سمسادھنوں پر بھروسہ کرنے جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے جی میں کیا کروں میں کیسے کروں میں تو چائی بیچنے والا انسان کیا کروں گا ایسے نہیں سوچ سکتا ہوں مجھے پڑا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس لئے پہلی بات ہے کہ آپ جن کے لئے کر رہے ہیں ان پر آپ کا اپار بھروسہ دوسرا آپ کے پاس نرک شیر کا بیویق چاہیے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے کون سا آج ضروری ہے کون سا ابھی نہیں بات میں دیکھیں گے آپ priority تائے کرنے کا سامر تے چاہیے وہ انبہو سے آتا ہے ہر چیز کو analyze کرنے سے آتا ہے میں دوسرا پریاس یہ کرتا ہوں تیسرا میں گلتی بھی ہو جائے تو یہ مان کے چلتا ہو کہ یہ میرے لیے لیشن ہے میں اس کو نراشا کا قارن نہیں مان تا ہوں کورونا کو کھتب نہیں کرتا ہے لیکن کورونا کی خلاف لڑائی لڑے کی سامویک شکتی کو جنم دیتا ہے سامویک شکتی کو اُبھار رہا اب دیکھیں پہلے بھی کھل کے میدار میں ہمارے لوگ جاتے تھے کبھی کوئی جیت کے آتا تھا کوئی جیت کے نہیں آتا تھا جانے والے کو پوستہ نہیں تھا آنے والے کو پوستہ نہیں تھا میں نے کہا بہلے تین میڈل کے جیت آئیں گے لیکن میں اس کے ڈھول پٹھوں گا تو دیرے دیرے کر کے 107 میڈل لینے کا سامرت انہی بچوں میں سے نکلا سامرت تو تھا صحیح دیسا صحیح درانیتی صحیح نیتر پرنام لاتا ہے جس کا جس کے پاس سامرت ہے اس کا صحیح پیو کرنا چاہیے اور میرا تو گورننس کا ایک سی دانت رہا ہے کہ اچھی سرکار چلانے کے لیے ان سمجھ کے سمجھ دان کے لیے بھی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف صحیح جانکار آنی چاہیے پرفیک انفرمیشن آنی چاہیے اور اوپر سے نیچے کی طرف پرفیک گائیڈنس جانا چاہیے اگر یہ two way چنل پرفیک رہی اس کا کومنیکیشن اس کی ویبستہ ہیں اس کے پروٹوکول اس کو ٹھیک سے کیا تو آپ چیزوں کو سوال سکتے کرونا ایک محبت بڑا ادھار ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہم نراش ہونے کا کوئی کارن نہیں ہوتا ہے تو پھر سوائے پوزیٹیویٹی کچھ آتا ہی نہیں ہے اور میرے یہاں نراش سارے دروازے بند ہے کوئی کونہ بھی ایک چھوٹی کھڑکی بھی میں نے کھلی نہیں رکھی ہے اور میں کبھی دیکھا ہوگا میں روتا بیٹھتا نہیں ہوں پتا نہیں کیا ہوگا وہ ہوتا رہتا ہے ہم کس چیز کے لیے ہیں اور اس لیے میں منتا ہوں کہ جیوان میں آت موی سوان سے بھرے ہوئے اور دوسری بات ہے جب کوئی ڈی جی سوان نہیں ہوتا ہے خود کے لیے کچھ کرنا تائے ہوتا ہے تو نرنو میں کبھی بھی دویت اپرادادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی امانت میرے پاس ہے میرا کیا مجھے کیا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اور صرف دیش کے لیے کرنا اور آپ کے لیے کرنا تا کی آپ کے ماتا پتا کو جن مسئبتوں سے گزر نہ پڑا سکتے اور یہ ہمارا ساموہ سنکلپ ہونا چاہیے یہ ہمارا ساموہ ریزون ہونا چاہیے اور پڑا ملتا ہے اور اس لئے ساتھ جو جیون جیون میں پوزیٹیو دھنکنگ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بری سی بری چیز میں بھی پوزیٹیو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے دھنیو جی پی ایم سر آپ نے اتینت سرلطہ اور سرستہ سے ہمارے سبھی پرشنوں کا سمادھان کر دیا ہم ہمارے ابھی بھاوک اور شکشک صدا آپ کے کرتگی رہیں ہم صدا اگزام واریر رہیں واریر نہیں دنیو ماننی پیدھان منتری جی ہو گئے سارے سمال کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آندھیوں کے سامنے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آندھیوں کے سامنے ان میں طاقت ہے صحیح اور حوصلہ ہوگا ضرور اس طرح نت بڑھتے رہے تو دیکھنا تم ایک دن تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے بھی جس پرکار تین کر رہے ہیں آپ بھی اپنی سکھول کالیج بے سب کر سکتے ہیں تو ان سے جرور سیکھئے گا چاہتے کنیتے اور جو شرح پیرنے اور پیرنے سکتے کرنے کھئے گا پیرنے سلام کھلیے ساتھیوں آپ سب کھا بھی بہت 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 دنوات اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اسی اممگ اتصاہ کے ساتھ آپ کے پریوار کو بھی بشوات دیں گے خود بھی بھی سواس سے بھرے ہوئے اور اچھے پرنام اور جیون میں جو چاہاں ہے اس کے لیے جینے کی عادت بنے گی اور آپ جو چاہتے ہو پرنام آپ کو پرابتہ ہوگا میری آپ سب کو بہت بہت شب کاملائے ہیں دنواد آئیے موسیقی ابھی ابھی میں ہمارے سبھی ودیارتی ساتھیوں نے کچھ لکچ انویشن کیے ہیں الگ الگ پرکار کی آکروتیاں بنائی ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو آکروتیوں میں ڈھالنے کا پریاس کیا ہے جل، تھل، نرب اور سپیس اور اے آئی ان سبھی کھٹروں میں دیش کی بھاوی پیڑی کیا سوچتی ہیں اس کے پاس کیسے کیسے سولیوشنز ہے یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کا اوسر ملا ایسا لگا کہ اگر میرے پاس پاچھے گھنٹے ہوتے تو وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرستطی کی ہے تو میں انہوں سے بھی دیارتیوں کو انہوں کے ٹیچرز کو انہوں کے سکھول کو بہت بہت مدھائی دیتا ہوں اور آپ سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے اس ایگگیویشن کو جرور دیکھیں اور اس میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سکول میں باپیس جانے کے بعد اپنی جو انوبھو ہے وہ جرور اور ودیارتیوں کے شارع شہر کریں کریں گے ادھر سے آواز آئی ادھر سے نہیں آئی کریں گے میری آواز سنائی دیتی ہے نا آپ کو پتہ ہے آپ کی ستھان پر آئے ہیں آپ اس ستھان پر آئے ہیں جہاں بھارت منڈپم کے پرارمب میں دنیا کے سبھی بڑے بڑے دگج نیتا دو دن بیٹھ کر کے ہاں پر بشو کے بھوشے کی چرچہ کی تھی آج آپ اس جگہ پہ ہیں اور آپ بھارت کے بھوشے کی چرچہ آج اپنی پریشہ کی چندوں کے ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں اور ایک پرکار سے پریشہ پہ چرچہ کی کارکم میری بھی پریشہ ہوتا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ میری پریشہ لینا چاہتے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ جرور کچھ باتیں ایسی پوچھی جائے جس پہ سمادان خود کو بھی ملے اوروں کو بھی ملے ہو سکتا ہے ہم سب سوالوں کو تو ایڈریس نہ کر پائیں لیکن زیادہ تر ان سوالوں کے خارن بہت سے ساتھیوں کو سمادان ہو جائے گا تو آئیے ہم پرارم کرتے ہیں زیادہ سمائنہ گھواتے ہوئے کہاں سے شروع کرنا ہے پردھان منتری جی آپ کے پریرک وچنوں کے لیے ہاردک آبھار یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا مہین سے جل نکلے گا کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل نکلے گا انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل نکلے گا پردھان منتری جی آپ کا پریرک ایوم گیان وردک ادبودھن ہمیں صدیو سکار آتمک اورجا اور وشواس سے بھر دیتا ہے آپ کے آشیرواد ایوم انمتی سے ہم اس کارے کرم کا شبھارم کرنا چاہتے ہیں دھنیواد مانیور پردھان منتری جی رکشہ سواستی اور پریتن کے شیطر میں بھارت کے سہیوگی عرب دیش اومان ستت انڈین سکول دھارسیت کی چھاترہ دینیا شبو ہم سے آن لائن جڑ رہی ہے اور آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہے دینیا خریپے اپنا پرشن پوچھئے رسیت پرمینیسٹر ہم دینیا شابو ورگیس کلس 10 دینیا شکول دہ سٹ آمان مان 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 and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations and how can these external influences be addressed thank you دنیوار دینیا سر ویشو کے سب سے بڑے لوگ تنتر بھارت کی رازدھانی دلی ستھیت گورنمنٹ سرو دے بال ویدیالے برادی سے محمد عرش ہم سے online جڑ رہے ہیں اور آپ سے اپنے من کے سندھے کا نیوارن چاہتے ہیں محمد عرش کرپیا اپنا پرشن پوچھئے مانینے پردان منتری جی نمسکار میرا نام عرش ہے میں جی ایس بی برادی 12 ایس کا چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ ہم اپنے پریویش میں پرکشاؤں کو لے کر نکر آتمک چرچاؤں کو کیسے سمودت کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمطہ کو میتھوپن روپ سے پروابیت کرتی ہے کیا چھاتروں کے لیے ادھیک سکر آتمک اور سائق باطمار بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنیواد تھانک یو محمد اومان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد عرش تتہ ہمارے جیسے انیک ودھیارتی سماج اور آسپاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپیا ان کا مارک درشن کرے شاید مجھے بتایا گیا کہ پریشہ پر چرچہ کا ساتھوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرشنہ ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں سات الگ الگ بیچیج اس پریتیشیوں سے گزری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی انہی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بیدیارتیوں کی بیچ تو بدلتی ہے لیکن ٹیچر کی بیچ اتنی جلدی بدلتی نہیں ہے اگر ٹیچرز نے اب تک جتنے میرے اپیسوڈ ہوئے ہیں اس میں میں نے ان باتوں کا جو ورنن کیا ہے اگر اس کا کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی سکول میں ایڈریس کیا ہو تو شاید ہم اس سمسیہ کو دھیرے 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 کم کر سکتے ہیں اسی پرکارتے ہیں ہر پریوار میں جیدہ تر ہو سکتا ہے بڑے بیٹے نے یا بیٹی نے پہلے ایک آت بارے ٹرائل ہو آ ہو لیکن ان کے لیے جیدہ ایکسپرینٹ نہیں ہے لیکن ہر ماں باپ نے کسی نے کسی روپ میں اس سمسیہ کو جرور انوہب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا سمہدان کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بے سویچ آپ پریشر بن ایسا تو نہیں کر سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو پیار کرتے ہیں کہ آج اب مجھے تین چار دن کے بعد ایسے علاقے میں جانا ہے جاں ٹھنڈ جادا ہے تو من سے آپ پیار کرتے ہیں تو دیرے دیرے پہ لگتا ہے پہنچنے کے بعد کبھی لگتا ہے یار میں نے تو سوچا تھا اس سے تو فرن کم ہے کیونکہ آپ نے من سے تیع کر لیا ہے اور اس لئے آپ ٹیمپریچر کتنا ہے کتنا نہیں وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا من تیار ہو جائے بیسے ہی دباؤ کو ہم نے اپنے طریقے سے من سے ایک بار اس تھیتی سے جیتنا ہے ایک تو سنگلپ کرنا دوسرا دباؤ کے پرکار دیکھیں ایک تو دباؤ ہوتا ہے خود نے ہی جو اپنے لیے تائے کر کے رکھا ہے کہ صبح چار بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے رات کو گیارہ بجے تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے آت نے تو اتنی آنسر سول کر کہ ہی جھپنا ہے اور بڑا دباؤ تاویہ آپ دیکھو کل تو کرنی پا ہے آج کرو گا تو ایک خود بھی دباؤ کے پریسر پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سائنٹی طریقے سے کر رہے دوسرا ماں باپ پریسر پیدا کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا کیوں سوتا رہا چلو جلدی اٹھتے نہیں ہو پتہ نہیں یہ ایگزام ہے اور یہاں تک کہتے ہیں دیکھ وہ تیرا دوست کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ صبح سام جو کومنٹری چلتی ہے رننگ کومنٹری اور کبھی ماں تھک جی آتے آتے ہیں تو پاپا کی کومنٹری شروع ہوتی ہے کبھی پاپا تھک جاتے ہیں تو بڑے بھائی کی کومنٹری شروع ہوتی ہے اور وہ اگر کم پڑتا ہے تو سکول میں ٹیچر کی پھر یہاں تو کچھ لوگ جو کرنا ہے کرلوں میں اپنا ایسے ہی رہوں گا کچھ لوگیں سے سنسر لیتے ہیں لیکن یہ دباؤ کا دوسرا پکار ہے تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کارن کچھ نہیں سمجھ کا بھاو ہے اور بینا کارن اس کو ہم سنکٹ مان لیتے ہیں جب ایکچولی کرتے ہیں تو لگتا ہے نہیں مانتار پریواروں میں بھی باتچیت ہوتی رہنی چاہیے پی ایم سر پریشر چھلنے کا مارک سجھانے کے لیے آپ کا دھنیواد ویر ساور کر کے بلیدان کے ساکشی جو پیر پریشر رہتا ہے جو کی ایک طرح سے ہر جاننا چاہتی ہیں جاننا چاہتی ہیں اور آپ سے اپنا پریشن پوچھنا چاہتی ہیں سواتھی کرپیا اپنا پریشن پوچھئے پورچی چاہتی ہیں مح Brett seven unreports prime minister sir خورتی خود ن median Pad on PC on flower sm ڈانکیو سو دھنیواد سواثی دھان منتری جی کھرپیا بھاگے لکشمی جی درشتی اور سواثی دوارہ پوچھے گئے پرشنوں میں پیر پریشر اور کومٹیشن سے ہونے والی چنتا تثہ اس کے کارن رشتوں میں آنے والی کڑواہت سے کیسے بچیں کھرپیا مارک درشن کیجئے اگر جیون میں چنوتیاں نہ ہو سپردھان نہ ہو تو تو پھر جیون بہت ہی پریرنا ہی بن جائے گا چیتنا ہی بن جائے گا کومپیٹیشن ہونی ہی چاہیے لیکن جیسے ایک سوال میں پوچھا کالکٹ سے بچی نے ہیلڈی کومپیٹیشن اس لئے کومپیٹیشن ہیلڈی ہونا چاہیے اب آپ کا جو سوال ہے وہ جارہ ڈینجر ہے اور وہ مجھے چنتا کراتا ہے شاید مجھے بھی اس پریشہ پہ چرچہ پہ اس پرکار کا سوال پہلی بار آیا ہے دیکھیں کبھی کبھی اس پرکار کا جہر یہ بیج پاری واقعی واطن میں ہی بودیا جاتا ہے گھر میں بھی ماں باپ دو بچے ہیں تو دونوں کے بیچ میں کبھی ایک کے لئے اچھا بولیں گے کبھی دوسرے کے لئے تو کبھی دو بھائی بہن میں بھی یا دو بھائی میں بھی یا دو بہنوں میں بھی دیکھیں ماں نے اس کو تو یہ کہہ دیا اور مجھے ایسا کہہ دیا ایک اس پرکار کی دکرت سپردھا کا بھاو جانے انجانے میں پریوار کے روز مرا کے جیون میں بہ دیا جاتا ہے اور اس لئے میری سبھی پیرنٹس آگ رہے ہیں کہ کرپا کر کے بچوں کی اس پرکار کی کمپریزن اپنے ہی سنتانوں کی ایسی کمپریزن مت کیجئے اس کے اندر ایک دویش کا بھاو پیدا کر دیتے ہیں اور وہ پریوار میں بھی کبھی نہیں کبھی لمبے سمیہ کے بعد وہ بیج ایک بہت بڑا جہریلا برکش بن جاتا ہے اسی پرکار سے میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا شاید آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ دیمیان بچے ان کی ایک کمپریشن میں سب دوڑ رہے ہیں بارہ پندرہ بچے الگ الگ دیویانک ہے تو کٹھنا ہی آہے لیکن وہ دوڑ رہے ہیں اتنے میں ایک بچہ گیر جاتا ہے اب زیادہ بدھیمان لوگ ہوتے تو کیا کرتے واہ یہ تو گیا چلو یار ایک تو سپرزہ میں کم ہو گیا لیکن ان بچوں نے کیا کیا سب کے سب جو آگے چلے گئے تھے وہ بھی پیشے آئے جو دوڑ رہے تھے وہ بھی روک گئے پہلے ان سب نے اس کو کھڑا کیا اور پھر پھر دوڑنا شروع کیا سچمچ میں یہ ویڈیو دیویانک بچوں کی جیون کا بھلے ہوگا لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ بہت بڑی پرنہ اور بہت بڑا سندیش دے دیتا اب تیسرا بکشے ہیں کہ آپ کے دوست سے آپ کو کس چیز کی سپردہ ہے بھائی مان لیجئے سو مارس کا پیپر ہے اگر آپ کا دوست نبے لے گیا تو کیا آپ کے لئے دس مارک بچا ہے کیا آپ کے لئے دس مارک بچا ہے کیا آپ کے لئے بھی تو سو ہے نا تو آپ کو اس سے سپردہ نہیں کرنی ہے خود سے کرنی ہے خود سے کرنی ہے دس مارک 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 بھارت کے پورو میں چائے باغانوں تتھا سندر پروتی پردیش برحم پتر کی بھومی اسم کے شف ساغرستت ہا شارہ ہائی سکول سے ایک ٹیچر بنتی میدھی جی جو کی سبھا گار میں اپستت ہے پردھان منتری جی سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہیں مام کرپیہ اپنا پرشن پوچھئے Namaskar Honorable Prime Minister Sir I am Bonti Medhi a teacher from Sipsagar Dristik Assam My question is what should be the role of a teacher in motivating students Please guide us Thank you धन्यवाद मैं पहले तो मैं समयता हूँ जो संगीत के teacher है वो तो अपने class नहीं पूरी स्कूल के बच्चों का तनाव खतम कर सकते हैं संगीत में बहुत सामर्त है हाँ अगर हम कान बंद करकर के संगीत में बैटे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं संगीत बच्चों रहा है लेकिन हम कहीं और होते है और इसलिए हम उसका आनन अनुगों नहीं कर पाते हैं मैं समझता हूँ कि किसी भी teacher के मन में जब ये विचार आता है कि मैं student के इस तनाव को कैसे दूर करूँ मैं हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन शायद मुझे लगता है कि teacher के मन में परिशा का कालखंड है अगर teacher और student का नाता परिशा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए आपका student के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन वर्ष के प्रारम में पहले दिन classroom में एंटर करते हैं उसी दिन से exam आने तक आपका नाता दिरंतर बढ़ते रहना चाहिए तो शायर परिशा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी आप सोचिए आज मोबाइल का जमाना है student के पास भी आपका मोबाइल हो गई होगा क्या कभी किसी student ने आपको phone किया है call पर contact किया है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है मैं चिंता में हूँ कभी नहीं किया होगा क्यों क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिन्दगी में आपका कोई विशे स्थान है उसको लगता है कि आपका मेरा नाता subject है maths है chemistry है language है जिस दिन आप syllabus से आगे निकर करके उससे नाता जोड़ोंगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जुरूर आपसे अपने मन की बात करेगा अगर ये नाता है तो एक्जाम के समय तनाव की स्थिती पैदा होनी की संभावना ही खतम हो जाएग कि एकाथ दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भई आपने वो दबाई ठीक से ले ली थी कैसा है आपका वो दूसरे दिन अपने अस्पता लाएगा तब तक इंतजार करने के बजाए बीच में एकाथ बार बात कर लेते हैं और वो बॉर्णिंग होता है ना वो उसको आधा ठीक कर देता है आप में से कोई टीचर ऐसे है मान दिजिए किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया और जाकर के उसे परिवार में बैठकर के कहा भई आज तो मैं मिठाई खाने आया हूँ आपके बच्चे ने इतना शांदार कर दिया आज आपसे मिठाई खाऊगा आपको कलपना आती है कि उस माभाप को जब आप बच्चे ने तो बताई होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया हूँ लेकिन एक टीचर खुच जगर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचा है यार मेरे बच्चे में ये तो सकती हमें मालूम नहीं थे लकिन टीचर ने जो बढ़न किया वाकई हमें थोड़ा जान देने की ज़रोता है तो आप देखेंगे एक गम से माहुर बदन जा लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है मैं तो कभी कभी पूछता हूं कि टीचरों को कि आप 30 साल से टीचर है जो पहले बार आपके हाँ पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में अब तो उनकी शादी हो गई हो गई क्या कोई आपका स्टूरेंट अपना शादी का कार देने आये था क्या 99 परसंट टीचर मुझे कहते हैं कि कोई स्टूरेंट नहीं आया मतलब हम जॉब करते थे हम जिन्दगी नहीं बदलते थे तीचर का काम जॉब बदलना नहीं है तीचर का काम जॉब करना नहीं है तीचर का काम जिन्दगी को सबारना है जिन्दगी को सामर्थ देना है और वही परिवर्पन लाता है धन्यवाद شکشک ایوام ششی کے سمبندھوں میں آپسی وشواس مہتپون ہے ہمیں نیا دشتی کون دینے کے لیے دھنیوار ادبود جنجاتی سنسکتی کو سمیٹے پوروطر بھارت کے راج ترپورا کے پرنوانند ودیع مندر پرششیم ترپورا کی چھاترہ آدریتا چکرورتی ہم سے اون لائن جڑ رہی ہے تثہ پریقشہ کے تناو سے مکتی ہے تو مانینی پردھان منتری جی سے اپنی سمسیا کا سمادھان چاہتی ہے آدریتا کرپیا اپنا پرشن پوچھئے نمشکار مانینی پردھان منتری مہودائی میرا نام آدریتا چکرورتی ہے میں پرنوانند ودیع مندر پرششیم ترپورا میں کپش باروی کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہی پرشن ہے کہ پیپر ختم ہونے کے آخری کچھ منٹوں میں میں بھبرا جاتی ہوں اور میرا نکھاوٹ بھی بگر جاتی ہے میں اس تھیتی سے کیسے نپٹو مجھے اس کا سمادھان دیجئے تھنیاواد شریمان تھانک یو آدریتا پرکرتک سنسادنوں سے بھرپور دان کا کٹورا کے روپ میں پرسطت راجع چتیزگر ستید جواہر نوودے ودیالے کرپ کانکیر کے چھاتر شیخ تیفور رحمان آن لائن مادیم سے جڑ رہے ہیں تھتا پریقشا کے تناب سے مکتی کے لیے مارک درشن چاہتے ہیں تیفور رحمان کرپے اپنا پرشن پوچھئے پرکشا کے دوران ادھیکانس چھاتر کھبرہات محسوس کرتے ہیں جس کے قارن وہ مرکستاپورن گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جیسے کی پرشنوں کو صحیح ڈھنگ سے نہ پڑنا آدھی مانیوبر میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ ان گلتیوں سے کیسے بچا جائیں کرپیا اپنا مارک درشن دیں دھنیاواد شکریہ تیفور اڑیسہ آدرش ویڈیالے کٹک سے ہمارے بیچ اس سبھاگار میں ایک چھاترہ راج لکشمی آچاریا موجود ہے وے پردھان منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتی ہیں راج لکشمی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے اونرے بل پرائیم مینسٹر جائے جگرنات کس طرف ہے کس طرح ہے راج لکشمی ہاں جائے جگرنات مینم اس راج لکشمی آچاریا مینم اوڈیسہ آدرش ویڈیالے جو کی دولے بانک کی گھٹک سار مینم اوڈیسی انجام سوڈیسی انجام سوڈیسی انجام سوڈیسی انجام اوڈیسی انجام شکریہ اوڈیسی انجام لوگ سٹریک اور سوال دین ہاں کنیٹ بی سوکور تھانکیو سر دنیواز راج لکشمی پردھان منتری جی عدرتا تیفور اور راج لکشمی اور ان کے جیسے انیک ودھیارتیوں دوارا پریقشا پہ چرچا کہ پچھلے سبھی سانسکرنوں میں پراہ یہ پرشن پوچھا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ پرشن کچھ ودھیارتیوں کے چنتا کا کارن بنا ہوا ہے کہ وہ پریقشا کے دوران ہونے والے تناب کا سامنا کیسے کرے کھرپیہ ان کا مارک درشن کیجئے گم پھر کر کے پھر تناب آ گیا اب یہ تناب سے بکتی کیسے ہو آپ دیکھئے کیسی گلتی ہوتی ہے کچھ گلتیاں انہیں روز مر آگے ہم تھوڑا observe کرے تو پتا چلے گا کچھ گلتیاں پیرنٹس کا اتی اتصا کر دیتا ہے کچھ گلتیاں سٹوڈنٹ کی اتی سے سنسیاریٹی کر دیتی ہے بس سماتا ہے اس سے بچا جائے جیسے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ماں باپ کو لگتا ہے کہ آج اگزام ہے تو بیٹے کو نئی پہن لاکر کے دو جیسے کپڑیں اچھے پہنا کر کے بھیجو تو اس کا کافی سمجھ تو اس میں اڈجس ہونے بھی جاتا ہے شرٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یونیفورم ٹھیک پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے ماں باپ سے میرا آگر ہے جو پہن روز کیوں کرتا ہے وہ ہی دیجی آپ یا وہاں پہن دکھانے تھوڑا جا رہا ہے وہ اور پریشا کے سمجھ کسی کو پھرست نہیں ہے آپ کا بچہ نیا پہن کر گیا ہے پورا نیا پہن کیا ہے تو یہ سائکی ان کو بھار آنا چاہیے دوسرا کچھ ایسی چیزیں کھلا کر کے بھیجیں گے تجھے اگزام ہے یہ کھا کے جاؤ اگزام ہے یہ کھا کے جاؤ تو اس کو اور مصیبت ہوتی ہے وہ کمپٹ نہیں ہے آوشکتہ سے جو اس دن کھانا پھر ماں کہی ہرے تجھے تو اگزام سنٹر اتنا دھور ہے تم رات آتے آتے ساتھ بچ جائے گا ایسا کرو کچھ کھا کے جاؤ پھر کہیں کہ کچھ لے کے جاؤ اس کو ریجیسٹ وہ ریجیسٹ کرنے لگتا ہے نہیں میں نہیں لے جاؤ گا وہیں سے تناف شروع ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ہو جاتا ہے تو میری سبھی پیرنٹ سے اپیچھا ہے اور میرا سوچھا ہو ہے کہ آپ اس کو اپنی مستی میں جی دے دیجئے اگزام دینے جا رہا ہے تو اس سا اومنگ کے ساتھ چلا جائے بس جو اس کی روز مرا کے عادت ہیں ایسا ہی رہے ہو پھر جو سینسی رسپوڑنٹ ہے ان کا پروڑیم کیا ہوتا ہے دروازے تک کتاب چھوڑتے نہیں دروازے تک اب آپ اچھانک اس پرکار سے ایون ریلوے سٹیشن پر بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹرین کی اینٹری اور آپ کی اینٹری ایسا ہوتا ہے آپ پانچ بس میٹ پہلے جاتے ہیں پیٹ فرم پر کھڑے رہتے ہیں کہاں آپ کا ڈب آئے گا اس کا انمان لگاتے ہیں پھر اس جگہ پہ جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ پہلے کونسا لگے انتر لے جاؤں گا پھر کونسا یعنی من آپ کا تورنت اپنے آپ کو ٹرین آنے سے پہلے ہی سیٹ کرنے لگ جاتا ہے بیسے ہی آپ کا جو ایجامنیشن ہال ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی شبے سے آپ کے لئے کھول کے نہیں رکھیں گے لیکن دس پندرہ میٹ پہلے تو علاو کر ہی دیتے ہیں تو آرام سے جیسے ہی کھولے اندر پہنچ جائیے اور آرام سے بیٹھیں مستی سے جب آپ پرانی کوئی حسی مجاگ کی چیزیں ہیں تو اس کو جب آپ یاد کر لیجئے اور دوستی بھگل مد ایکا چھوٹکولا سنا دیجئے حسی مجاگ میں پل پوائنٹ دس میٹ بیٹا دیجئے کچھ نہیں ہے جان پارنے کم سے کمیں دیپ بریتھن کریے بہت گھرہ ساس لیجئے دیرے دیرے آٹھ دس میٹ خود کیس لیے جیئے آپ خود میں کھو جائیے ایکزام سے باہر نکل جائیں گے اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں پر آئے گا تو آپ کمپٹ ہوگے پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ آئے گا نہیں وہ دیکھا گا نہیں وہ کیسا ہے پنا نہیں ٹیچر کہاں دیکھتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے آرے آپ کا کا کام ہے جی سی سی ٹی وی کیمرہ کسی بھی کونے پر پڑھا ہے کیا لے رہ دے رہا ہے جی ہم انہی چیزوں میں لٹکے رہتے ہیں جی اور وہی بینہ کاران ہماری شکتی سمائے بیش کرتا ہے ہم نے خود میں ہی کھوئے رہنا چاہیے اور جیسے ہی question paper آ جائے تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ first bench پر آپ کا number آیا ہے لیکن question paper وہ پیچھے سے باٹنا شروع کرتا ہے تو آپ کا دماغ پھڑ رکھتا ہے دیکھئے میرے سے تو پانچ میٹ پہلے اس کو ملے گا مجھے پانچ میٹ باٹ پہ ملے گا ایسا ہی ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا آپ ایسی چیزوں میں اپنا دماغ کھپاؤ گے کہ پہلے question paper مجھے ملا کہ 20 نمبر کے بعد ملا تو آپ اپنے energy آپ پرسیتی تو پلٹ نہیں سکتے teacher نے وہاں سے کوئی ہوگا آپ کھڑی ہو کر نہیں کہہ سکتے پہلے میرے سے دو ایسا تو نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہی ایسا ہوتا پھر ایسے ہی اپنے اپنے آپ کو adjust کھ لے رہا چاہیے ایک بار آپ یہ آدل بھگل کی ساری دنیا اور ہم بچپن سے پڑتے تو آئے ہیں وہ ارجون کو پکشی کے آنکھ والی کثا تو سنتے رہتے لیکن جیون میں آتا ہے تو نہیں پیڑ بھی دیکھتا ہے پتیاں بھی دیکھتی ہے تب آپ کو وہ پکشی کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے آپ بھی من میں یہ کثائیں سنتے ہیں پڑتے ہیں تو اس کو جیون میں لینے کہیں موکہ ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری بہائیے چیزوں سے آپ دوسرا پریقشا میں گبرہہٹ کا کبھی کارن یہ ہوتا ہے کبھی لگتا ہے سمیں کم پڑ گیا کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہوتا میں وہ پہلے کر لیتا تو اس کا اپائی ہے پہلے ایک بار پھورا پڑ لیجیے پھر من سے تائی کیجئے کہ کس آنسر میں کتنا منٹ موٹا موٹا میرا جائے گا اور اسی پرکار سے اپنا سمائے تائی کر لیجیے اب کھانا کھاتے ہیں کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں گڑی دیکھ کر کہ تھوڑے کھاتے بیٹھ میٹ پہ کھانا کھانا کھاتے کھاتے عادت ہو ہی جاتے ہیں ہاں بھی اب اتنے میں بیٹھ میٹ بھی ہو گیا اور کھانا بھی ہو گیا اس کے لئے کوئی گڑی اور کوئی بیل تھوڑا بچتا ہے کہ چلو اب کھانا شروع کرو اب کھانا بند کرو ایسا دھوتا نہیں ہے تو یہ پریکٹیس ہے دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ آج کل جو سب سے بڑی سمجھا ہے جس کے کرا نے سمجھا آپ فیجیکلی پین ہاتھ میں پکڑ کر کے لکھتے ہیں یہی کرتے ہیں دماغ اپنا کام کرتا لیکن آپ کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں آج کے یوگ میں آئی پیڈ کے کاران کمپیٹر کے کاران موبائل کے کاران میری لکھنے کی عادت دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے جب بھی ایکزام میں لکھنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ مجھے اگر ایکزام کے لئے تیار کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو لکھنے کے لئے بھی تیار کرنا ہے آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کو لکھنے کی عادت اور اس لیے ڈیلی جیتنا سمائے آپ اپنے پتھن پاتھن میں لگاتے ہیں سکول کے بعد اس کا مینیمم 50% ٹائم مینیمم 50% ٹائم آپ خود اپنی نوٹ بک کے اندر کچھ نہ کچھ لکھیں گے ہو سکے تو اس وشے پر لکھیں گے اور تین بار چار بار خود کا لکھا ہوا پڑھیں گے اور خود کا لکھا ہوا کریک کریں گے تو آپ کا جو امپرومنٹ ہوگا کسی کی مدد بینا اتنا بڑیا ہو جائے گا کہ آپ کو بعد میں لکھنے کی عادت ہو جائے گی تو کتنے پیج پہ لکھنا اتنا لکھنے میں کتنا سمجھ جاتا ہے یہ آپ کی ماسٹری ہو جائے گی کبھی کبھی بان سے بشے آپ کو لگتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے جیسے آپ مان لیجے کوئی بڑا پرسیدھ کوئی گانا سن رہے ہیں گانا بج رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ گانا تو مجھے آتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بار سنا آئے لیکن ایک بار گانا بان کر جرہ کاغج پہ لکھو گانا آتا ہے گیا تو پتہ چلے گا نہیں آج سنتے سمجھ جو میرا کانفیڈنس تھا مجھے اچھا لگتا تھا اور آتا تھا حقیقت میں مجھے آتا نہیں تھا مجھے وہاں سے پرامٹنگ ہوتی تھی اس لئے مجھے وہ لائن یاد آ جاتی تھی اور اس میں بھی پرفیک شبد کے سبن جو بات آئے گی تو میں پیش رہ جاؤ گا میری آج کی پیڑی کے ساتھی وں دھان کہندریت کریں گے مجھے پکہ بسواس ہے کی اگزام ہال میں بہنکیں کے بات جو انکمفور یا پریسر فیل کرتے ہیں وہ آپ لگے گا ہی نہیں کیونکہ آپ آدھی ہیں اگر آپ کو تیرنہ آتا ہے تو پانی میں جانے سے ڈرنے ہی لگتا ہے کیونکہ آپ تیرنہ جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں تیرنہ ایسے ہوتا ہے اور آپ سوتے ہاں میں پڑھا ہاتھ پہلے ایسے کرتے پھر دوسرا ہاتھ پھر تیسرا ہاتھ پھر چوتھ تو پھر آپ کو لگتا ہے پہلے ہاتھ پہلے دماغ سے خب کر لیا اندر جاتے ہی مسئیبت شروع ہو جاتی ہے لیکن جس نے پانی میں پھر چوتھ کر دی اس کو کتنا ہی گہرہ پانی کیوں ہو اس کو بھروسہ ہوتا ہے میں پار کر جاؤں گا اور اس لیے پھر چیز بہت آوشک ہے لکھنے کی پھر چیز بہت آوشک ہے اور لکھنا جتنا ہوگا شارپنس زیادہ آئے گی آپ کے بیچاروں میں بھی شارپنس آئے گی اور اپنی لکھی ہوئی چیز کو تین بار چار بار پڑھ کے خود کرک کرک کروگے آپ کی اس پر گریپ بہت زیادہ آئے گی تو آپ کو اندر بیٹھ کر کے کوئی پر بڑیم نہیں ہوگا دوسرا اگل بگل میں ساتھ میں پہنچے نو میں پہنچے کرے نہ کرے وہ پتہ نہیں وہ سینیما کی سٹوری لکھتا ہوگا تم اپنے پر بھروسہ کرو اگل بگل میں کون کیا کرتا چھوڑو جتنا جیدہ اپنے آپ پر فوکس کروگے اتنا ہی جیدہ آپ کا question پیپر پر فوکس ہوگا جتنا جیدہ question پیپر پر فوکس ہوگا اتنا ہی آپ کے آنسر کے شب پر ہو جائے اور آلٹیمیٹلی آپ پرنام اچھیت مل جائے گا دھنیوا دھنیوا پیئن سر تنا پربندن کا یہ سوطر جیون بھر ہمیں پریریت کرے گا پردھان منتری جی راکس من راجستان کے چھاتر دھیرش ستھار جو کی گورنمن سینئر سکول کندوا میں پڑتے ہیں ہمارے بیچ اس ہال میں موجود ہیں اور آپ سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں دھیرش کرپی اپنا پرشن پوچھئے نمست مہارنی پردان منتری جی میں دھیرش ستھار میں راج کے اوچ ماجم باروی ککشا میں اجین رت ہوں میرا پرسن یہ ہے کہ میرا پرسن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پڑائی کو کیسے منیج کرے کیونکہ ساریلک سوست بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی مانسک سوست کرپیا مارک داشن کرے دھنی آب شریعت دیکھ کر لگتا ہے مجھے آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے اور آپ کی یہ چندہ بھی صحیح ہوگی دھنی واد دھی رج اپنی سانسکر پرمپرا اور برفیلی چوٹیوں پر تینات سینہ کے جابازوں کے شورے کے لیے وکھیات اتر بھارت کے پرمک کینڈر شاشت پردیش لڈاک کے پی ایم شری کینڈری ودیال کارگل کی چھاترہ نظمہ خاتون ہم سے آن لائن مادیم سے جڑ رہی ہے اور پردان منتری جی آپ سے پرشن پوچھنا چاہتی ہے نظمہ کرپیہ پردان منتری جی نمسکار میرا نام نجمہ خاتون میں پی ایم شری کینڈری ودیال تارگل نداک میں پتی ہوں میں ککشا دسوی کی چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ پرکشا کی تیاری اور سوست جیون شیلی بنائے رکھنے کے بیچ سنت لن کیسے بنا سکتے شکریہ نظمہ پوروطر بھارت کے رتن جنجاتی بہل راج ارون اچل پردیش کے ناہ لوگن گورنمنٹ ہائے سکینڈری سکول سے ایک شکش کا طوبی لامی جی اس سبھا گھار میں اپستیت ہے اور پردان منتری جی سے پرشن پوچھ نا چاہتی ہے نمسکار ماننی پردان منتری جی میرا نام تو بھی لو بھی ہے میں ایک شکش کا ہوں میں گورنمنٹ ہائے سکول نہار لگن ارون اچل پردیش سے آئی ہوں میرا پرشن ہے ودیارتی کھیل کود دہی مل کی پڑھائی میں موکھی روپ سے کیا اور کیسے دھیان کین کر سکتے ہیں دھانی بات سر دھانی بات مام پردان منتری جی دھی رج نز م اور تو بی جی پڑھائی اور ہیل دی لائف میں سامان جس سے کیسے ستھاپت کریں اس وشای پر آپ کا مار درشن چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ موبائل فون کا اپیو کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے ساہد ان کو گھنٹوں تک موبائل فون کی عادت بگف ہو گئی ہو گئی لیکن کیا کبھی ایسا ویچار آیا من میں ریچارجنگ میں فون رکھوں گا تو میرا موبائل کا اپیو کام ہو جائے اس لئے ریچارجنگ نہیں کروں گا اگر ریچارجنگ نہیں کروں گا تو موبائل کام کرے گا کیا کرے گا کیا تو موبائل جیسی چیز جو روز مرا دیکھتے ہے اس کو بھی چارجنگ کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا اگر موبائل کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بھوڑی کو کرنا چاہی نہیں کر رہا چاہیے جیسے موبائل فون میں چارجنگ یہ موبائل کی ریکوارمنٹ ہے ویسے ہمارا شریف کا بھی چارجنگ یہ شریف کی ریکوارمنٹ ہے آپ ایسا سوچو کہ پڑنا آئے تو بندو بن پڑائی باگی سب بن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جیون ایسے نہیں جی سکتے ہیں اور اس لیے جیون کو تھوڑا سنتولد بنانا پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی ایک سنکٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو exam دی نہیں کیون لوگ کی جیون میں ان چیزوں کا اپنا مہت ہے اس کو ٹال نہیں سکتے لیکن اگر ہم سوست ہی نہیں رہیں گے اگر ہم اپنے شریر میں وہ سامرت ہی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹ ایک جم میں بیٹھنے کا سامرت کو دیں گے پھر 5 میڑ ایسے کر بیٹھ رہنا پڑے گا اور اس لیے سوست من کے لیے بہت ضروری ہے اب سوست سری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلوانی کرنی ہے یہ عوشق نہیں ہے لیکن جیون میں کچھ نیمیت ہوتی ہے اب آپ تبھی سوچ کتنا سمائے ہے جس میں آپ کھولے آسمان کے نیچے سن لائٹ میں بتائے ہو اگر آپ چلو پڑھنا بھی ہے تو کتاب لے کر سن لائٹ میں بیٹھو ہو بھئی تھوڑی دیر کبھی کبھی باڈی کو ریچارج کرنے میں سن لائٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیا کبھی کوشش کی نیم سے کہ میں دن میں کیسے بھی کر کے اسی پرکار سے کتنا ہی پرہ کیوں نہ ہو لیکن نند کو کبھی بھی کم مت آکی ہے جب اپنی ممی ہم کو کہتی ہیں کہ سو جاؤ سو جاؤ تو اس کو اس کا انٹرفیرنس مت مانی ہے جیادہ تر سٹوڈن کا ایگو اتنا ہٹ ہو جاتا کہ تم کون ہوتی ہو سو جاؤ مجھے کل اگزان دنی ہے میں سو گا نہیں سو گا تم مجھے کیا لینا ایسا کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ بہت بہت بڑا مہت پوڑ ہے آپ کو اس پر دھان کے اندرز کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اگزام تو آتی رہے گی موڈی جی کو ملاتا اس نے کہا ہے سو جاؤ ابھی یہاں آرٹیسٹک بار بنا اور گھر میں گستے لکھو سو جاؤ ممی پپا کم نین سوا 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 کے لیے انوچیت ہے کچھ اپا لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک اپنے ایک ایسے سٹیج پر بار کو لے گئے ان کو شاید اس سے بہار ہوں گے سامان نمی نمی جیون کے لیے انوچیت ہے آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی ریکوار جتنی بھی نیند آپ پوری لیتے اور یہ بھی دیکھئے کہ ساؤنڈ سلیپ ہے کہ نہیں بہت گہری نیند ہونی چاہی چاہی حیران ہو جائیں گے یہ سن کر جرور چونک جائیں آج بھی میں اتنا سارا میرے پاس کام بھی آپ لوگ جتنا نہیں ہے لیکن تین سو پین سی دن کوئی اپ اگر میں بستر پہ لیکن نہیں کہ تیس سیکنڈ میں دیپ سلیپ کی طرف نہیں چلا گیا تو ہوتا نہیں تیس سیکنڈ لگتا ہے مجھے آپ میں سے بہت چھوٹی آئیو کے بھی ہوں گے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جب جاگرت ہوں تو پوری طرح جاگرت ہوں جب سویا ہوں تو پوری طرح سویا ہوں اور وہ بیلنس جو بڑی آئیو کے لوگ ہوں پریشان ہوتے ہوں کہ ہمیں تو نیدی نہیں آتی آتا ایسی کروٹ بدلتے رہتے ہیں اور یہ آپ ایچیو کر سکتے ہیں پھر ایک بشے ہیں نیوٹریشن سنتولت آہار اور آپ جس عمر میں ہیں اس عمر میں جن چیزوں کی ضرورت ہیں وہ آپ کے آہار میں ہے کی نہیں ہے ایک چیز پسند ہے بس کھاتے رہتے ہو پیٹ بھر جاتا ہے کبھی من بھر جاتا ہے لیکن شریر کی آوشکت پوری نہیں کرتا ڈین ٹویل کا ایک کالخند ایسا ہے جب آپ کے پاس ایک جام کا بات بنا ہے تو ایک بار تائی کیجئے کہ میرے شریر کو جتنی ریکوارمنٹ ہے وہ میں لیتا ہوں ماں باپ بچے کو ایسا نہ کر نہیں آج تو حلوہ بنائے جارہ زیادہ کھا لے کبھی ماں آپ کو بھی لگتا ہے کہ کونٹیٹی زیادہ کھلا دی تو بچے خوش ہے جی نہیں اس کے صدی اور اس کے لیے کوئی امیری گریبی کا مددہ نہیں ہے جو اپلگ چیزیں ہوتی ہیں اسی میں سے مل جاتا ہے اس میں ساری چیزیں رہتی ہیں کم سے کم خرچ والی بھی چیزیں ہوتی ہم نے پہلوانی والی ایکسرسائز کرے نہ کرے الگ بہت ہے لیکن فٹنیس کے لیے ایکسرسائز کرنا چاہیے جیسے ڈیلی ٹود برس کرتے ہیں نا ویسے ہی نو کمپرمائز ایکسرسائز کرنے چاہیے میں نے کچھ بچے ایچے دیکھیں وہ چھت پہ چلے جاتے ہیں کتاب لے کے چلتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں دونوں کام کر لیتے کچھ غلط نہیں ہے وہ پڑھتا بھی ہے اور اپنا دھوپ کے اندر چل بھی لیتا ہے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں آپ کی فیجیکل ایکٹیویٹی ہوتی رہتے ہیں پانچ منٹ دس منٹ دیڈی کٹیویٹی کرنی ہی چاہیے جیادہ کر سکتے اچھی بات ہے اگر این چیزوں کو سہد روپ سے آپ لائیں گے ایکزام کے تناو کے بی سب کچھ ادھر کریں گے تو نہیں چلے گا سنتولیت کریے آپ کو بہت خائدہ ہوگا دانو پی ایم سر آپ نے ایکزام واریر میں بھی ہمیں یہی سندیش دیا ہے جتنا کھیلوگے اتنا کھیلوگے تھانک یو پی ایم سر رویدر نا تیگ وند مادرم کی امر بھومی سمرد کلا کاشل سے بھر پور راج بنگ کے نور چوبیس پر گنا مادمیتا ملک ہم سے ورشل مادھی پرشن پوچھنا چاہتی ہے مادمیتا کرپے اپنا پرشن پوچھئے ماننی پردھان منتری مہود نمسکار میرا نام مادمیتا ملک ہے میں پی ایم شری کیندر ودی بیرکپور تھلسی نا کولکاتا سمبھاگ کی جیادے ویجیان کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہ پرشن ہے آپ ان چھاتروں کو کیا سلا دینا چاہیں جو اپنے کریئر کے بارے میں انشتیت ہے یا کسی وشیش کریئر یا فیشے کو چننے کے بارے میں دواب محسوس کرتے ہیں کرپیا اس وشیر پر مجھے مارک درشن کرے دھنیواد مہود دھنیواد مدھومیتا پی ایم سر بھگوان کرشن کی اپدیش بھومی ویر بہادور کھلاڑیوں کے پردیش حریان پانی پت کے دا ملینیم سکول کی چھاترہ عدیتی تنور اون لائن مادیم سے جڑی ہوئی ہے اور آپ سے مارک درشن چاہتی ہے عدیتی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے ماننی پردھان منتری جی نمسکار میرا نام عدیتی تنور ہے اور میں ملینیم سکول پانی پت ہریان کی ککشہ گیار وی کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے پرشن ہی ہے کہ میں ہمانی ہمانی ٹیز کو اپنے وشہ کے روپ میں چنا ہے اور لوگ روز مجھ پر تانے کستے ہیں مجھے یہ پسند ہے اس لئے میں نے اسے چنا ہے پر کبھی کبھی تانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے انہیں کیسے سنبھالے اور کیسے نظر انداز کریں میں اس میں آپ سے مار درشن چاہتی ہوں دھنیواز شیمار نمسکار مدومیتا اور عدتی تتا ان جیسے کچھ بدھیارتی جیون میں کریئر کے چین میں دباؤ انوبав کرتے ہیں سر ایک وشیش کریئر یا سٹریم چننے کی مانسکتہ کے دباؤ کی سمسیہ کا کیسے سمادان کرے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ سویم کنشوز ہے آپ سویم ملجن میں ایسا مجھے نہیں لگ رہ حقیقت ہے کہ آپ کو اپنے پر بھروسہ نہیں ہے آپ کا اپنے سوچنے کے سبند میں دو ویدہ ہے اور اس لئے آپ پچاس لوگوں کو پھوچھتے رہتے کیا لگتا یہ کرو تو کیا لگے یہ کرو تو آپ خود کو جانتے نہیں اور اس کے کارنہ آپ کسی کی ایڈوائیز پر ڈیپنڈنٹ رہتے ہو اور جو بھیکتی زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو اور جو ایڈوائیز آپ کو سب سے سرل لگتی ہے آپ اسی کو ایڈوپ کر لیتے ہو اب جیسے میں نے کہا کھے لو بہت کچھ ہوں گے جو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بوری جو ستی ہے وہ کنفیوزن ہے آنڈرنہ ایک آنڈرنہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا پورا نجمانے میں اسی کتھا چلتے ہوئے کوئی گاڑی لے کر کے جا رہا تھا اور کتا تائی نہیں کر پائے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اور آخیر کر ان نیچے آ گیا یہی ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہے کہ درائیور بھی اس کو بچا لے لیکن آئے ادھر گئے ادھر گئے تو ڈرائیور کتنا ہی ایکسپٹ ہو گا نہیں بچا پائے گا ہمیں انشتتہ بچنا چاہیے اور نرنہ ایک تاسی بچنا چاہیے اور نرنے کرنے سے پہلے ساری چیزیں ہم نے اس کو جتنے تراجو پر تول سکتے تولنا چاہیے دوسرا تبھی کبھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پھلانی چیز ایسی ہے اب مجھے بتائی یہ سوچتہ کا بشاہ اگر پردان منتری کی روپ میں دیکھیں تو بہت معمولی بشاہ ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی کہے گا پی ایم کو اتنے سارے کام ہے سوچتہ سوچتہ کرتا رہتا ہے لیکن جب میں نے اس کے اندر اپنا من لگا دیا ہر بار میں نے اس کو اپنا مہتوہ کا سارے بنا دیا آج سوچتہ دیش کا پرائیم ایجنڈا بن گیا اکر نہیں بن گیا سوچتہ تو چھوٹا بھی شیئر تھا لیکن اگر میں اسے جان میں نے بھر دی تو وہ بہت بڑا بن گیا اس لئے ہم یہ نہ سوچے آپ نے دیکھا کہ کل میں پورا تو پڑھ نہیں پایا لیکن میرا نجر گئی کہ کسی نے کہا ہے کہ پچھلے دس سال میں آٹ اور کلچر کے کشیتر میں بھارت کا مارکیت دھائیسو گنا بڑھ گیا اب آج سے ہی نہیں تھا کہ پینٹنگ بھی جیون میں مہت پکا ہو سکتا ہے اور اس لئے ہم کسی چیز کو کم نہ آکے ہمارے میں دم ہوگا تو ہم اس کو جان بھر دیں گے ہمارے میں سامرت ہونا چاہے اور جو چیز ہاتھ میں لیں اس میں جی جان سے جھ جائیں ہم آدھے دورے یار اس نے یہ لیا میں یہ لیتا تو سائد اچھا ہوتا اس نے یہ لیا میں یہ لیتا تو اچھا ہوتا یہ اُلجھن آپ کو بہت سنکٹوں میں ڈال سکتی ہے دوسرا بھی شہ ہے کہ آج نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی نے آپ کے لیے بہت سوویدہ کر دی ہے آپ ایک شیطر میں بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو کہا من کر گئے چلو ایک اور ٹرائل کر رہا ہے تفسیت کر سکتے ہیں آپ کی رہ بدل سکتے ہیں آپ کو کسی پر بند رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ پرگتی کر سکتے ہیں اور اس لئے اب سکھا میں دیکھ رہا تھا بچوں کی پرتی بھائی پرگٹ ہوئی ہے سرکار کا آئین بی منسٹری سرکار کی یوجنہ کو کمیونکیٹ کرنے کے لیے جو تکرے اس سے زیادہ میں نے دیکھا ان بچوں نے بہت اچھا کیا ہے ناری شکتی کا مہتو اتنے بڑی طریقے سے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں نرنائک ہونا ہی چاہیے اور ایک بار نرنائک ہونے کی عادت لگ جاتی ہے نا پھر confusion نہیں رہتا ہے ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم ریسٹورون میں چلے جائیں پریوار کے ساتھ آپ یاد کیجئے آپ مجھے تو موکہ نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو ملتا ہوگا ریسٹورون میں جاتے ہوں گے پہلے آپ شوتتے ہوں گے میں یہ منگ ہوں گا پھر بغل والے ٹیبل پہ کچھ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے نہیں یہ نہیں یہ منگ ہوں گا پھر وہ بیرا جو ہے کچھ اور ٹری میں لیے کہ جا کر دیکھتا ہے مجھے یہ کچھ اور ہے میرے دو کینسل یہ لیا اب اس کا کبھی پیٹی نہیں پڑے گا جی اس کو کبھی سنتوز نہیں ہوگا اور آئے گی اس کو لگے گا وہ پہلے بھالا لے لیا ہوتا تک چھ ہوتا جو لوگ ریسٹورون کے ڈائننگ ٹیبل پر ڈینے نہیں کر پاتے ہیں وہ کبھی ریسٹورون کا یا کھانے کا آنند نہیں لے سکتے ہیں آپ کو ڈینے بن نہ پڑتا ہے اگر آپ کے ماں آپ کو ڈیلی صبح پوچھے آج کیا کھاؤگے اور آپ کے سامنے پچاس بھائی 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 میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آدھر ڈالنی چیز بھائی ہم نرنائک بنے نرنائک لینے سے پہلے پچاس چیز کو ہم بھائی دیکھے اس کے پلس مائنس پوائنٹ دیکھے پلس مائنس پوائنٹ کے لئے کسی سے پوچھے لیکن اس کے بعد ہم نرنائک بنے اور اس لئے confusion کسی بھی حالت میں آپ کسی کے لئے اچھا نہیں ہیں اور اندرنائک اور خراب ہوتی ہیں اور اس پس ہم نے بہر آنا شہی ہے ڈینک 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 سپشتتہ میں ہی سفلتا نہیں تھے آپ کا یہ قطن سدا یاد رہے گا دھن نیو شانت سمدر تٹ چتر میں گلیاں اور سانسک تک بیبھنت تاہوں کے لئے پرسید نگر پوٹو چیری کے گورمنٹ ہائیر سکین سکول سدر پٹ کی چھاترہ دی بس ری ہمارے بیج اس سبھا گار میں موجود ہیں اور اپنا پرشن پوچھ نا چاہتی ہیں دی بس ری کرپی اپنا پرشن پوچھ یہ پردھ پردھان منتری ہم مات پتہ کو کیسے وشواص دلائیں کہ ہم مہنت کر رہے ہیں اس وشے پر دی بس آپ سے مارک درشن چاہتی ہیں روپیہ دی کے بات بیچ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ چیزیں سامان جیون میں جو انبھاب آتی ہیں وہ پھر دیرے 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 education system کے ساتھ روض مہراج کے ہماری اپیش ہوتی ہے پھر کہاں مارک کیوں نہیں آئے بس تم پڑھتے ہی ہوں گے جھان دیتے نہیں ہوں گے کلاس میں بیٹھتے نہیں ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ گھپے مارتے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ پیسے ہیں موبائل فون پر ریل دیکھتے ہوں گے پھر کچھ رو کچھ کہنا شروع ہو جاتا پھر دوری بڑھ جاتی ہے اور یہ دوری کبھی کبھی بچوں کو ڈپریشن کے طرف دھکیل دیتی ہے اور اس لیے ماباد کے لیے بہت آوشک ہے اسی پرکار سے ٹیچر ٹیچر نے بھی بچوں کے ساتھ اتنا کھلا پن رکھنا چاہئے سہج رفع سے اپنی بات کہہ سکے اگر اس کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی ٹیچر ہڑکا دے گا تجھے کچھ سمجھ دیں آنے بات کبھی کبھی کہتے ہیں ٹیچر بھی چار پانچ ہونہار بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بہت پریے لگتے ان سے ان کا من لگ جاتا ہے باگ کلاس میں 20 بچے ہیں 30 بچے ہیں وہ جانے ان کا نصیب جانے یہ تو چار میں اپنا من لگا دیتے ہیں سب چیزیں بھاوائی ان ہی کرتے رہتے ہیں وہ ہی ریزل دے تر گئے اب آپ اس کو کتنا آگے لے جا پاتے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ سے نیچے گرہ دیتے ہیں اور اس لئے کرپا کر کے آپ کے لئے سب سٹورنٹ سمان ہو چاہیے سب کے ساتھ اکوالی جو تیج ہوگا وہ اپنے اپنے سے امرت وہ لے لے گا لیکن جس کو سب سے جید ضرورت ہے اس کے پرتی اگر آپ سمپر تیج اور اس میں بھی میں مانتا ہوں کہ گونوں کی تاریخ کبھی کہے ایک بچہ بلکل ویق ہے پڑھنے میں لیکن اس کے ہنڈ رائنٹ اچھے ہے تو اس کے سیٹ پہ جا کر کہ ہرے یار کیا بڑھیا لکھتے لگ جائے گا آپ سے باتیں کرنے لگے گا اگر یہ سہج بات بن جائے گا تو میں نہیں مانتا ہوں کہ لیکن یہ بدیار چھوں کا بھی اتنا ہی دائی تو ہے ہمیں آتنے چنتان کرنا چاہیے کہ میری ایسی کون سی بات تھی جس نے میرے گھر کے لوگوں کا مجھ دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پریوار میں ایک پریوک کر سکتے مالی جہ آپ بیٹے یا بیٹی کے پانچ دوست تائے کیجئے کہ مہنے میں ایک بار دو گھنٹے وہ پانچوں پریوار کسی ایک پریوار میں ایک اتر ہوں گے دوسرے مہنے دوسرے پریوار میں بلکل گیٹ ٹوگیدر کریں اور اس میں بچے بھوڑے سم ہوگئے ایسا نہیں کہ دو لوگوں گھر چھوڑ چکھائے جائے اسی سال کے مہباب بھی فیزیکل فیٹ آ سکتے ہیں ان کو بھی لے کے آئیے اور پھر تائے کیجئے کہ آج وہ تیسرے نمبر کا دوست ہے اس کی ماتا جی ایک کوئی پوزیٹیو بک پڑھ کر اس کی کثہ سنائے گی اگلے بار تائے جب چار نمبر کا دوست ہے اس کے پتا جی ایک کوئی پوزیٹیو مووی دیکھا ہوگا تو اس کی کثہ سنائیں گے جب بھی آپ ایک گھنٹے کا گیٹ ٹوگیتر کریں صرف اور صرف ادھارنوں کے ساتھ کسی ریفرنس کے ساتھ پوزیٹیو چیزوں کی چرچہ کریں وہاں کے کسی کے ریفرنس سے نہیں آپ دیکھ رہے دیرے دیرے وہ پوزیٹیو پرکولیٹ ہوگی اور یہی پوزیٹیو صرف آپ کے بچوں کے پرتی نہیں اندر اندر بھی ایسا وطر بنا دے کہ آپ سب ایک اکی بن جائیں گے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں گے اور میں مانتا ہوں ایسے کچھ پروک کرتے رہنا چاہیے دھنی واد پی ایم سر پریوار میں وشواس مہتو پون ہے آپ کا یہ سندیش ہمارے گھروں میں خوشیہ لائے گا دھنی واد پی سر چھترپتی شیواجی مہراج اور سمات صدھارک مہاتمہ جوتی با فولے کی جن ستھلی مہراشت کی پنی نگری پونے سیک ابھی بھاوک شری چندریش جائن جی اس کارکرم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری جی آپ سے پریشن پوچھ نا چاہتے ہیں چندریش جی کرپے آپ پرشن پوچھ ماننی پردھان منتری جی آپ کو میرا سادر پڑھ میرا نام چندریش جین ہے میں ایک ابھی بھاوک ہوں میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے آج کل کے بچوں نے اپنے دیماغ کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے وہ پردھوی کے سوامی بننے چاہیے اس کا دان چاہتی ہے پوڑا 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 سوامی امرش پوڑا سوامی پوڑا سریواز سوامی سوامی پوڑا سریواز سوامی want to ask that how i can manage my daughter's studies with using social media platform like instagram snapchat twitter please guide me on this thank you sir thank you ma'am himachal pradesh shivalik pahadiوں کی talhati میستھت hamirpur jileshke trdav school kangoo abhinav rana online madhiyam se jude rahi hai aur pradhan mantri ji aap se eek prashna puchna chahate hai abhinav kripaya aapna prashna puchyye honorable prime minister sir namashkar my name is abhinav rana i am a student of trdav public serious candy school kangoo district hamirpur himachal pradesh sir my question is how can we educate and encourage students to to manage exam stress effectively while also harnessing the benefits of mobile technology as a tool for learning rather than letting it become a distraction during crucial study periods thank you sir thank you abhinav pradhan mantri ji chandresh jain puja aur abhinav jaisae aneek log jivan me social media or technology ke badhthe dabaav ki stiti se parišan hai ve sabhi technique par nirbharata evam iske adik prayog se honne wali dush prabhav se kaise bati kripaya ka is vishay mein uchit paramrsh pradhan ki jiye dikhi haam sastro mein bhi kaha gaya hai kishi ba solu dua norane There is that the kisv gabi chizo canal chinen ka cisi bi ch sacrifice ha Instituti kub lai kasi e kisfi ka bala nahi kata� hai 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 mm نیوٹریشن کی درستی سے دھیچ ہے ٹیسٹ آپ کی پسند کا ہے سمائے بھی کھانے کا ہے لیکن بس کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں ماں پروستی جا رہی ہے کیا یہ سمبھو ہے کیا سمبھو ہے کیا کبھی کبھی تو آپ ماں کو کہو نہیں ماں بس بہت ہو گئے آپ نہیں کھا سکتا ہوں کرتے اگر نہیں کرتے ہو آپ کی پریہ کھانا تھا ہر پرکار سے نیوٹریشن ویلیو آلا تھا وہ سمیہ بھی ایسا تھا کھانے کا وقت تھا پھر بھی ایک سٹیج آ جاتا ہے جب وہ کھانا آپ کے لیے تکلیب کر سکتا ہے ومیٹنگ کروائے گا ہیل خراب کر دے گا آپ کا کتنا ہی پریہ کھانا آپ کو رکنا پڑے گا رکنا پڑتا کھ نہیں رکنا پڑتا بیسے ہی موبائل کے اوپر کتنا ہی پریہ چیزیں کتنی چیزیں آتی ہو لیکن کس تو سمیہ تائے کرنا پڑے گا اگر آپ میں نے دیکھا ہے آج کل بہت سے لوگوں کو جب بھی دیکھو لگے پڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کبھی بہت ریئر کیس میں کبھی موبائل فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے سمیہ کا مجھے سرباتیک اپیوک کیا کرنا ہے جبکہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انفرمیشن کے لیے میرے لیے ایک بہت آوشک سادھن بھی ہے لیکن اس کا کیسے اپیوک کرنا کتنا کرنا اس کا مجھے بیویک ہونا چاہیے اور یہ دونوں جو پیرنٹس کی چندہ ہے وہ ان دو کی نہیں ہے ہر پیرنٹس کی چندہ ہے شاہد ہی کوئی اپواد ہوگا جو ماں باپ خود بھی دین بھر موبائل میں اٹھکے رہتے ہوگے وہ بھی چاہتے ہوگے کہ بیٹا ہی سے بچے اور آپ نے دیکھا ہوگا سب سے بڑی بات آپ کے جیون کو بہت کنٹھت کر دیتا ہے اگر آپ پریوار میں دیکھو گے تو گھر کے چار لوگ چار کونے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو میسیج فورورڈ کرتے ہیں اٹھ کر کے موبائل نہیں دکھا تک دیکھ میں نہیں آیا تم دیکھو کیوں سکرسی یہ اس کے قرآن کوئی اندر نہیں ہے سب سے پہلا آپ کا کام ہے آج موبائل پر کیا کیا available ہے ان سے چرچہ کیجئے ان کو educate کیجئے اور ان کو وشواہت میں لیجئے کہ دیکھیں math میں مجھے یہ چیزیں یہاں ملتی ہیں chemistry میں مجھے یہ ملتی ہیں history میں یہ ملتی ہیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھئے تو وہ بھی تھوڑی روچی لیں گے دیوانا کیا ہوگا ہر بار ان کو لگتا ہوگا کہ موبائل مطلب یہ دوستوں کے ساتھ چپکا ہوگا ہے موبائل مطلب ریل دیکھ رہا ہے اگر اس کو پتا چلے گے اس میں یہ یہ پارٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماباپ کو مرک بنانے کے لئے بڑی اچید دکھا دے اور پھر دوسرا کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم نے پورے پریبار میں پتا ہونا چاہ کیا چل رہا ہے ہمارے موبائل فون کا لاغ کرنے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ پریبار کے سب کو اگر پتا ہو تو کیا نقصان ہوگا پریبار کے ہر صدر سے کوئی ہر ایک موبائل کا اگر اتنی ٹرانسپرنسی آ جائیں آپ کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کہ پہ ہر کسی کو ہر ایک موبائل الگ ہوگا لیکن اس کا جو کوڑ بڑا ہے اس کو معلوم ہے تو یہ بھلا ہو جائے گا دوسرا آپ بھی اپنا screen time کو monitor کرنے والے جو apps ہوتے ہیں اس کو download کر کے رکھئے وہ بتائے گا آپ کا screen time آج یہتنا ہو گیا آپ نے یہاں اتنا time گھوایا ہے آپ نے اتنا time وہ screen پر ہی آپ کو message دیتا ہے وہ آپ کو alert دیتا ہے جتنے زیادہ ایسے alert کے tools ہیں ہم نے اپنے gazettes کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے ہاں یار زیادہ ہو گیا ہم مجھے رکھنا چاہیے کم سے کم ہمیں alert کرتا ہے at the same time اس کی positive اپیوگ کیسے کر سکتے اگر مان لیجے میں کچھ لکھ رہا ہوں لیکن میرا مجھے ایک اچھا شب مل نہیں رہا ہے تو میں dictionary کی مجھے ضرورت ہے میں digital ویبستہ کو اپیوگ کر کے اس کا خلاب لے سکتا ہوں مان لیجیے کہ میں کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایرثمتک کا سوطر دھیان نہیں آتا چلیے میں نے ڈیجیل چیز کا سپورٹ سسٹم لے لیے پوچھ لیا اس کو کیا ہوا ہدا ہوگا لیکن اگر میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے موبائل میں کیا طاقت ہے تو میں کیا اپیوگ کروں گا اور اس لئے مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کلاس روم میں بھی موبائل کے پوزیٹیو پہلو کیا کیا ہے پوزیٹیو لی اپیوگ آنے والی کونسی چیزیں ہیں کبھی دس بندر میر کلاس روم میں چرچہ کرنی چاہی کو شکریہ اپنے انوبھو بتائے گا کہ میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا ہمارے سٹوڈنس کے لئے اچھی ویب سائٹ میں ٹور پروگرم ہمارے پاس ہے اور بچے جا رہے ہم جیسل میر جا رہے سب کو کہا جائے جیسل میر پورا پروڑک ریپورٹ بناو تو اس کو پوزیٹیو اپیوگ کرنی کی عادت ڈالی چاہیے اس کو لگنا چاہیے کہ تمہارے مدد میں بہت سی ساری ویبست لیکن ہم نے ہر چیز کا ویبیق سے اور پورے پریبار میں ٹرانسپرنسی سے جتنی زیادہ ٹرانسپرنسی آئے گی ایسے چھپ چھپ کر کے دیکھنا پڑے جتنی ٹرانسپرنسی آئے گی اتران آپ زیادہ ہوگا بہت بہت دنوال پی ایم سر سفلتا کے لیے جیون میں سنتولن بہت مہت پون ہے یہ منتر ہمیں صحیح رہا پر اگرسر کرے گا دھنے واد مہا کبھی سپریمنی بھارتی کی جنم بھومی تمیل نادو کی رازدھانی چنن نئی کے موڈن سینئر سیکنڈری سکول کے چھاتر ایم واغیش آنلائن مادھیا سا جڑے ہیں اور پردھان مانتری جی آپ سے پیش نے پوچھنا چاہتے ہیں ایم واغیش پیش آسکر پیش سیر نمستی مائی نیم ایم واغیش ایم سٹورن آف مارن سیدی سکرنی سکول ننگر نلو چن نی مائی پیش آسکر سکر شکریہ سکر مائی سکر آسکر سکر آب برنا چاہتے ہیں کیا ہر زیادہ آسکر نگر جو آج واغیش آج شکریر ڈیس بھومی اترا خند جو اپنی پراکرتک سوشما کی پراسید ہے اُدھم سنگ نگر، ست، ڈائنیسٹری مورڈن گروکول اکیڈمی کی چھاترہ سنےہا تیاغی آن لائن مادھیم سے جڑی ہیں اور پردھان منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتی ہیں سنےہا کرپیہ اپنا پرشن پوچھئے زیب ہے اتول ہے ادم میساہس کا پریچے ہے آپ یوگو یوگو کی نیرماتا ادبود بھارت کا بھوشی ہے آپ دیکھ بھومی اُترہ کھڑ سے آدھرنی پردھان منتری موڈی جی کو میرا چرنس پرش پرنام میرا نام سنےہا کیاگی ہے میں ڈائنیسٹری مورڈن گروکول اکاڈمی سنگ کی فارم کھٹی ماں اُدھم سنگ نگر کی ککشا سات کی چھاترہ ہوں آدھرنی پردھان منتری جی سے میرا پرشن ہے کہ ہم آپ کی طرح سکاراتمک کیسے ہو سکتے ہیں دھرنے بات شیمان تھانکس نیہا بردھان منتری جی آپ اپنے بیزی لائف میں پریشر کو کیسے ہینگل کرتے ہیں اور اتنا پریشر ہونے پر بھی ہمیشہ سکاراتمک کیسے رہ پاتے ہیں آپ یہ سب کیسے کر پاتے ہیں کرپیا اپنی سکاراتمک ارجہ کا رہش سے ہم سے ساجہ کریں بردھان منتری جی اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ پردھان منتری کو کتنا پریشر جیلنا پڑتا ہے گورنان آپ کو تو لگتا ہوگا ہوای جہاج ہے ہیلیکوپٹر ہے ان کو کیا ہے یہاں سے یہاں جانا ہے یہی کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے بھانتی بھانتی کے صبح سام دراصل ہر ایک کے جیون میں اپنی ستھیتی سے اتیرکت ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسے مینیج کرنا پڑتا ہے جو اس نے سوچا نہیں بیسی چیزیں بھیکتی کے جیون میں بھی آ جاتے ہیں پریوار جیون میں آ جاتی ہیں آپ پھر اس کو اسے بھی سمالنا پڑتا ہے اب ایک نیچر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہت بڑی آندھی آئی ہیں چلو کچھ پر بیٹھ جائیں نکل جانے دو کچھ سنکٹ آیا ہے نیچی مونڈی کرو یا سمجھ جائے گا شاید ایسے لوگ جیون میں کچھ ایچیو نہیں کر سکتے میری پرکرتی ہیں اور جو مجھے کافی اپکارک لگی ہے میں ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہوں چنوٹی جائے گی ستھیتیار شدر جائے گی اس کی پرتیشہ کرتے ہوئے میں سویا نیچ رہتا ہوں اور اس کے گاہ مجھے نیا نیا سیکھنے کو ملتا ہے ہر پرشتیتی کو ہینڈل کرنے کا نیا طریقہ نئے پروک نئے نئے سٹریٹیجی یہ ایوال کرنے کا سہج میرا ایک میری بیدھا میرا اپنا وکاس ہوتا جاتا ہے دوسرا میرے بیتر ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کی کچھ بھی ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی میرے ساتھ ہے اگر ہنڈر ملین چنوتیاں ہیں تو بلین سو بلین سمادھان دی ہے مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ میں اکھیلا ہوں مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ مجھے کرنا ہے مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے میرا دیش سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگ سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگوں کا مستشک سامرتوان ہے ہم ہر چنوتی کو پانگ کر جائیں گے یہ ملوپت میرے بیتر میرا سوچنا کا پینڈ ہے اور اس کے قارن مجھے کبھی نہیں لگتا ہے مجھے پر آیا کیا کروں گا مجھے لگتا ہے نی نی 140 کروڑ لوگ ہیں سمل جائیں گے ٹھیک ہے آگے مجھے رہنا پڑے گا اور گلت ہوا تو گالی مجھے کھانے پڑے گی لیکن میرے دیش کا سامرتوان ہے اور اس لئے میں اپنی چھکتی دیش کے سامرتوان کو بڑھانے میں لگا رہا ہوں اور جتنا جاندہ میں میرے دیش سماسیوں کا سامرتو بڑھاتا جاؤں گا چنوٹیوں کو چنوٹی دینے کی طاقت ہماری اور بڑھتی جائے گی اب ہندوستان کی ہر سرکار کو گریبی کے سنکر سے جوجنا پڑا ہے ہمارے دیش میں سنکر ہی ہے لیکن میں ڈرکڑ کے بیٹھے گیا میں نے اس کا راستہ خو جا اور میں نے ہی کہا سوچا کہ سرکار ہوتی کون ہے جو گریبی ہٹائے گی گریبی تو تب ہٹے گی جب میرا ہر گریب کہے کرے گا کہ اب مجھے گریبی کو پراس کرنا ہے اب وہ سپنے ہی دیکھے گا تو ہوگا کی نہیں ہوگا تو میری جمعباری بنتی ہے کہ میں اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے سامرتوان مڈاؤں اس کو پکا گھر دے دوں اس کو ٹائلیٹ دے دوں اس کو سکھا کی وبستہ دے دوں اس کو آئیشمان یوجنا کا لاب دے دوں اس کے گھر سے نل پہنچا دوں اگر میں یہ چیزوں سے جو اس کو روز مرا کی جندگی سے اس کو جوجنا پڑتا ہے اگر میں اس سے اس کو مکتی دلا دیتا ہوں اس کو ایمپاور کرتا جاتا ہوں تو وہ بھی مانے گا اب گریبی گئی اب میں اس کو ماروں گا اور آپ دیکھئے اس میرے دس سار کے کارکار میں دیش میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ہیں اب یہی چیز اور لوگ بھی جیسے بیٹایا میں بھی بیٹا جیتا اور اس لیے میری کوشش ہیتی ہے کہ ہم دیش کی شکتی پر دیش کے سمسادھنوں پر بھروسہ کرنے ہیں جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے جی میں کیا کروں میں کیسے کروں ارے میں تو ایک چائے بیچنے والا انسان کیا کروں گا ایسے نہیں سوچ سکتا ہوں مجھے پڑا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس لیے پہلی بات ہے کہ آپ جن کے لیے کر رہے ہیں ان پر آپ کا اپار بھروسہ دوسرا آپ کے پاس نرک شیر کا بیبیک چاہیے کونسا صحیح ہے کونسا غلط ہے کونسا آج ضروری ہے کونسا ابھی نہیں بات میں دیکھیں گے آپ پرابورٹی تائے کرنے کا سامرتے چاہیے وہ انبہوں سے آتا ہے ہر چیز کو انیلائز کرنے سے آتا ہے میں دوسرا پریاس یہ کرتا ہوں تیسرا میں گلتی بھی ہو جائے تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ یہ میرے لیے لیشن ہے میں اس کو نراشا کا کارن نہیں مانتا ہوں اب آپ دیکھیں کوویڈ کا سنکٹ کتنا بھائن کر تھا ماملی چلوتی تھی کیا پوری دنیا فلسی پڑی تھی اب میرے لیے بھی تھا کہ کیا کرو بھئے میں کہہ دوں اب کیا کرے تو بھائشوک بیماری ہے دنیا پر پیس آئی ہے سب اپنا اپنا سمال لو میں نے ایسا نہیں کیا روز ٹیوی پہ آیا روز دیش واسیوں سے بات کی کبھی تالی بجانے کیلئے کہا کبھی تھالی بجانے کیلئے کہا کبھی دیا جلانے کیلئے کہا وہ ایک کورونا کو غطب نہیں کرتا ہے لیکن وہ ایک کورونا کے خلاف لڑائی لڑنے کی ساموئک شکتی کو جنم دیتا ہے ساموئک شکتی کو اُبھارنا اب دیکھیں پہلے بھی کھیل کے میدار میں ہمارے لوگ جاتے تھے کبھی کوئی جیت کے آتا تھا کوئی جیت کے نہیں آتا تھا جانے والے کو پوچھتا نہیں تھا آنے والے کو پوچھتا نہیں تھا میں نے کہا بہرے تین میڈل کے جیتے آئیں گے لیکن میں اس کے ڈول پٹھوں گا تو دیرے دیرے کر کے 107 میڈل لینے کا سامرت انہی بچوں میں سے نکلا سامرت تو تھا صحیح دشا صحیح دران نیتی صحیح نیتر طرح پرنام لاتا ہے جس کا جس کے پاس سامرت ہے اس کا صحیح کیوں کرنا چاہیے اور میرا تو گورننس کا ایک سی دانت رہا ہے کیس اچھی سرکار چلانے کے لیے ان سبساؤں کے سمجھان کے لیے بھی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف صحیح جانکاری آنے چاہیے پرفیکٹ انفرمیشن آنے چاہیے اور اوپر سے نیچے کی طرف پرفیکٹ گائیڈنس جانا چاہیے اگر یہ ٹو وے چانل پرفیکٹ رہی اس کا کومنیکیشن اس کی ویبستہیں اس کے پروٹوکول اس کو ٹھیک سے کیا تو آپ چیزوں کو سوال سکتے ہیں کرونا ایک محبت بڑا ادھارن ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہم نیراش ہونے کا کوئی کارنے نہیں ہوتا ہے جیون میں اور اگر ایک بار من میں تائے کر لیا کہ نیراش ہونہ ہی نہیں ہے تو پھر سیوائے پوزیٹیوٹی کچھ آتا ہی نہیں ہے اور میرے یہاں نیراش ہے کہ سارے دروازیں بند ہیں کوئی کونہ بھی ایک چھوٹی کھڑکی بھی میں نے کھلی نہیں رکھیے کہ نیراشتہ وہاں سے گز جائے اور میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا میں کبھی میں روتا بیٹھتا نہیں ہوں جی پتہ نہیں کیا ہوگا وہ ہمارے ساتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ ہم سے بھیڑ جائے گا ارے ہوتا رہتا ہے جی ہم کس چیز کے لیے ہیں اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ جیون میں آتن ویسواس سے بھرے ہوئے اور اپنے لکش کے بھی شے میں اور دوسری بات ہے جب کوئی ڈی جی سواس نہیں ہوتا ہے خود کے لیے کچھ کرنا تائیں ہوتا ہے تو نیرنو میں کبھی بھی دویدہ پرادادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی امانت میرے پاس ہے میرا کیا مجھے کیا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اور صرف دیش کے لیے کرنا اور آپ کے لیے کرنا تاکہ آپ کے ماتا پتا کو جن مصیبتوں سے گجرنا پڑا میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان مصیبتوں سے آپ کو گجرنا پڑے ہمیں ایسا دیش بنا کر کے دینا ہے دوستو تاکہ آپ کے بھاوی پیڑی کو بھی آپ کے سنتانوں کو بھی لگے کہ ہم ایسے دیش کے اندر اور پوری طرح کھل سکتے ہیں اپنا سامردے دکھا سکتے ہیں اور یہ ہمارا ساموہید سنکلپ ہونا چاہیے یہ ہمارا ساموہید ریزوند ہونا چاہیے اور پڑا ملتا ہے اور اس لئے ساتھ جیون میں پوزیٹیو تھنکنگ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بری سی بری چیز میں بھی پوزیٹیو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے دھنیواز جی پی ایم سر آپ نے اتینت سرلتہ اور سرستہ سے ہمارے سبھی پرشنوں کا سمادھان کر دیا ہم ہمارے ابھی بھاوک اور شیخشک صدا آپ کے کرتگی رہیں گے ہم صدا ایگزام وارئر رہیں گے وارئر نہیں دھنیواز مانینی ہے پیدھان منتری جی ہو گئے سارے سوال کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے ان میں طاقت ہے سہی اور حوصلہ ہوگا ضرور اس طرح نت بڑھتے رہے تو دیکھنا تم ایک دن تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے بھی جس پرکارت انکرین کر رہے ہیں آپ بھی اپنی سکھول کالیج بے سب کر سکتے ہیں تو ان سے جرور سیکھئے گا سکتے ہیں خرصیم نے اور مجھے گا سکتے ہیں تو ان کو دیکھا ہوں آپ بھی بہت بہت دنیا اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اسی امانگ اتصاہ کے ساتھ آپ کے پریوار کو بھی بیشواد دیں گے خود بھی آنکھ بھی بھرے ہوئے اور اچھے پرنام اور جیون میں جو چاہا ہے اس کے لئے جو چاہا ہے جینے کی عادت بنے گی اور آپ جو چاہتے ہو پرنام آپ کو پرابتہ ہوگا میری آپ سب کو بہت بہت شب کاملائے ہیں دنوار آئیے کیاتے دنیا Ink nicely موسیقی ابھی ابھی میں ہمارے سبھی ویدیارتی ساتھیوں نے کچھ لکچھ انویشن کیے ہیں الگ الگ پرکار کی آکروتیاں بنایی ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو آکروتیوں میں ڈھالنے کا پریاس کیا ہے جل، تھل، نرب اور سپیس اور اے 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 ان سبھی کھتروں میں دیش کی بھاوی پیڑی کیا سوچتی ہیں اس کے پاس کیسے کیسے سولیوشنز ہے یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کا اثر ملا ایسا لگا کہ اگر میرے پاس پاچھے گھنٹے ہوتے تو وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرستھتی کی ہے تو میں ان بیدیارتیوں کو ان کے ٹیچرز کو ان کے سکول کو بہت بہت مدھائی دیتا ہوں اور آپ سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے اس ایجویشن کو جرور دیکھیں اور اس میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سکول میں باپیس جانے کے بعد اپنی جو انبھو ہے وہ جرور اور ویدیارتیوں کے ساتھ شہر کریں کریں گے کریں گے ادھر سے آواز آئی ادھر سے نہیں آئی کریں گے میری آواز سنائی دیتی ہے اچھا آپ کو پتا ہے آپ کی ستھان پر آئے ہیں آپ اس تھان پر آئے ہیں جہاں بھارت منڈپم کے پرارمب میں دنیا کے سبھی بڑے بڑے دگج نیتا دو دن بیٹھ کر کے ہاں پر بشو کے بھوشی کی چرچہ کی تھی آج آپ اس جگہ پر آئے ہیں اور آپ بھارت کے بھوشی کی چرچہ آج اپنی پریشہ کی چندوں کے ساتھ ساتھ کرنے والے ہیں اور ایک پرکار سے پریشہ پر چرچہ کی کارکم میری بھی پریشہ ہوتا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ میری پریشہ لینا چاہتے ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ جرور کچھ باتیں ایسی پوچھی جائے جس پہ سماندھان خود کو بھی ملے اوروں کو بھی ملے ہو سکتا ہے ہم سب سوالوں کو تو ایڈریس نہ کر پائیں لیکن زیادہ تر ان سوالوں کے کارن بہت سے ساتھیوں کو سماندھان ہو جائے گا تو آئیے ہم پرارم کرتے ہیں زیادہ سماندھان گھواتے ہوئے کہاں سے شروع کرنا ہے پردھان منتری جی آپ کے پریرک وچنوں کے لیے ہاردک آبھار یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا مہین سے جل نکلے گا کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا پردھان منتری جی آپ کا پریرک ایوام جان وردھک اُدبو دھن ہمیں صدیو سکار آتما کورجا اور وشواس سے بھر دیتا ہے آپ کے آشیرواد ایوام انمتی سے ہم اس کارے کرم کا شبھارم کرنا چاہتے ہیں دھنیواد مانیور سنہرہ کل نکلے گا شکریہ کل نکلے گا سنہرہ کل نکلے گا سنہرہ کل نکلے گا شکریہ کل نکلے گا مانینے پردھان منتری جی نمسکار میرا نام عرص ہے میں جی ایس بی بوراڑی تولت ایج کا چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشنی ہے کہ ہم اپنے پریویش میں پرکشاؤں کو لے کر نکر آتماک چرچاؤں کو کیسے سمودت کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمتہ کو مہتوپن روپ سے پروابیت کرتی ہے کیا چھاتروں کے لیے ادھیک سکر آتماک اور سائق واطا مرد بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنیواد تھانک یو محمد اومان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد عرش تتہ ہمارے جیسے انیک ودھیارتی سماج اور آسپاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپیہا ان کا مارک درشن کرے شاید مجھے پتایا گیا کہ پریشہ پہ چرچہ کا ساتوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرشنہ ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال میں سات الگ الگ بیچیج اس پریتیسیوں سے گجری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی یہی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بیدیارتیوں کی بیچ تو بدلتی ہے لیکن تیچر کی بیچی جلدی بدلتی نہیں ہے اگر بیٹے بیٹے نے بیٹی نے پہلے ایک آت بارے ٹرائل ہو ہوا ہو لیکن ان کے لیے زیادہ ایکسپرینٹ نہیں ہے لیکن ہر ماں باپ نے کسی نہ کسی روپ میں اس سمسیہ کو جرور انوبھو کیا ہے اب سوال یہ ہے کی اس کا سمسیہ کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے switch off pressure بن ایسا تو نہیں کہہ سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو کسی بھی پرکار کے pressure کو جھیلنے کے لیے سامرث بان بنانا چاہیے روتے بیٹنا نہیں چاہیے مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے دباؤ بنتا رہتا ہے تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اب جیسے کبھی آپ اس تھان پہ جاتے ہیں جہاں ٹھن زیادہ ہے اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو جیسے تائے کر کے رکھا ہے بھائی کل میں سات سویل کی در آپ کو آج آٹ کروں گا پھر مجھے بن میں پندرہ تائے کروں اور سات ہی کر پاؤں تو صبح اٹھتا دیکھو کل تو کرنی پائے آج کروں گا تو ایک خود بھی دباؤ کے پریسر پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا طریقے سے کر رہے دوسرا ماباب پریسر پیدا کرتے ہیں یہ کیوں نہیں کیا کیوں سوتا رہا چلو جلدی اٹھتے نہیں پتا نہیں یہ اگزام ہے اور یہ ہاں تک کہتے دیکھ وہ تیرا دوست کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ صبح سام جو کومنٹری چلتی ہے رننگ کومنٹری اور کبھی ماں تھک جی آتے 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 ہیں تو پاپا کی کومنٹری شروع ہوتی کبھی پاپا تھک جاتے ہے تو بڑے بھائی کی کومنٹری شروع جاتی ہے اور وہ اگر کم پڑتا ہے تو سکول میں ٹیچر کی ہے پھر یہاں تو کچھ لوگ ایسے جا تم کو لیتے لیکن یہ دباؤ کا دوسرا پکار ہے تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کارن کچھ نہیں سمجھ کا بھاو ہے اور بینا کارن اس کو ہم سنکٹ مان لیتے جب ایکشوری کرتے ہیں تو لگتا نہیں اتنا مشکل نہیں بیکار میں دباؤ جیلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پریبار نے سب نے مل کر ایڈریس کرنا ہوگا صرف student ایڈریس کر لے صرف parents ایڈریس کر لیں گے اتنے سے باگ بن نی نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ لگاتار پریباروں میں بھی بات چیت ہوتی رہنی چاہیے ہر پریبار ایسے ستھیوں میں کیسے ہنڈل کرتا ہے اس کی چرچہ ہونی چاہیے اس کی ایک systematic theory کے بجائے ہم نے دھیرے دھیرے چیزوں کو evolve کرنا چاہیے اگر اگر evolve کرتے ہیں تو مجھے پکا وشواس ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل کے آتے ہیں دھنی بات پی ایم سر پریشر چھین لے کا مارک سجھانے کے لئے آپ کا دھنی بات ویر ساور کر کے بلیدان کے ساکشی ایو ان اپنی پرکرطک سواندر کے لئے پریسیت ان نکو باردوی سمو سے ایک ابھی بھاوک بھاگ لکشمی جی ہم سے ورچول ماد ہم سے جن رہی ہے بھاگ لکشمی جی اپنا پریشن پوچھئے پریم مینیسٹر جی جگرنیت کیس طرف ہے کیس طرف ہے راڈ رکھمی ہاں جی 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 گنا می نیم راڈ لکشمی اچار یا ام اوڑی سا آدر سو وید لے جو کدول بانک کتک سا می قوشن is it is easy to say you it is easy to say you face exam with a cool mind but in exam hall the situation like don't move look straight and so on then how can it be so cool thank you sir namaste vanakkam honourable prime minister sir vanakkam vanakkam my name is Deepa shri i am coming from government higher secondary school sail rapat pulcherry my question is how can we build our trust in parents that we are working hard thank you sir dhany vaad dhivasri pradhan manthri ji how mata pata ko kishe vishwaas dhila ayin ki ham mehnat kar rhe hai is vishay par dhivasri aap se marg dharshan chahati hai aap aap pari pari vari jivan me bhi haam trust deficit anubhav karthi hai to yye bhoat hi chinta ka vishay hai aur yye trust deficit achanak nahi ho ti hai e lumbe kalkhan se gujar karke nikalti hai aap aar is liye har parents ko har teacher ko har students ko bhauti bari ki se aapne aachran ko analyze karte raha chahi aakhir kar maab aap me rhi bhaat me bharosah kyo nai karte kahi nai kahi to aesi bhaat hoi hoi jis ke karan unka yye man ban gaya ho kabhi aap nai kaha ho ga kyi mein aapni sahali ko milnye jara rhea ho aur ma baap nai agar paat me pata chala kya ab to us kya gai nahi tih to trust deficit kana kyi kya 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 کے گھر میں پیٹ بھر کر گئے ہوں گے تو پھر اس کو چوٹ پہنچتی ہے پھر وہ سچ بولتا نہیں ہے پھر ماں کو ٹھیک رکھنے لیے ٹھیک ہے جلو اچھا لگے بورا لگے میں جتنا موہ میں ڈال پوسٹ آب میں ڈالتا ہوں ڈال دوں گا یہ ترس دیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے ہر گھر کے اندر یہ انبھاو آتا ہوگا آپ کو ماتا جی نے پیتا جی نے مانو آپ کو پیسے دیئے اور آپ کو کھائی ایک مہینے کا تمہارا یہ سو روپیہ تمہیں دیتے پوکٹ کا اور پھر ہاتھ تیسری دن پوچھتے ہیں وہ سو روپیہ کا کہہ کیا ارے پھر تم نے تیس دن کے لیے دیا ہے نا دوسرا مانگنے تو آیا نہیں تمہارے پاس تو بھروسہ کرو نا اگر بھروسہ نہیں تو نہیں دینا تھا جاندہ تر ماں باپ کے کیس میں ایسا ہوتا ہے روز پوچھتے ہیں اچھا وہ سو روپیہ ہاں کوئی یہ تو پوچھ سکتا ہے پوچھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی کہے بیٹا او دن پیسے نہیں تھے تمہیں سو ہی روپی دیئے تھے تم چنتہ مت کرنا جرود پڑے تو کہہ دینا تو اس بیٹے کو نے کہا نہیں نہیں میرے ماتا پیتا نے مجھے سو روپیہ آپ کی پسند کی بات آئی تو تالی پہ جاتے ہو آپ لوگ اگر وہی سوالے پوچھتے سو کا کیا کیا اس کے بجائے کہہ دے تو بیٹا کہے کہ نا ماں بلکل نہیں میرے پاس پیسے ہیں سفیشنڈ ہیں یعنی ہمارا ایک دوسرے کے بات بیچ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ چیزیں ساماندے جیون میں جو انبھاو آتی ہیں وہ پھر دیرے 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 ایجوکیشن سسٹیم کے ساتھ روز مہراج کے ہماری اپیشائے ہوتی ہے اس کے ٹکراؤں میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر کہاں مارک کیوں نہیں آئے بس تم پڑھتے ہی ہوں گے دھان دیتے نہیں ہوں گے کلاس میں بیٹھتے نہیں ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ پیسے ہیں سینیما دیکھنے چلے گئے ہوں گے موبائل فون پر رل دیکھتے ہوں گے پھر وہ کچھ نو کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے پہلے ٹرس ختم ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے اور یہ دوری کبھی کبھی بچوں کو ڈپریشن کے طرف دھکیل دیتی ہے اور اس لیے ماباب کے لیے بہت آوشک ہے اسی پرکار سے ٹیچرز ٹیچرز نے بھی بچوں کے ساتھ اتنا کھلاپن رکھنا چاہیے سہج رفت سے اپنی بات کہہ سکے اگر اس کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی ٹیچر ہڑکا دے گا تجھے کوئی سمجھ دیں آنے والے تو باقیوں کو بیدارتوں کا ٹائم گھراب مت کور بیٹھ جاؤ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں ٹیچر بھی چار پانچ ہونہار بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بہت پریے لگتے ہیں ان سے ان کا من لگ جاتا ہے باگی کلاس میں بیس بچے ہیں تیس بچے ہیں وہ جانے ان کا نشیب جانے یہ توچار میں اپنا من لگا دیتے ہیں سب چیزیں بھاوائی انہی کی کرتے رہتے ہیں وہ ہی ریزل دیتے ہیں اب آپ اس کو کتنا آگے لے جا پاتے ہیں تو الگ بات ہیں لیکن باقی جو ہے وہاں سے نیچے گرا دیتے ہیں اور اس لئے کرپا کر کے آپ کے لیے سبھی سٹوڈنٹ سمان ہونے چاہیے سب کے ساتھ ایکوالی جو تیج ہوگا وہ اپنے آپ اپنے سے جو امرت ہوگا وہ لے لے گا لیکن جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے پرتیگر آپ اور اس میں بھی میں مانتا ہوں اس کے گولوں کی تاریخ پیجئے کبھی کہے ایک بچہ بلکل ویک ہے پڑھنے میں لیکن اس کے ہنڈ رائٹنگ اچھے ہے تو اس کے سیٹ پہ جا کر کے ہرے یار کیا بڑھیا لکھتے ہو تو کتنے ہنڈ رائٹنگ تمہارے اچھے کیا آس باتنے سے تمہاری کبھی ایسا ایک ڈل بھی تیارتی ہے ہرے یار تیرا کپڑا بہت شرط ہے شرط بہت اچھا ہے اس کے اندر کانفیڈنس بیلڈ اپ ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھلنے لگ جائے گا وہ آپ سے باتیں کرنے لگے گا کہ یہ شاہب کے پرتیگر میرے پرتیگر ان کا دھیان ہے اگر یہ سہج بات آمان بن جائے گا تو میں نہیں مانتا ہوں کہ لیکن یہ بیدیارتھوں کا بھی اتنا ہی دائی تو ہیں ہمیں آپ میں چنطان کرنا چاہیے کہ میری ایسی کون سی باتیں تھی جس نے میرے گھر کے لوگوں کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا یہ کسی بھی حالت میں ہمارے آچران سے ہمارے پریوار کے ہمارے ٹیچر کا ہم پر بھروسہ اٹھانی چاہیے ہم سے کچھ نہیں ہوگا تو کہنا چاہیے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پریوار میں ایک پریوک کر سکتے ہیں مالی جہاں آپ کا بیٹے یا بیٹی کے پانچ دوست تھے تائے کیجئے کہ مہینے میں ایک بار دو گھنٹے وہ پانچوں پریوار کسی ایک پریوار میں ایکت رہوں گے دوسرے مہینے دوسرے پریوار میں بلکل get together کریں گے اور اس میں بچے بڑے سم ہو گئے ایسا نہیں کہ دو لوگوں کو گھر چھوڑ چکایا جائے گے اسی سال کے مہباب بھی فیزیکلی فیٹ آ سکتے ہیں ان کو بھی لے کے آئیے اور پھر تائے کیجئے کہ آج وہ تو تیسرے نمبر کا دوست ہے اس کی ماتا جی ایک کوئی positive book پڑھ کر کہ اس کی کثاں سنائے گی اگلے بار تائے کی جب چار نمبر کا دوست ہے اس کے پیتا جی ایک کوئی positive movie دیکھا ہوگا تو اس کی کثاں سنائیں گے جب بھی آپ ایک گھنٹے کا get together کریں صرف اور صرف ادھارنوں کے ساتھ کسی reference کے ساتھ positive چیزوں کی چرچہ کریں وہاں کے کسی کے reference سے نہیں آپ دیکھ رہے نا دیرے دیرے وہ positivity percolate ہوگی اور یہی positivity صرف آپ کے بچوں کے پرتی نہیں اندر اندر بھی ایسا trust کا وطاور بنا دے گی کہ آپ سب ایک اکائی بن جائیں گے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں گے اور میں مانتا ہوں ایسے کچھ پروک کرتے رہنا چاہیے دنوا پی ایم سر پریوار میں وشواس مہتو پون ہے آپ کا یہ سندیش ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے گا دنے واد پی ایم سر چھترپتی شیواجی مہراج اور سمات صدھارک مہاتمہ جوتیبہ فولے کی جنمستھلی مہراشت کی پنی نگری پونے سے ایک ابھیبھاوک شری چندریش جائن جی اس کارکرم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری جی آپ سے پریشن پوچھنا چاہتے ہیں چندریش جی کرپے آپنا پریشن پوچھئے ماننی پردھان منتری جی آپ کو میرا سادر پڑھا میرا نام چندریش جین میں ایک ابھی بھاوک ہوں میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے آج کل کے بچوں نے اپنے دیماغ کا استعمال کرنا بند کر دیا ہے وہ تقنیق پہ ادھیک نربر رہنے لگنے کیونکہ سب کچھ اُنگلیوں پہ اپلپ دے کوئی اس یوہ پیڑی کو کیسے جاگ روک کر سکتا ہے کی وہ پروتگی کے سوامی بننے چاہیے اس کا گھولام نہیں کرپیا ماغ گشن کیجئے دنیا وات پھینکیو چندریش جی آدیواسی جنجاتی کے لوک نائک سوطنطرطہ سینانی برسا مونڈا کی جنم بھومی جھارکن کے رام گھر جلے سے ایک ابی بھاور شریمتی پوزا شریف آسطف جی آن لائن مادیم سے اس کاری کرم سے جڑی ہوئی ہے اور پردھان منتری جی آپ سے پرشن پوچ کر اپنی شنکہ کا سما دان چاہتی ہے پوزا پلیس آسک ایسی پیس سوطنطر سوطنطر پوزا بھومی پوزا سریفاستو ایم ایم شریفاستو سوطنطر سریفاستو سوطنطر سوطنطر سر سوطنطر سوطنطر میری شریفاستو سوطنطر ہمارچل پردیش شیوالک پہاڑیوں کی تلہٹی میں ستھت ہمیر پور جلیس کے تی آر ڈی ای وی سکول کانگو کے ایک چھاتر ابھیناو رانہ آن لائن مادیم سے جڑ رہے ہیں اور پردھان منتری جی آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتے ہیں ابھیناو کرپے آپنا پرشن پوچھئے ہنری پرمیسٹر سر موسیقا ہمارچل پردیش bear And my question is, how can we educate and encourage students to manage exam stress effectively while also harnessing the benefits of mobile technology as a tool for learning rather than letting it become a distraction during crucial study periods? Thank you, sir. Thank you, Abhinav. प्रधान मंत्री जी, चंद्रेश जैन, पूजा और अभिनव जैसे अनेक लोग जीवन में social media और technology के बढ़ते दबाव की स्तिती से परेशान है. वे सबी तक्नीक पर निर्भरता एवं इसके अधिक प्रयोग से होने वाली दुश प्रभाव से कैसे बखी? कृपया, इस विशे में उचित परामर्ष प्रधान कीजिए. देखे, हमारी यहाँ सास्त्रों में भी कहा गया है, और सहज जीवन में भी कहा गया है. किसी भी चीज का अती, किसी का भला नहीं करता है. हर चीज, उसका एक मांदन होना चाहिए, उसके आधार पर होता है, अगर मान लीजिए. माने बहुत बढ़िया खाना बना रहे हैं. नूट्रेशन की दुरस्टी से रीच है, टेस्ट आपकी पसंद का है, समय भी खाने का है, लेकिन बस खा रहे हैं, खा रहे हैं, मां परोस्ती जा रही है. क्या ये संभव है क्या? संभव है क्या? कभी-कभी तो आप मां को कहो, ने मां बस बहुत हो गया, आप नहीं खा सकता हूँ. करते और नहीं करते हो? अपकी प्रिय खाना था, हर प्रकार से nutrition value वाला था, वो समय भी असा था, खाने का वक्त था, फिर भी एक stage आ जाता है, जब वो खाना आपके लिए तकलीब कर सकता है, वो मिटिंग करवाएगा, हेल्ख खराब कर देगा, आपका कितना ही प्रिय खाना आपको रुकना पड� रुकना पड़ता कि नहीं रुकना पड़ता, वैसे ही मोबाइल के उपर कितना ही प्रिय चीजे, कितनी ही चीजे आती हो, लेकिन कुछ तो समय ताय करना पड़ेगा, अगर आप, मैंने देखा हैं आज कल, बहुत से लोगों को, जब भी देखो, लगे पड़े हैं, आपने देखा हो कि मेरे हाथ में कभी, बहुत रैर केस में कभी मोबाइल फॉन मेरे हाथ में होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे समय का मुझे सरवातिक उप्योग क्या करना है, जबकि मैं यह भी मानता हूँ कि इंफर्मेशन के लिए मेरे लिए एक बहुत आवश्यक साधन भी है, लेकिन उसका कैसे उप्योग करना, कितना करना, इसका मुझे विवेख होना चाहिए, और ये दोनों जो पैरेंट्स की चिंता है, वो इन दो की नहीं है, हर पैरेंट्स की चिंता है, शाहिद ही कोई अप्वान होगा, जो माबाप खुद भी दिन भर मोबाइल में अठके रहते होगे न, वो भी चाहते होगे कि बेटाई से बचे, और आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात, आपके जीवन को बहुत कुन्ठित कर देता है, अगर आप परिवार में देखोगे तो घर के चार लोग, चार कौने में बैठे हैं और एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उटकर के मोबाइल नहीं दिखाते हैं, देख मैंने या आया, तुम देखो, क्यों? सिक्रसी, ये इसके कारण एक बहुत बड़ा अविश्वास प्रदा करने में ये भी एक साधन बन गया आजकर, अगर माने मोबाइल फोन को हाट लगा दिया, बद आ गया, घर में तुफान, तुम कौन होती हैं मेरे मोबाइल को हाट लगाने वाली, ये ही हो जाता है, मैं समझता हूँ, कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे, खाना खाते समय, डाइनिंग टेबल पर, कोई electronic gadget नहीं होगा, वटलब नहीं होगा, सब लोग खाना खाते समय, गपे मारेंगे, बाते करेंगे, खाना खाना, ये हम discipline follow कर सकते हैं, घर के अंदर, मैंने पहले भी कहा है, या दुबारा कहता हूँ, no gadget zone, कि ये कमरे में कोई gadget के entry नहीं, हम बैटेंगे, बाते करेंगे, गपे मारेंगे, परिवार के अंदर वो उश्मा का वातावन उसके लिए जरूरी है, तीसरा हम हमारे खुद के लिए भी, अब technology से हम बच नहीं सकते हैं, technology को बोज नहीं मानना चाहिए, technology से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उप्योग सीखना उतना ही अनुवार है, अगर आप technology से परिचित हैं, आपके मातापिताओं को पूरा knowledge नहीं है, सबसे पहला आपका काम है, आज mobile पर क्या कै available हैं, उनसे चर्चा कीजिए, उनको educate कीजिए, और उनको विश्वाद में लिजिए, कि देखिए, math में मुझे ये चीज़े यहां मिलती है, chemistry में मुझे ये मिलती है, history में ये मिलती है, और मैं इसको देखता हूँ, आप भी देखिए, तो वो भी थोड़ी रूची लेंगे, नहीं क्या होगा, हर बार उनको लगता होगा, कि mobile मतलब ये दोस्तों के साथ चिप करें, ऐसा नहीं हो सकता है, हमने पुरे परिवार में पता होना चेक क्या चल रहा है, हमारे mobile phone का, लौक करने का जो number होता है, वो परिवार के सब को अगर पता हो तो क्या नुक्सान होगा, परिवार के हर सदेशे को हर एक mobile का, अगर इतनी ट्रांस्परंसी आ जाएं, आप क काफी बुराईयों से बच जाएंगे, काफी बुराईयों से बच जाएंगे, क्यों पर हर किसु को हर एक बहले mobile अलग होगा, लेकिन उसका जो code word है, उसको मालूम है, तो यह भरा हो जाएगा, दूसरा आप भी, आपना screen time को monitor करने वाले, जो apps होते हैं, उसको download कर करके रख आपका screen time आज यतना हो गया, आपने हाँ इतना time घवाया है, आपने इतना time, वो आप screen पर ही आपको message देता है, वो आपको alert देता है, जितने जादा ऐसे alert के tools हैं, हमने अपने gadgets के साथ जोड के रखना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले, हाँ यार जादा हो गया, अब मु� आपको हमें alert करता है, at the same time, उसकी positive उपयोग कैसे कर सकते हैं, अगर मा लीजिये, मैं कुछ लिख रहा हूं, लेकिन मेरा मुझे एक अच्छा शब्द मिल नहीं रहा है, तो मैं dictionary की मुझे जरूरत है, मैं digital वबस्ता की उपयोग करके उसका खिलाब ले सकता हूं, मा लीजि digital चीज का support system ले लिए, पूछ लिए उसको क्या हुआ, वाइदा होगा, लेकिन अगर मैं जानता ही नहीं हूं कि मेरे mobile में क्या ताकत है, तो मैं क्या उपयोग करूँगा, और इसलिए मुझे तो लगता है कि कभी-कभी classroom में भी mobile के positive पहलूग क्या-क्या है, positively उपयोग आन वाली कौन सी चीजे हैं, कभी 10-15 मीड classroom में चर्चा करनी चाहिए को student अपने अनुभव बताएगा, कि मैंने उस website को देखा, हमारे students के लिए अच्छी website है, मैंने उस website को देखा, फलाने subject के लिए वहाँ अच्छी learning मिलती है, अच्छे license मिलते है, मालनी जग, टूर जा रही जाओ बै, जैसन मेरे का पूरा project report बनाओ, तो उसका positive उप्योग करनी की आदट डालनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि तुमारे मदद में बहुत सी सारी विवस्ताय उपलब्द हैं, तुम इसका उप्योग करो, जितना ज्यादा सकारत बक्ता से आप उप्योग करोगे, उतना आपको लाव होगा, और मेरा आगर रहेगा कि हमने उससे दूर भी नहीं भागना है, लेकिर हमने हर चीज का विवेक से और पूरे परिवार में transparency से, जितनी ज्यादा transparency आएगी, ऐसे चुप चुप करके देखना पढ़े तो मतलब उद गड़ बड़ है, जितनी transparency आ� पी-एम सर, सफलता के लिए जीवन में संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, यह मंत्र हमें सही रहा पर अग्रिसर करेगा, धन्यवाद महाकवी, सुप्रेमन्यम भारती की जन्म भूमी, तमिल नाडू की राजधानी, चन्नई के modern senior secondary school के छात्र, एम वागेश, online माध्यम से जोड़े हैं, और प्रधानवंत्री जी, आप से प्रेशने पूछना चाहते हैं, एम वागेश, प्लीज आसके और क्वेस्टन Honorable Prime Minister Sir, Namaste, my name is M. वागेश, I am student of modern senior secondary school, Nanganalur, Chennai, my question is, how do you handle stress and pressure in the super strong position as a Prime Minister, what is your key factor of controlling stress, thank you आप भी बनना चाहते हैं, क्या? तैयारी घर हो गया? धन्यवाद M. बागेश, आज की स्परिचर्चा का अंतिम प्रश्ट, देव भूमे उत्राखंड, जो अपनी प्रक्रतिक सुष्मा के लिए प्रसीद है, उधम सिंग नगर, सित, डाइनेस्ट्री मॉडन गुरुकुल अकेडमी की छात्रा, स्नेहा त्यागी, ओनलाइन मा� प्रश्न पूछना चाहती है, स्नेहा, क्रिपया अपना प्रश्न पूछिए, जिव्य है, अतुल्य है, अदम्य साहस का परिचय है आप, युगो युगो के निर्माता, अद्भुद भारत का भवश्य है आप, देव भूमे उत्राखंड से, आदेर नियर प्रधान मंत्री मोदी जी को मेरा चरन्स प्रश्क प्रणाम, मेरा नाम स्नेहा क्यागी है, मैं दैनल स्टी मौर्डन गुरुकुल अकाडमी सिंकी फार्म खटी मा, ओदम सिंग नगर की कक्षा साथ की छात्रा हूँ, आदर नियर प्रधान मंत्री जी से, मेरा प्रश्न है, कि हम आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं, धन्यवाद शीमान, ठैंक्स निहा, प्रधान मंत्री जी, आप अपने बिजी लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंगल करते हैं, और इतना प्रेशर होने पर भी हमेशा सकारात्मक कैसे रह पाते हैं, आप यह सब कैसे कर पाते हैं, रिपया, अपनी سکر آتما پورجا کا رہش سے ہم سے ساجہ کریں پردان منتری جی اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ پردان منتری کو کتنا پریشر جیلنا پڑتا ہے گورنان آپ کو تو لگتا ہوگا ہوای جہاں ہے ہیلیکوپٹر ہے ان کو کیا ہے یہاں سے یہاں جانا ہے یہی کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھانتی بھانتی یہ صبح سام دراصل ہر ایک کے جیون میں اپنی ستھیتی سے اتیرکت ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسے منیج کرنا پڑتا ہے جو اس نے سوچا نہیں بیسی چیزیں بیکتگر جیون میں بھی آ جاتے ہیں پریوار جیون میں آ جاتی ہیں آپ پھر اس کو اسے بھی سمالنا پڑتا ہے اب ایک نیچر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہت بڑی آندھی آئی ہیں چلو کچھ پر بیٹھ جائیں نکل جانے دو کچھ سنکٹ آیا ہے نیچی مونڈی کرو یا سمجھ جائے گا شاید ایسے لوگ جیون میں کچھ ایچیو نہیں کر سکتے میری پرکرتی ہے اور جو مجھے کافی اپکارک لگی ہے میں ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہوں چنوٹی جائے گی ستھیتیار شدر جائے گی اس کی پرتیشہ کرتے ہوئے میں سویا نہیں رہتا اور اس کے قرآن مجھے نیا نیا سکھنے کو ملتا ہے ہر پرشتیتی کو ہینڈل کرنے کا نیا طریقہ نیا پروک نئی سٹریٹیجی یہ ایوال کرنے کا سہج میرا ایک میری بیدھا میرا اپنا وکاس ہوتا جاتا ہے دوسرا میرے بیتر ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کی کچھ بھی ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی میرے ساتھ ہے اگر ہنڈر میلین چنوتیاں ہیں تو بیلین سو بیلین سمادھان بھی ہے مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ میں اکھیلا ہوں مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ مجھے کرنا ہے مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے میرا دیش سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگ سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگوں کا مستشک سامرتوان ہے ہم ہر چنوتی کو پانگر کر جائیں گے یہ مولفوت میرے بھیتر میرا سوچنا کا پینڈ ہے اور اس کے قارن مجھے کبھی نہیں لگتا ہے مجھے پر آیا کیا کروں گا مجھے لگتا ہے نی نی ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں سمل جائیں گے ٹھیک ہے آگے مجھے رہنا پڑے گا اور گلت ہوا تو گالی مجھے کھانے پڑے گی لیکن میرے دیش کا سامرت اور اس لئے میں اپنی چھکتی دیش کے سامرتوان کو بڑھانے میں لگا رہا ہوں اور جتنا جاندہ میں میرے دیش سماسیوں کا سامرت بڑھاتا جاؤں گا چنوتیوں کو چنوتی دینے کی طاقت ہماری اور بڑھتی جائے گی اب ہندوستان کی ہر سرکار کو گریبی کے سنکر سے جوجنا پڑا ہے ہمارے دیش میں سنکر ہی ہے لیکن میں درکڑ کے بیٹھے گیا میں نے اس کا راستہ کھو جا اور میں نے ہی کہا سوچا کہ سرکار ہوتی کون ہے جو گریبی ہٹائے گی گریبی تو تب ہٹے گی جب میرا ہر گریب کہے کرے گا کہ اب مجھے گریبی کو پراس کرنا ہے اب وہ سپنے ہی دیکھے گا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میری جمعباری بنتی ہے کہ میں اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے سامرط مار مڈاؤں اس کو پکا گھر دے دوں اس کو ٹائلیٹ دے دوں اس کو سکھا کی لاب دے دوں اس کے گھر سے نل پہنچا دوں اگر میں یہ چیزوں سے جو اس کو روز مرا کی جندگی سے اس کو جوجنا پڑتا ہے اگر میں اس سے اس کو مکتی دلا دیتا ہوں اس کو ایمپاور کرتا جاتا ہوں تو وہ بھی مانے گا اب گریبی گئی اب میں اس کو ماروں اور آپ دیکھئے اس میرے دس سال کے کارکار میں دیش میں پچیش کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ہیں اب یہی چیز اور لوگ بھی جیسے بیتایا میں بھی بیتا دیتا اور اس لیے میری کوشش ہیتی ہے کہ ہم دیش کی شکتی پر دیش کے سمسادھنوں پر بھروسہ کرنے ہیں جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے میں کیا کروں میں کیسے کروں میں تو چائے بیچنے والا انسان کیا کروں گا ایسے نہیں سوچ سکتا ہوں مجھے پڑا بھروسہ ہونا چاہیے اور اس لیے پہلی بات ہے کہ آپ جن کے لیے کر رہے ہیں ان پر آپ کا اپار بھروسہ بھروسہ رہے ہیں میں دوسرا پریاست کرتا ہوں تیسرا میں گلتی بھی ہو جائے تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ یہ میرے لیے لیشن میں اس کو نیراشا کا کارن نہیں مانتا اب آپ دیکھئے کوویڈ کا سنکٹ کترہ بھائن کر تھا ماملی چلوتی تھی پوری دنیا پسی پڑی تھی اب میرے لیے بھی تھا کہ کیا کرو میں کہ دوں اب کیا کرے تو بیشوک بیماری ہے دنیا پر پیس آئی ہے سب اپنا اپنا سمال لو میں ایسا نہیں کیا روز ٹیوی پہ آیا روز دیش واسیوں سے بات کی کبھی تالی بجانے کے لیے کہا کبھی دیا جلانے کے لیے کہا وہ ایک کورونا کو غطب نہیں کرتا ہے لیکن ایک کورونا کی خلاف لڑائی لڑی سامو ایک شکتی کو جنم دیتا سامو ایک شکتی کو بھار رہا اب دیکھ پہلے بھی کھل کے میدار میں ہمارے لوگ جاتے تھے کبھی کوئی جیت کے آتا تھا کوئی جیت کے نہیں آتا تھا جانے والے کو پوستہ نہیں تھا آنے والے کو پوستہ نہیں تھا میں نے کہا بہرے تین میڈل جیت آئیں گے لیکن میں اس کے ڈول پٹھوں گا تو دیرے دیرے کر کے 107 میڈل لینے سامو انہی بچوں میں سے نکلا سامو سامو تو تھا صحیح دیسا صحیح درانیتی صحیح نیتر پرنام لاتا ہے جس کا جس کے پاس سامو ہے اس کی اچھی سرکار چلانے کے لیے ان سمجھاؤں کے سمجھان کے لیے بھی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف صحیح جانکار یا چاہیے پرفیک انفرمیشن آنی چاہیے اور اوپر سے نیچے کی طرف پرفیک گائیڈنس جانا چاہیے اگر یہ چینل پرفیک رہی اس کا کومنیکیشن اس کی بیوستہیں اس کے پروٹوکول اس کو ٹھیک سے کیا تو آپ چیزوں کو سوال سکتے کرونا ایک بہت بڑا ادھارن ہے اور اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہم نیراش ہونے کا کوئی کارن ہی ہوتا ہے جیوان میں اور اگر ایک بار من میں تائے کر لیا کہ نیراش ہونے ہی نہیں تو پھر سوائے پوزیٹیویٹی کچھ آتا ہی نہیں ہے اور میرے یہاں نیراش ہے کہ سارے درواز بند ہے کوئی کونہ بھی ایک چھوٹی کھڑکی بھی میں کھلی نہیں رکھی ہے اور میں کبھی دیکھا ہوگا میں روتا بیٹھتا نہیں پتا نہیں کیا ہوگا وہ ہوتا رہتا ہے ہم کس چیز کے لیے ہیں اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ جیوان میں آت موی سوان سے بھرے ہوئے اور اپنے لکش کے وشے میں اور دوسری بات ہے جب کوئی ڈیجی سوان نہیں ہوتا ہے خود کے لیے کچھ کرنا تائے ہوتا ہے تو نیرنو میں کبھی بھی دویدہ پرادان ہوتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی امانت میرے پاس ہے میرا کیا مجھے کیا اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اور صرف دیش کے لیے کرنا اور آپ کے لیے کرنا تا کی آپ کے ماتا پتا کو جن مصیبتوں سے گجرنا پڑا سکتے اور یہ ہمارا ساموہ سنکل ہونا چاہیے یہ ہمارا ساموہ ریزول ہونا چاہیے اور پڑا ملتا ہے اور اس لئے ساتھ جیون میں پوزیٹیو دھنکنگ کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے بڑی 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 چیز میں بھی پوزیٹیو دیکھا جا سکتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے دھنیو جی پی ایم سر آپ نے اتینت سرلطہ اور سرستہ سے ہمارے سبھی پرشنوں کا سماندھان کر دیا ہم ہمارے ابھی بھاوک اور شکشک صدا آپ کے کرتگی رہیں ہم صدا اگزام واریر رہیں واریر نہیں دنیواد مانین پیدھان منتری جی ہو گئے سارے سمان کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے کچھ پرندے اڑ رہے ہیں آنڈھیوں کے سامنے ان میں طاقت ہے صحیح اور ہنسلہ ہوگا ضرور اس طرح نت بڑھتے رہے تو دیکھنا تم ایک دن تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور تیس مندر تک کم فاصلہ ہوگا ضرور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بچے بھی جس پرکار تینکر رہے ہیں آپ بھی اپنی سکھول کالیج بے سب کر سکتے ہیں تو ان سے جرور سیکھئے گا and ignited the spirits of myriad of students teachers and parents across our nation thank you once again PM sir چلیے ساتھیوں آپ سب کا بھی بہت بہت دنواد اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ اسی اومنگ اتصاہ کے ساتھ آپ کے پریوار کو بھی بسواد دیں گے خود بھی آنکھ بسواد سے بھرے ہوئے اور اچھے پرنام اور جیون میں جو چاہاں ہے اس کے لئے جینے کی آدھت بنے گی اور آپ جو چاہتے ہو پرنام آپ کو پرابتہ ہوگا میری آپ سب کو بہت بہت شب کاملائے ہیں دنواد آئیے چلیے آبیے بھی میں ہمارے سبھی ودیارتی ساتھیوں نے کچھ لکچ انویشن کیے ہیں الگ الگ پرکار کی آکروتیاں بنایی ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو آکروتیوں میں ڈھالنے کا پریاست کیا ہے جل، تھل، نرب اور سپیس اور اے آئی ان سبھی کھٹروں میں دیش کی بھاوی پیڑی کیا سوچتی ہیں اس کے پاس کیسے کیسے سولیوشنز ہیں یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنے کا اوسر ملا ایسا لگا کہ اگر میرے پاس پاس چھے گھنٹے ہوتے تو وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں کیونکہ سب نے ایک سے بڑھ کر ایک پرسطتی کی ہے تو میں ان بیدیارتیوں کو ان کے ٹیچرز کو ان کے سکول کو بہت 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 ہی دیتا ہوں اور آپ سے بھی آگرہ کرتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے اس ایگگیوشن کو جرور دیکھیں اور اس میں کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی سکول میں باپیس جانے کے بعد اپنی جو انبھو ہے وہ جرور اور بیدیارتیوں کے شارط شہر کریں کریں گے ادھر سے آواز آئی ادھر سے نہیں آئی ادھر سے نہیں آئی کریں گے میری آواز سنائی دیتی ہے نا آپ کو پتہ ہے آپ کی ستھان پر آئے ہیں آپ اس ستھان پر آئے ہیں جہاں بھارت منڈپم کے پرارمب میں دنیا کے سبھی بڑے بڑے دگج نیتا دو دن بیٹھ کر کے ہاں پر بشو کے بھوشے کی چرچہ کی تھی آج آپ اس جگہ پہ ہیں اور آپ بھارت کے بھوشے کی چرچہ آج اپنی پریشہ کی چندوں کے بھوشی جائے جس پہ سمادھان خود کو بھی ملے اوروں کو بھی ملے ہو سکتا ہے ہم سب سوالوں کو تو ایڈریس نہ کر پائیں لیکن زیادہ تر ان سوالوں کے کارن بہت سے ساتھیوں کو سمادھان ہو جائے گا تو آئیے ہم پرارم کرتے ہیں زیادہ سمایہ نہ گھواتے ہوئے کہاں سے شروع کرنا ہے پردھان منتری جی آپ کے پریرک وچنوں کے لیے ہاردک آبھار یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل نکلے گا زمین بنجر ہوئی تو کیا مہین سے جل نکلے گا کوشش جاری رکھ کچھ کر گزرنے کی انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا انہی راتوں کے دامن سے سنہرہ کل نکلے گا پردھان منتری جی آپ کا پریرک ایوم گیان وردک ادبودھن ہمیں صدیو سکار آتمک پورجا اور وشواس سے بھر دیتا ہے آپ کے آشروات ایوم انمتی سے ہم اس کار کرم کا شبھارم کرنا چاہتے ہیں دھنیواد مانیور پردھان منتری جی رکشہ سواستی اور پریٹن کے شیطر میں بھارت کے سہیوگی عرب دیش اومان ستت انڈین سکول دھارسیت کی چھاترہ ڈانیا شابو ہم سے آن لائن جڑ رہی ہے اور آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتی ہے ڈانیا خرپے اپنا پرشن پوچھئے ڈانیا خرپے اپنا پرشن پوچھنا چاہتے ہیں ایک سامنیشن and how can these external influences be addressed thank you ڈانیواد ڈانیا سر وشو کے سب سے بڑے لوگ تنٹر بھارت کی رازدھانی دلی ستھت گورنمنٹ سروڈے بال ودیالے براری سے ہم سے آن لائن جڑ رہے ہیں اور آپ سے اپنے من کے سندھے کا نیوارن چاہتے ہیں محمد عرش کرپیا اپنا پرشن پوچھئے مانینے پردان منتری جی نمسکار میرا نام عرش ہے میں جی ایس بی بی بوراڑی تولت ایس کا چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ ہم اپنے پریویش میں پرکشاؤں کو لے کر نکر آتمک چرچاؤں کو کیسے سمودت کر سکتے ہیں جو ہماری پڑھائی اور اچھا پردرسن کرنے کی شمتہ کو میٹھپن روپ سے پروابیت کرتی ہے کیا چھاتروں کے لیے ادھیک سکر آتمک اور سائق باتا مرد بنانے کے لیے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں دھنیواد تھانک یو محمد امان سے ڈانیا شبو اور ڈلی سے محمد عرش تتہ ہمارے جیسے انیک ودھیارتی سماج اور آسپاس کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کے پریشر کو ہینڈل نہیں کر پاتے کرپیا ان کا مارک درشن کرے شاید مجھے بتایا گیا کہ پریشا پر چرچہ کا ساتھوہ اپیسوڈ ہے اور جتنا مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ پرشنہ ہر بار آیا ہے اور الگ الگ طریقے سے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ سال میں ساتھ الگ الگ بیچیج اس پریتیشیوں سے گجری ہے اور ہر نئی بیچ کو بھی انہی سمجیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب بیدیارتیوں کی بیچ تو بدلتی ہے لیکن ٹیچر کی بیچ جلدی بدلتی نہیں ہے اگر ٹیچرز نے اب تک جتنے میرے اپیسوڈ ہوئے ہیں اس میں میں نے ان باتوں کا جو ورنن کیا ہے اگر اس کا کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی سکول میں ایڈریس کیا ہو تو شاید ہم اس سمجیہ کو دھیرے 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 کم کر سکتے ہیں اسی پرکارتے ہیں ہر پریوار میں جیدہ تر ہو سکتا ہے بڑے بیٹے نے یا بیٹی نے پہلے ایک آت بارے ٹرائل ہو آ ہو لیکن ان کے لئے جیدہ ایکسپرینٹ نہیں ہے لیکن ہر ماں باپ نے کسی نہ کسی روپ میں اس سمجیہ کو جرور انوہب کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کا سمجھان کیا ہو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بے سویچ آپ پریشر بن ایسا تو نہیں کہہ سکتے تو ہم نے اپنے آپ کو ایک تو کسی بھی پرکار کے پریشر کو جھیلنے کے لئے سامرثمان بنانا چاہیے روتے بیٹنا نہیں چاہیے مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے دباؤ بنتا رہتا ہے تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے اب جیسے کبھی آپ اس تھان پہ جاتے ہیں جہاں تھنڈ زیادہ ہے اور آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ من کو پیار کرتے ہیں کہ آج اب مجھے تین چار دن کے بعد ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں تھنڈ زیادہ ہے تو آتھ آتھ آنسر سول کر کہ ہی جیپ نہ ہے اور بڑا دباؤ خودی انوبھاو کرتے ہیں تو ایک خود بھی دباؤ کے پریسر پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سائنٹی طریقے سے کر رہے دوسرا ماباب پریسر پیدا کرتے ہیں یہ کیوں نے کیا وہ کیوں نہیں کیوں سوتا رہا چلو جلدی اٹھتے نہیں پتا نہیں یہ اگزام ہے اور یہاں تک کہتے ہیں دیکھ وہ تیرا دوست کیا کرتا ہے یہ صبح سام جو کومیٹری چلتی ہے رننگ کومیٹری اور کبھی ماں تھک جی آتی آج تو پاپا کی کومیٹری شروع ہوتی کبھی پاپا تھک جاتے بڑے بھائی کومیٹری شروع جاتی ہے اور وہ اگر کم پڑتا ہے تو سکول میں ٹیچر کی پھر یہاں تو کچھ لوگ ایسا لیتے لیکن یہ دوسرا پکار ہے تیسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں کارن کچھ نہیں سمجھ کا بھاو ہے اور بینا کارن اس کو ہم سنکٹ مان لیتے جب کرتے ہیں تو لگتا ہے نہیں اتنا مشکل نہیں تھا بیکار میں دباؤ جیلتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پریبار نے سب نے مل کر ایڈریس کرنا ہوگا سرپ 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 پیرنٹ ایڈریس کر لیں گے اتنے سے بات بن نہیں ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ لگاتار پریواروں میں بھی بات چیت ہوتی رہنی چاہیے ہر پریوار ایسے ستھتیوں میں کیسے ہنڈل کرتا ہے اس کی چرچائے ہونے چاہیے اس کی ایک سسٹیمیٹک تھیوری کے بجائے ہم نے دھیرے دھیرے چیزوں کو ایوول کرنا چاہیے اگر یہ ایوول کرتے ہیں تو مجھے پکہ وشواس ہے کہ ہم ان چیزوں سے باہر نکل کے آتے ہیں دھنی بات پی ایم سر پریشر چھلنے کا مارک سجھانے کے لئے آپ کا دھنی ویر ساور کر کے بلیدان کے ساکشی ایوام انپم پراکرتک سوندر کے لئے پریسیت انڈمان نیکو باردوی سمو سے ایک ابھی بھاوک بھاگ لکشمی جی ہم سے ورچول مادھی ہم سے جڑ رہی ہے بھاگ لکشمی جی اپنا پریشن پوچھئے مانین پردان منتری جی نمش کار ایک ابھی بھاوک ہونے کے ناتے میرا آپ سے سوال ہے کہ چھاترہ پر اُس پر آپ کی کیا رہے ہیں کھرپیا مجھے سمدھان دے گھنے ود دھنے واد بھاگ لکشمی جی وشکو کو ستی اہنسا اور دھرم کی تری مورتی پردان کرنے والی بھومی پنچ محل کے جواہر نو دے ودی لے کی چھاترہ ڈرشتی چوہان پردان منتری جی آپ سے اپنی سمسی کا ہر جان نا چاہتی ہیں درشتی اپنا پردان پوچھئے ماننی پردان منتری جی نمش کار مہ درشتی چوہان جواہر نو دے ود دلے پنچ محل میں ککش چھ کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہ پرشن ہے کبھی کبھی پرکش کے پردسپردی ماہول میں دوستو کے ساتھ پردسپردہ بھی ادھیک دباؤ پیدا کرتی ہے کربی سو جاؤ دے کی اس سے بچ جا سکتا ہے آپ مجھے اس پر اپنا مارک دشتر پردان کری دنیا سر دنیا درشتی نیچرل بیوٹی سے بھرپور بارش کی پہلی بوندوں دنیا آر آپ سے پرشن پوچھنا چاہتی ہیں سواتھی کرپیا پرشن پوچھئے سواتھی اپنا پرشن پرمی سواتھی دلی سواتھی دلی سواتھی ایک کلی ارنکولم ریجیل سواتھی سواتھی گید سواتھی جنیچرل درشتی بلکی سواتھی نیچرل درشتی peer pressure into our heads thank you sir دھنے واد سواتھی دھان منتری جی کھرپیا بھاگے لکشمی جی درشتی اور سواتھی دوارا پوچھے گئے پرشنوں میں peer pressure اور competition سے ہونے والی چنتا تثہ اس کے کارن رشتوں میں آنے والی کڑواہت سے کیسے بچیں کھرپیا مارک درشن کیجئے اگر جیون میں چنوتیاں نہ ہو سپردھا نہ ہو تو تو پھر جیون بہت ہی پریرنا ہی بن جائے گا چیتنا ہی بن جائے گا competition ہونے ہی چاہیے لیکن جیسے ایک سوال میں پوچھا کالکٹ سے بچی نے healthy competition اس لئے competition healthy ہونا چاہیے اب آپ کا جو سوال ہے وہ جارہ danger ہے اور وہ مجھے چنتا کراتا ہے شاید مجھے بھی اس پریشہ پہ چرچہ پہ اس پرکار کا سوال پہلی بار آیا ہے دیکھئے کبھی کبھی اس پروتی کا جہر یہ بیج پاری واقریک باتن میں ہی بہت دیا جاتا ہے گھر میں بھی ماں باپ دو بچے ہیں تو دونوں کے بیچ میں کبھی ایک کے لئے اچھا بولیں گے کبھی دوسرے کے لئے تو کبھی دو بھائی بہن میں بھی یا دو بھائی میں بھی یا دو بہنوں میں بھی دیکھئے ماں نے اس کو تو یہ کہہ دیا اور مجھے ایسا کہہ دیا ایک اس پرکار کی دکرت سپردھا کا بھاو جانے جانے انجانے میں پریوار کے روز مرہ کے جیون میں بہ دیا جاتا ہے اور اس لئے میری سبھی پیرنٹس آگ رہے ہیں کہ کرپا کر کے بچوں کی اس پرکار کی کمپریزن اپنے ہی سنتانوں کے ایسی کمپریزن مت کیجئے اس کے اندر ایک دویش کا بھاو پیدا کر دیتے ہیں اور وہ پریوار میں بھی کبھی نہیں کبھی لمبے سمیے کے بعد وہ بیج ایک بہت بڑا جہریلا برکش بن جاتا ہے اسی پرکار سے میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو دیکھا تھا شاہد آپ لوگ انہیں بھی دیکھا ہوگا کچھ دمیان بچے ان کی ایک کمپیٹیشن میں سب دوڑ رہے ہیں بارہ پندرہ بچے الگ الگ دیویانک ہے تو کٹھنا ہی آہے لیکن وہ دوڑ رہے ہیں اتنے میں ایک بچہ گیر جاتا ہے اب زیادہ بدھیمان لوگ ہوتے تو کیا کرتے واہ یہ تو گیا چلو یار ایک تو سپرزہ میں کم ہو گیا لیکن ان بچوں نے کیا کیا سب کے سب جو آگے چلے گئے تو وہ بھی پیچھا آئے جو دوڑ رہے تو وہ بھی رک گئے پہلے ان سب نے اس کو کھڑا کیا اور پھر پھر دوڑنا شروع کیا سچبوچ میں یہ ویڈیو دیبیانگ بچوں کی جیون کا بھلے ہوگا لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ بہت بڑی پرنہ اور بہت بڑا سندیش دے دیتا ہے اب تیسرا بکشہ ہے کہ آپ کے دوست سے آپ کو کس چیز کی سپردہ ہے بھائی مان لیجیے سو مارس کا پیپر ہے اگر آپ کا دوست نبے لے گیا تو کیا آپ کے لیے دس مارک بچا ہے کیا آپ کے لیے دس مارک بچا ہے کیا آپ کے لیے بھی تو سو ہے نا تو آپ کو اس سے سپردہ نہیں کرنی ہے خود سے کرنی ہے خود سے کرنی ہے کہ وہ سو میں سے نبے لیا میں سو میں سے کتنا لاؤں اس سے دویش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایکچولی تو وہ آپ کے لیے اسپیریشن بن سکتا ہے اور اگر یہی مانسکتہ رہے گی تو کیا کریں گے آپ اپنے سے تیج ترار بیقتی کو دوست ہی نہیں بنائیں گے آپ ایسے جس کی کچھ چلتی نہیں بائی جہار میں اسی کو دوست بنائیں گے اور خود بڑے ٹھیکہ دار بن کے گھومتے رہو گے سچ مچ میں تو ہم سے پرتیبہ وان دے دوست دھومنے چاہیے ہم نے جتنے جاندہ پرتیبہ وان دوست ملتے اتنا ہمارا بھی تو کام بڑھتا ہے ہمارا سپیریٹ بھی تو بڑھتا ہے اور اس لیے کبھی بھی ہم نے اس پرکار کے کا ارشہ بھاو کتائی ہی اپنے من میں نہیں آنے دے رہا چاہیے اور تیسرا ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑا چنتہ کا بھی شہ ہے ماں باپ ہر بار اپنے بچوں کو کوشتے رکھ دیکھ تو کھلتا رہتا ہے دیکھ وہ گزہ پر پڑتا ہے تو یہ کرتا رہتا ہے دیکھ وہ پڑتا ہے یعنی وہ بھی ہمیشہ اسی کا ادھان دیتے ہیں تو پھر آپ کے دماغ میں بھی یہی ایک ماندن بن جاتا ہے پھر پا کر کے ماں باپ ان چیزوں سے بچے کبھی کبھی تو میں نے لیکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنے جیون میں زیادہ سفر نہیں ہوئے ہیں جن کو اپنے پراکرم اپنی سفلتہ اپنی صدیعہ کے وشے میں دنیا کو کچھ کہنے کو نہیں ہے بتانے کو نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کا ریپورٹ کارڈ ہی اپنا ویجیٹنگ کارڈ بنا جاتے ہیں کسی کو ملیں گے اپنے بچے کی کتھا سنائیں گے اب یہ جو نیچر ہے وہ بھی ایک پرکار سے بچے کے من میں ایک ایسا بھاو بھر دیتا ہے کہ میں تو سب کچھ ہوں اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچ پہ تو ہمیں اپنے دوست میں سے ارشع بھاو کے بجائے اس کے سامرث کو ڈونڈنے کا پریاست کرنا چاہیے اس کے اندر اگر میٹھمیٹک میں ایکسپرائز ہے میری کم ہے میرے تیچر سے اگر میرا دوست مجھے میٹھمیٹک میں مدد کرے گا تو میری سائکی سمجھ کرے گا اور ہو سکتا ہے میں بھی اس کی طرح میٹھمیٹک میں آگے جاؤ گا وہ اگر لینگویج میں بھیک ہے اور میں لینگویج میں مجبوط ہوں میں اگر لینگویج میں اس کی مدد کرتا ہوں تو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی طاقت جوڑے گی اور ہم اتھیک سامرتوان بڑیں گے اور اس لئے کرپا کر کے ہم اپنے دوستوں سے سپردھا اور عشاء کے بھاو میں نہ ڈوبیں اور میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ خود فیل ہو جائے لیکن اگر دوست سفل ہوا ہے تو مٹھائی وہ باڑتا ہے میں نے ایسے بھی دوست دیکھے ہیں کہ جو بہت اچھے نمبر سے آئے ہیں لیکن دوست نہیں آیا اس لئے اس نے اپنے گھر میں پارٹی نہیں کی فیسٹیبل نہیں منایا کیوں میرا دوست پیچھے رہ گیا ایسے بھی تو دوست ہوتے ہیں اور کیا دوستی لیندین کا کھیل ہے کیا جی نہیں دوستی لیندین کا کھیل نہیں ہے جہاں کوئی پرکار کا لینہ دینا نہیں ہے نربیاج پیار ہوتا ہے وہ ہی تو دوستی ہوتی ہے اور یہ جو دوستی ہوتی نا وہ سکول چھوڑی جندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہے اور اس لئے کرپا کر کے دوست ہم سے جاندہ تیجس بھی تپس بھی ہمیں چُننے چاہیے اور ہمیشہ ان سے سکھنے کا پریاس کرنا چاہیے دنوا پردھان جیلے سنگیت شکشک شریک کونڈا کانچی سمپتر آو جی ہمارے ساتھ آن لائن ماد مجھم سے جڑ رہے ہیں اور آپ سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں سمپتر آو جی کرپے اپنا پرشن پوچھئے روپے آو اس پر مجھم ماد شکل پیچھے دنیوا دنیوا سر بھارت کے پورو میں چائے باغانوں تثہ سندر پڑوتی پردیش برحم پتر کی بھومی اسم کے شف ساگر ستھت ہا شارہ ہائی سکول سے ایک ٹیچر بنتی میدھی جی جو کی سبھا گار میں اپست تح نا چاہتی ہیں مام کرپایا اپنا پریشن پوچھے نموسکar Honorable Prime Minister Sir I am Bonti میدھی a teacher from سبھ سگر درست آسام My question is what should be the role of a teacher in motivating students please guide us thank you dhany a wad naam pridhaan mantri ji kripaya Andra Pradesh ke sangee shikshak shri sam patrao ji or sabhagar me upas shikshi ka bantti methi ji dvara puch hey in prash n me vhe parikshah ke sangee shikshak ke bhoomikah ke vishy me jana na jah te kyi kivay kis prakar vidyarthi ko tanao mukt rah ne me sahayta kripaya samasth shikshak work ka mark dhashan kyi jiye pahal to mene sangee tatao sangee klas nai puri school ke bach ka tanao khatam kar sakti hai sangee Th met voth samar ta hai haa ager hum kan ban Ko karkar ke sang dale listen کسی بھی ٹیچر کے من میں جب یہ وچار آتا ہے کہ میں سٹوڈن کے اس تناو کو کیسے دھور کروں میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کے من میں پریشہ کا کالکھنڈ ہے اگر ٹیچر اور سٹوڈن کا ناتا پریشہ کے کالکھنڈ کا ہے تو سب سے پہلے وہ ناتا کریک کرنا چاہیے آپ کا سٹوڈن کے ساتھ ناتا جیسے ہی آپ پہلے دن ورش کے پرانم میں پہلے ہی دن کلاس روم میں انٹر کرتے ہیں اسی دن سے اگزام آنے تک آپ کا ناتا دیرنتر بڑھتے رہنا چاہیے تو شاید پریشہ کے دنوں میں تناو کی آپ سوچئے آج موبائل کا جمانہ ہے سٹوڈن کے پاس بھی آپ کا موبائل ہوگا ہی ہوگا کیا کبھی کسی سٹوڈن نے آپ کو فون کیا ہے کال پر کانٹیک کیا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے میں چنتہ میں ہوں کبھی نہیں کیا ہوگا کیوں کیونکہ اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میری جندگی میں آپ کا کوئی بشے ستھان ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ کا میرا ناتا سبجیکٹ ہے میٹس ہے کیمیسٹری ہے لینگویج ہے جس دن آپ سیلیبس سے آگے نکر کر کے اس سے ناتا جوڑو گے تو وہ اپنی چھوٹی موٹی دکھتوں کے سمائے بھی جرور آپ سے اپنے من کی بات کرے گا اگر یہ ناتا ہے تو ایکزام کے سمائے تنہاو کی ستھتی پیدا ہونی کی سمبھاو نہیں ختم ہو جائے آپ نے کئی ڈاکٹرز دیکھے ہوں گے ان ڈاکٹرز میں ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن کچھ ڈاکٹرز جو جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں آدھا سفل اس لئے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ آکر کے جانے کے بات ایک آدھ دن کے بات پھر اس کو فون کرتے کہ بھئی آپ نے دبائی ٹھیک سے لے لی تھی کیسا ہے آپ کا دوسرے دن اپنے اسپط آلائے گے تب تک انتجار کرنے کے بجائے بیچ میں ایک آدھ بار باگ کر لیتے اور اور وہ بارننگ ہوتا ہے نا وہ اس کو آدھا ٹھیک کر دیتا ہے آپ میں سے کوئی ٹیچر ایسے ہے ماندی جی کسی بچے نے بہت اچھا کیا اور جا کر اس پریوار میں بیٹھ کر کہ آج تو میں مٹھائی کھانے آیا ہوں آپ کے بچے نے اتنا شاندار کر دیا آج آپ بتائی ہوگا گھر میں جا کر کہ آج میں یہ کر آیا ہوں لیکن ایک ٹیچر خود جگر کہ بتاتا ہے تو اس پریوار میں ٹیچر کا آنا ٹیچر کا بتانا اس بچے کو بھی طاقت دے گا اور پریوار بھی کبھی کبھی اور کچھ سوچتا ہوگا جب ٹیچر نے آکے کہا تو پریوار بھی سوچا ہے میرے بچے میں یہ تو سکتی ہمیں معلوم نہیں تی لیکن ٹیچر نے جو ورڈن کیا ہمیں تھوڑا جان دینے بھی ضرور ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے ایک دم سے ماحور بدل جائے اور اس لیے پہلی بات یہ ہے پریش کے سمائے تناؤ دور کرنے کیا کرنا اس کے لیے تو میں بہت کچھ کہ چکا ہوں میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں لیکن اگر ورش بھر آپ اس کے ساتھ رہتا ہے میں تو کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ تیچر کو کہ آپ تیس سال سے تیچر ہے جو پہلے بار آپ کے یہاں پڑھائی کر کے گئے ہوں گے شروع میں اب تو ان کی شادی ہو گئی ہو گئی کیا کوئی آپ کا سٹورن اپنا شادی کا کار دینے آئے تھا کیا 99% ٹیچر مجھے کہتے ہیں نہیں کوئی سٹورن نہیں آیا مطلب ہم جاوب کرتے تھے ہم جندگی نہیں بدلتے تھے کیچر کا کام جاوب بدلنا نہیں ہے ٹیچر کا کام جاوب کرنا نہیں ہے ٹیچر کا کام جندگی کو سبار نا ہے جندگی کو سامرخ دینا ہے اور وہی پریورتن لاتا ہے دنو شکشک ایوہم ششک کے سمبندھوں میں آپ سی وشواس مہت تکون ہے ہمیں نیا دشتی کون دینے کے لیے دھنی وار ادبود جن جاتی سنسکتی کو سمیٹے پروتر بھارت کے راج ترپورا کے پرنوانند ودی مندد پششم ترپورا کی چھاترہ آدرطا چکرورتی ہم سے اون لائن جڑ رہی ہے تتھا پریقش کے تناو سے مکتی ماننی پردھان منتری جی سے اپنی سمسی کا سماد چاہتی ہے آدرطا اپنا پرشن پوچھئے نمشکار ماننی پردھان منتری مہود میرا نام آدرطا چکرورتی ہے میں پرنوانند ودی مندی پششم ترپورا میں کپش باروی کی چھاترہ ہوں میرا آپ سے یہ پرشتر ہے کہ پیپر ختم ہونے آخری کچھ منٹوں میں میں بھبرا جاتی ہوں اور میرا نکھاوٹ بھی بگر جاتی ہے میں اس تھیتی سے کیسے نپٹو مجھے اس کا سمادھان دیجئے تھنیا واد شیرمان ھینکیو آدرطا پرکرتک سنسادنوں سے بھرپور دان کا کٹورا کے روپ میں پرسید راج چتیز گر ستید جوا حر نو دی کرپ کانکیر کے چھاتر شیخ تیفور رحمان آن لائن مادیم سے جڑ رہے تھتا پریقشا کے تناف سے مکتی کے لئے مارک درشن چاہتے ہے تیفور رحمان کرپے اپنا پرشن پوچھئے مانتری مہود نمش کار میرا نام شیخ تیفور رحمان ہے میں پیم شی جوا نو دی وید کانکیر چھتیز گر کا چھاتر ہوں مان یو پرکشا کے دوران آدھیکان چھاتر کھبرہ محسوس کرتے ہیں جس کے قارن وہ مرک تا پوڑن گلتیاں کر بیٹھتے ہیں جیسے کی پرشن کو صحی ڈھنگ سے نہ پڑنا آدھی مان یو میرا آپ سے یہ پرشن ہے کہ ان گلتیوں سے کیسے بچا جائیں کرپیا اپنا مارک درشن دیں دھنی واد شکریہ تیفور اڑیسا آدرش ودی کٹک سے ہمارے بیچ اس سبھاگار میں ایک چھاترہ راج لکشمی آچاریا موجود ہے وی پردھان منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتی ہے راج لکشمی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے عمر پرائیم منسٹر جائے جگرنیت کس طرف ہے کس طرف ہے راج لکشمی ہاں جائے جگرنیت مائی نیم آج لکشمی آچاریا آم اوڑی سا آدھر سویدھا لے جو کی دولے بانکی گھٹک سار مائی قوشن is it is easy to say you it is easy to say you face exam with a cool mind but in exam hall the situation is so scary like don't move look straight and so on then how can it be so cool thank you sir دنیواز راج لکشمی پردھان منتری جی عدری تیفور اور راج لکشمی اور ان کے جیسے انیک ودھیارتیوں دوارہ پریقشا پہ چرچا کہ پچھلے سبھی سنسکرنوں میں پراہ یہ پرشن پوچھا جاتا رہا ہے اور اب بھی یہ پرشن کچھ ودھیارتیوں کے چنتہ کا کارن بنا ہوا ہے کہ پریقشا کے دوران ہونے والے تناب کا سامنا کیسے کرے کرپیہ ان کا مارک درشن کیجئے گم پھر کر پھر تناب آگیا اب یہ تلاب سے بکتی کیسے ہو آپ دیکھئے کیسی گلتی ہوتی ہے کچھ گلتیاں کچھ گلتیاں پیرنٹس کا اتی اتصہ کر دیتا ہے کچھ گلتیاں سٹوڈنٹ کی اتی سنسیاریٹی کر دیتی ہے بس سماتا اس سے بچا جائے جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ ماں باپ کو لگتا ہے تو بیٹے کو نئی پہن لائکر دو کپڑے اچھے پہنا کر کپڑے تو اس کا کافی سمیں تو اس میں اڈجے سونے میں جاتا ہے شرٹ ٹھیک ہے نہیں ہے یونی فرم ٹھیک پہنا ہے نہیں پہنا ہے تو اس کو اور مسئیبت ہوتی ہے جس کمپٹ نہیں ہے آوشکتہ سے کھانا پھر ماں کہ تمہارا تو ایکزام سنٹر اتنا دھور ہے تم رات آتے آتے سات بچ جائے گا ایسا کرو کچھ کھا کے جاؤ پھر کہ کچھ لے کے جاؤ اس کو ریزیس وہ ریزیس کرنے لگتا میں نہیں لے جاؤ گا وہی سے تناہ شروع ہو جاتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے ہو جاتا ہے تو میری سبھی پیرنٹ سے پیچھا ہے اور میرا سوجا ہو ہے کہ آپ اس کو اپنی مستی میں جیدے دیجئے ایکزام دینے جا رہا ہے تو اتنا اومنگ کے ساتھ چلا جائے بس جو اس کی روز مرا کی عادت ہے ایسا ہی رہے ہو پھر دروازے تک کتاب چھوڑتے نہیں دروازے تک اب آپ اچھانک اس پرکار سے ریلوے سٹیشن پر بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹرین کی اینٹری اور آپ کی اینٹری ایسا ہوتا ہے گیا آپ پانچ دس پہلے جاتے ہیں پیٹ فرم پر کھڑے رہتے ہیں کہ آپ دب آئے گا اس کا انمان لگاتے ہیں پھر اس جگہ پہ جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ پہلے کون سا لگے جاندر لے جاؤں گا پھر کون سا یعنی من آپ پہ ترانت اپنے آپ کو ٹرین آنے سے پہلے ہی سیٹ کرنے لگ جاتا ہے بیسے ہی آپ کا جو اگزامنیشن ہال ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی شبے سے آپ کے لئے کھول کے نہیں رکھیں گے لیکن دس پندرہ میٹ پہلے تو ایلاو کری دیتے ہیں تو آرام سے جیسے ہی کھولے اندر کون چاہیے اور آنام سے بیٹھئے مستی سے جب آپ پرانی کوئی ہسی مجاگ کی چیزیں ہیں تو اس کو یاد کر لیجئے اور دوستی بگل مد ایک چھوٹکولا سنا دیجئے ہسی مجاگ میں پل پانچ دس میٹ بیٹا دیجئے کچھ نہیں ہے کم سک میں دیپ بریث کریے بہت گھرہ ساس لیجئے دیرے دیرے آٹ دس میریٹ خود کیس لیے جیئے آپ خود میں کھو جائیے ایکزام سے باہر نکل جائیں گے اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں پر آئے گا تو آپ کمپرٹ ہوگے پڑھنا کیا ہوتا ہے وہ آگ نہیں وہ دیکھ نہیں وہ کیسا ہے پانا ٹیچر بینج پر آپ نمبر آیا ہے لیکن question paper وہ پیشے سے باٹنا شروع کرتا ہے تو آپ کا دماغ پھڑ رکھتا ہے دیکھئے میرے سے پانچ میٹ پہلے اس کو ملے گا ایسا ہی ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا اب ایسی چیزوں میں اپنا دماغ خپاؤ گے کہ پہلے question paper مجھے ملا کہ 20 نمبر کے باد ملا تو آپ اپنے ایڈر جی آپ پریشتی تو پلٹ نہیں سکتے پہلے میرے سے دو ایسا تو نہیں کر سکتے تو ایسا ہی اپنے اپنے آپ کو ایڈیس کھلے رہا چاہی ایک بار آپ یہ آدل بگل کی ساری دنیا اور ہم بجپن سے پڑھتے تو آئے ہیں وہ ارزون کو پکشی کی آنکھ والی کثا تو سنتے رہتے لیکن جیون میں آتا ہے تو نئی پیڑ بھی دیکھتا ہے پتیاں بھی دیکھتی ہے تب آپ کو پکشی کی آنکھ نہیں دیکھتی ہے آپ بھی من میں یہ کثائیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرا پرکشا میں گبرہ ہٹ کبھی کارن یہ ہوتا ہے کبھی لگتا ہے سمیہ کم پڑ گیا کبھی لگتا ہے کہ اچھا ہوتا میں وہ question پہلے کر لیتا تو اس کا اوپا یہ ہے پہلے ایک بار پہلے پڑ لیجئے پھر من سے تائی کیجئے کس آنسر میں کتنا منٹ موٹا موٹا میرا جائے گا اور اسی پرکار سے اپنا سمیہ تائی کر لیجئے اب کھانا کھاتے ہیں کھانا لیے بیٹھتے ہیں گھڑی دیکھ کھاتے کھاتے 20 منٹ کھانا کھانا کھاتے کھاتے ہاں بیٹھ 20 منٹ کھانا 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 دوسرا میں دیکھا آج کھل جو سب سے بڑی سمجھ جس کے کھانے سمجھ آپ مجھے بطائیے آپ ایکزام دینے جاتے ہیں مطلب آپ فیجی کیا کرتے آپ فیجی پین ہاتھ میں پکڑ کر لکھتے ہیں دماغ اپنا کام کرتا لکھتے آج کے یوگ میں آئی پیڈ کے کاران کمپیوٹر کے کاران موبائل کے کاران میری لکھنے کی عادت دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے جب ایکزام میں لکھ نہ ہوتا ہے اس کا مطلق ہوا کہ مجھے اگر ایکزام کے لئے تیار کرنا ہے تو مجھے اپنے آپ کو لکھنے کے لئے بھی تیار کرنا ہے آج کل بہت کم لوگ ہیں جن کو لکھنے کی عادت ہے اور اس لئے ڈیلی جیتنا سمائے آپ اپنے پتھن پاتھن میں لگاتے ہیں سکول کے بعد اس کا منیمم 50% ٹائم منیمم 50% ٹائم آپ خود اپنی نوڈبوک کے اندر کچھ نہ کچھ لکھیں گے ہو سکے تو اس وشہ پر لکھیں گے اور تین بار چار بار خود کا لکھا ہوا پڑھیں گے اور خود کا لکھا کرے کریں گے تو آپ کا جو improvement ہوگا کسی کی مدد بینا اتنا بڑی ہو جائے گا کہ آپ کو بعد میں لکھنے کی عادت ہو جائے گی تو کتنے پیج پی لکھنا اتنا لکھنے میں کتنا سمجھ جاتا ہے یہ آپ کی mastery ہو جائے کبھی کبھی من سے وش لگتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے جیسے آپ مان لی جی بڑا پرسید گانا سن رہے گانا بج رہا ہے تو آپ لگتا ہے یہ گانا تو مجھے آتا ہے لیکن ایک بار گانا بن کر کے جرح کاغج پہ لکھو گانا آتا ہے کیا تو پتا چلے گا نہیں سنتے سمجھ میرا کانفیڈنس تھا مجھے اچھا لگتا تھا اور آتا تھا حقیقت میں مجھے آتا نہیں تھا مجھے وہاں سے پرامٹنگ ہوتی تھی اس لئے مجھے وہ لائن یاد آ جاتی تھی اور اس میں بھی پرفیک شبد کے سمجھ جو بات آئے گی تو میں پیشے رہ جاؤں گا میری آج کی پیڈی کے ساتھیوں سے بہت بیراغ رہے ہیں کہ کرپا کر کے آپ کی ایک زام میں ایک بڑی چیلنج ہوتی ہے لکھنا کتنا یاد رہا صحیح رہا غلط رہا صحیح لکھتے ہیں غلط تو وہ بات کا بیش ہے آپ اپنا دھان پریکٹس میں اس پر کیجئے اگر ایسی کچھ چیزوں پر اگر آپ دھان کہند کریں گے مجھے پکہ بسواس ہے کہ ایکزام ہال میں بہنکیں کے بعد جو ان کمفور یا پریسر فیل کرتے ہیں وہ لگے گا ہی کیونکہ آپ آدھی ہیں اگر آپ کو تیرنا آتا ہے تو پانی میں جانے سے ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ تیرنا جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں تیرنا ایسے ہوتا ہے اور آپ سوتے ہاں میں تو پڑھا تھا پھر ہاتھ پہلے ایسے کرتے پھر دوسرا ہاتھ پھر اس کو کتنا ہی گہرا پانی کیوں ہو اس کو بھروسہ ہوتا ہے میں پار کر جاؤں گا اور اس لیے practice بہت آوشک ہے لکھنے کی practice بہت آوشک ہے اور لکھنا جتنا ہوگا sharpness زیادہ آئے گی آپ کے بیچاروں میں بھی sharpness آئے گی اور اپنی لکھی ہوئی چیت کو تین بار چار بار پڑھ کے خود کرک کیجئے جتنا زیادہ خود کرک کروگے آپ کی اس پر grip بہت زیادہ آئے گی تو آپ کو اندر بیٹھ کر کے کوئی problem نہیں ہوگا دوسرا اگل بگل میں وہ بڑی speed سے لکھ رہا ہے میں تو تیسری question پر اڑا ہوا ہوں وہ تو ساتھ پر چلا گیا دماغ اس میں مت کھ پائی بابا وہ ساتھ میں پہنچے نو میں پہنچے کرے نہ کرے وہ پتہ نہیں وہ سینیما کی سٹوری لکھتا ہوگا تم اپنے پر بھروسہ کرو تم اپنے پر بھروسہ کرو اگل بگل میں کون کیا چھوڑو جیتنا زیادہ اپنے آپ پر فوکس کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا پیسٹن پیپر پر فوکس ہوگا جیتنا زیادہ پیسٹن پیپر پر فوکس ہوگا اتنا ہی آپ کے آنسر کے شبد پر ہو جائے گا اور آلتیمیٹ لی آپ کو پرنام اچیت مل جائے گا دنیو آلتیم دنیو دنیو پیم سر تنا پربندن کا یہ ستر جیون بھر ہمیں پریریت کرے گا پردھان منتری جی راکس مند راجستان کے چھاتر دھیر ستھار جو گورنمنٹ سینی سکول کندو میں پڑتے ہیں ہمارے بیچ اس ہال میں موجود ہیں اور آپ سے پرشن پوچھ نا چاہتے ہیں دھیر ج کرپی اپنا پرشن پوچھ یہ نمست مہارنی پردان منتری جی میں دھیر ستھار میں راج کے اوچ ماجمک ودیال کون دوا راج سمن راجستان سے ہوں میں باروی ککشا میں اجن رت ہوں میرا پرسن یہ ہے کی میرا پرسن یہ ہے کی ساتھ ساتھ پڑھئی کو کیسے منیج کرے کیونکہ ساری ساری سواست بھی اتنا ہی جروری ہے جتنا کی مانسک سواست جابازوں کے شورے کے لیے وکھیات اتر بھارت کے پرمک کینڈر شاشت پردیش لددات کے پی ایم شری کینڈری ودیال کارگل کی چھاترہ نظمہ خاتون ہم سے آن لائن مادیم سے جڑ رہی ہے اور پردان منتری جی آپ سے پرشن پوچھنا چاہتی ہے نظمہ کرپیہ اپنا پرشن پوچھئے پردان منتری جی نمسکار میرا نام نجمہ خاتون ہے میں پی ایم شری کینڈری ندیال تارگل ندا میں پتی ہوں میں ککشا دسوی کی چھاتر ہوں میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ پرکشا کی تیاری اور سوست جیون شیلی بنائے رکھنے کے بیچ ارون آچل پردیش کے ناہر لوگن گورنمنٹ ہائر سکول سے ایک شکش کا طوبی لامی جی اس سبھا گھار میں اپستیت ہیں اور پردان منتری جی پرشن پوچھنا چاہتی ہے نمسکار ماننی پردان منتری جی میرا نام طوبی لوگی ہے میں ایک شکش ہوں میں گورنمنٹ سکول ناہر لگن ارون آچل پردیش سے آئی ہوں میرا پرشن ہے ودیارتی کھیل کود دہی مل کی پڑھائی میں موکھی روپ سے کیا اور کیسے دھیان کین کر سکتے ہیں دھانی واد سر دھانی واد مام پردان منتری جی دھی رج نظم اور طوبی جی پڑھائی سے کیسے ستھاپت کریں اس وشای پر آپ کا مارک درشن چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس موبائل فون کا اپیوک کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے ساہی دن کو گھنٹوں تک موبائل فون کی عادت بگ ہو گئی لیکن کیا کبھی ایسا ویچار آیا من میں کہ نہیں میں ریچارجنگ میں فون رکھوں گا تو میرا موبائل کا اپیوک کام ہو جائے گے اس لئے ریچارجنگ نہیں کروں گا اگر ریچارجنگ نہیں کروں گا تو موبائل کام کرے گا کیا کرے گا کیا تو موبائل جیسی چیز جو روز مرا دیکھتے ہے اس کو بھی چارجنگ کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا ہے جواب تو دیجئے ریچارج کرنا پڑتا ہے نہیں کرنا پڑتا ہے اگر موبائل کو کرنا پڑتا ہے تو یہ بھوڑی کو کرنا چاہی نہیں کر رہا سہی جیسے موبائل فون میں چارجنگ یہ موبائل کی ریکوارمنٹ ہے ویسے ہمارا شریف کا بھی چارجنگ یہ شریف کی ریکوارمنٹ ہے آپ ایسا سوچو کہ پڑنا آئے تو بندو بن پڑائی باگی سب بند ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جیون ایسے نہیں جی سکتے ہیں اور اس لئے جیون کو تھوڑا سنتولد بنانا پڑتا ہے کچھ لوگ ہوتے کھیلتے رہتے ہیں وہ بھی ایک سنکٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو exam دینی ہو کہ لوک جیون میں ان چیزوں کا اس کو ٹال نہیں سکتے لیکن اگر ہم سوست ہی نہیں رہیں گے اگر ہم اپنے شریر میں وہ سامرت ہی نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر پانچ میڑ ایسا ہی کر بیٹھا رہنا پڑے گا اور اس لئے سوست و شریر سوست من کے لئے بہت ضروری ہے اب سوست ہری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو پہلوانی کرنی ہے یہ عوشق نہیں ہے لیکن جیون میں کچھ نیمیت ہوتی ہے اب آپ تبھی سوچ کتنا سمیع ہے جس میں آپ کھولے آسمان کے نیچے سن لائٹ میں بتائے ہو اگر آپ چلو پڑھنا بھی ہے تو کتاب لے کر سن لائٹ میں بیٹھو نو بھئی تھوڑی دیر کبھی کبھی باڈی کو ریچارج کرنے میں سن لائٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کبھی کوشش کی نیم سے کہ میں دن میں کیسے بھی کر کے اتنا تو موقع نکال دوں تاک مجھے سن لائٹ کے ساتھ نات رہے اسی پرکار سے کتنا ہی پردھ نہ ہو لیکن نند کو کبھی بھی کم مت آ کی ہے جب اپنی ممی ہم کو کہتی ہیں کہ سو جاؤ سو جاؤ تو اس کو اس کا انٹریفیرنس مت مانی جیادہ تر سٹوڈن کا ایگو اتنا ہٹ ہو جاتا کہ تم کون ہوتی ہو سو جاؤ مجھے کل اگزان دینی ہے میں سو گا نہیں سو گا تم مجھے کھا لینا ایسا کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں مجھے نہ نہ بولے جو کرتے ہیں وہ بولے لیکن یہ پکا ہے کی نیند کے بشے میں بھی اگر ایک بار ریل پر چڑ گئے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ریل دیکھتے گئے چھپانا چاہتے ہو نا کتنا سمجھ بیت گیا پتا نہیں کتنی نیند خراب ہو گئ پتا نہیں کیا نکال پہلا ریل دیکھ آتا یاد کرو جار یاد بھی نہیں ہے ایسے ہی دیکھ رہے ایسے ہم نیند کو بہت کم آگ دیں آج آدھون ہیلت سائنس جو ہے وہ نیند کو بہت توجہ دیتا ہے آپ آوشک نیند لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں وہ کم نیند ساؤنڈ سلیپ ہے کہ نہیں بہت گہری نیند ہونی چاہی چاہی چاہ حیران ہو جائیں گے جو teacher بیٹھے بڑی آیو کے teacher یہ سن کر جرور چونک جائیں آج بھی میں اتنا سارا میرے پاس کام ہے آپ لوگ جتنا نہیں ہیں لیکن رہتا سینہ کولکاتا سمبھاگ کی گیادے ویجیان کی چھاترہ ہو میرا آپ سے یہ پرشن ہے آپ ان چھاتروں کو کیا سلا دینا چاہیں جو اپنے کریئر کے بارے میں انشت ہے یا کسی وشیش کریئر یا فیشے کو چننے کے بارے میں دواب محسوس کرتے ہیں کھرپیا اس وشیش پر مجھے مارک درشن کرے دھنیواد مہود دھنیواد مدھومیتا پیم سر بھگوان کرشن کی اپدیش بھومی ویر بہادور کھلاڑیوں کے پردیش حریانہ پانیپت کے دھ ملینیم سکول کی چھاترہ عدیتی تنور اونلائن مادھیم سے جڑی ہوئی ہے اور آپ سے مارک درشن چاہتی ہے عدیتی کرپیا اپنا پرشن پوچھئے ماننی پردھان منتری جی نمسکار میرا نام عدیتی تنور ہے اور لوگ روز مجھ پر تانے کستے ہیں مجھے یہ پسند ہے اس لئے میں نے اسے چنا ہے پر کبھی کبھی تانوں کو سنبھال مشکل ہو جاتا ہے انہیں کیسے سنبھال اور کیسے نظر انداس کریں میں اس میں آپ سے مارک درشن چاہتی ہوں دھنیواز شیمار نمسکار تھانک یو عدیتی مدومیتا اور عدیتی تتا ان جیسے کچھ بدھیارتی جیون میں کریئر کے چین میں دبا انوباب کرتے ہیں سر ایک وشیش کریئر یا سٹریم چننے کی مانسکتہ کے دبا کی سمسیہ کا کیسے سمادان کرے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ سویم کنشوز ہے آپ سویم ملجن میں ایسا مجھے نہیں لگتا ہے حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو اپنے پر بھروسہ نہیں ہے آپ کا اپنے سوچنے کے سبند میں دویدہ ہے اور اس لئے آپ پچاس لوگوں کو پوچھتے رہتے ہیں کیا لگتا یہ کرو تو کیا لگے گا یہ کرو تو آپ خود کو جانتے نہیں اور اس کے کارن آپ کسی کے ایڈوائیز پر ڈیپنڈنٹ رہتے ہو اور جو بھیکتی جیادہ اچھا لگتا ہے اور جو ایڈوائیز آپ کو سب سے سرل لگتی ہے آپ اسی کو ایڈ اپ جیسے میں نے کہا کھے لو بہت کچھ ہوں گے جو آج کل بار لے کر گھر جائیں گے موضی جی نے کہا ہے کھے لو کھے لو کھے لو کھے لو اب میں پڑھوں گا نہیں بس کیوں اس نے اپنی چیز پسند کر لی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بوری جو ستی ہے وہ کنفیوزن ہے آن درن ایک تا ہے آن درن ایک تا آپ نے دیکھا ہوگا پورا نظام میں اسے کتھا چلتے ہوئے کوئی گاڑی لے کر جا رہا تھا اور کتہ تائے نہیں کر پائے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اور آخر کر نیچے آ گیا یہ ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہے میں ادھر چلا جاؤ ہو سکتا ہے کہ درائیور بھی اس کو بچا لے لیکن آئے ادھر گئے ادھر گئے تو ڈرائیور کتنا ہی ایکسپٹ ہو گا نہیں بچا پائے گا ہمیں انشتتہ سے بچنا چاہیے اور نرنے ایک تاسی بچنا چاہیے اور نرنے کرنے سے پہلے ساری چیزیں ہم نے اس کو جتنے تراجو پر تول سکتے ہیں تول نا چاہیے دوسرا کبھی کبھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھلانی چیز ایسی ہے اب مجھے بتائی یہ سوچھتا کا بیشہ ہے اگر پردان منتری کی روپ میں دیکھیں تو بہت معمولی بیشہ ہے نہیں بہت معمولی بیشہ ہے نہیں ہے کوئی بھی کہ گئے پی اتنے سارے کام ہے سوچھتا سوچھتا کرتا رہتا ہے لیکن جب میں نے اس کے اندر من لگا دیا ہر بار میں نے اس کو اپنا محتوى کا سازد بنا دیا آج سوچھتا دیش کا پرائیم ایجنڈا بن گیا لیکن اگر میں اسے جان میں نے بھر دی تو وہ بہت بڑا بن گیا اس لیے ہم یہ نہ سوچھ آپ نے دیکھا ہو کہ کل میں پورا تو پڑھ نہیں پایا لیکن میرا نظر گئی کہ کسی نے کہا ہے کہ پچھلے دس سال میں آٹ اور کلچر کے کشتر میں بھارت کا مار کے دھائی سو گنا بڑھ گیا اب آج سے پہلے کوئی پینٹنگ کرتا تھا ماں باپ کہتے پہلے پڑھائی کرو اس کو لگتا ہی نہیں تھا کہ پینٹنگ بھی جیون میں بہت بہت ہو سکتا ہے اور اس لیے ہم کسی چیز کو کم نہ آکے ہمارے میں دم ہوگا تو ہم اس کو جان بھر دیں گے ہمارے میں سامرت ہونا چاہیے اور جو چیز ہاتھ میں لیں اس میں جی جان سے جھوڑ جائیں ہم آدھے دورے یار اس نے یہ لیا میں یہ لیتا تو سائد اچھا ہوتا اس اُلجھن آپ کو بہت سنکٹوں میں ڈال سکتی ہے دوسرا بھی شہ ہے کہ آج نیشنل ایڈیوکیشن پالیسی نے آپ کے لیے بہت سوویدھا کر دی ہے آپ ایک شیطر میں بڑھ رہے ہیں لیکن آپ کو من کر گئے چلو ایک اور ٹرائل کر رہا تفسیت کر سکتے آپ کی رہ بدل سکتے ہیں آپ کو کسی پر بند رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ پرگت کر سکتے ہیں اور اس لئے اب سکھشا میں بہت سوئے آج میں بھی ایک جبیشن دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ بچوں کی پرتی بہت جس پرکار سے پرگٹ اس سے زیادہ میں نے دیکھا ان بچوں نے بہت اچھا کیا ہے ناری شکتی کا مہت اتنے بڑی طریقے سے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی حالت میں ہمیں نرنائک ہونا ہی چاہیے اور ایک بار نرنائک ہونے کی عادت لگ جاتی ہے نا پھر confusion نہیں رہتا ہے ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم ریشترون میں چلے جائیں پریوار کے ساتھ آپ یاد کیجئے مجھے تو موکا نہیں ملتا ہے لیکن آپ کو ملتا ہوگا ریشترون میں جاتے ہوں گے پہلے آپ سوتے ہوں گے میں یہ منگو ہوں گا پھر بغل والے ٹیبل پہ دیکھتے ہیں تو کہتا نہیں یہ منگو ہوں گا پھر وہ بیرا کچھ اور ٹی میں لے کے جا کر دکھتا ہے مجھے یہ کچھ اور ہے اچھا میرے دو کینسل یہ لیا اب اس کا گوی پیٹی نہیں پڑے گا جی اس کو کبھی سنتوز نہیں ہوگا اور آئے گی اس کو لگے پہلے والا لے لیا ہوتا اچھا ہوتا جو لوگ ریسٹوران کے ڈائننگ ٹیبل پر دینے نہیں کر پاتے ہیں وہ کبھی ریسٹوران کا یا کھانے کا آنند نہیں لے سکتے ہیں آپ کو بننا بننا پڑتا ہے اگر آپ کے ماں آپ کو ڈیلی صبح پوچھے آج کیا کھاؤگے اور آپ کے سامنے پچاس بھائی بھائی بھول دے آپ کیا کروگے گم پھر کر کے آ جاؤگے روز کھاتے اور وہ ہی بھر آگے کھڑے ہو جاؤگے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آدھر ڈالنی چاہی ہم نرنائک بنے نرنائک لینے سے پہلے پچاس چیزوں کو بھائی دیکھے اس کے پلس مائنس پوائنٹ دیکھے پلس مائنس پوائنٹ کے لئے کسی سے پوچھے لیکن اس کے بعد ہم نرنائک بنے اور اس لئے confusion کسی بھی حالت میں آپ کسی کے ملی اچھا نہیں آم نرنائک اور اور خراب ہوتی ہیں اور اس پہ ہم نے بہر آنا چاہیے thank you sir نرنائک اس پشتتہ میں ہی سفلتا نہیں تھے آپ کا یہ قطن صدا یاد رہے گا دھن نیوا شانت سمدر تٹ چترم گلیاں اور سانسکت تک ویبھنت تاؤں کے لئے پرسید نگر پوٹو چیری کے گورمنٹ ہائیر سکینڈری سکول سدرہ پٹ کی چھاترہ دیو سری ہمارے بیچ اس سبھا گار میں موجود ہے اور اپنا پرشن پوچھنا چاہتی ہے دیو سری کرپیا اپنا پرشن پوچھئے نمستے ونکم عونرابل پرائنگ مینیسٹر سر ونکم ونکم مائیر 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 سی پیشتری مائیر مائیر سکینڈری سکول سیل راپر پوچھری مائی 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 بیلد آور ترس ان پرانس دیو آر 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 مائیر سیر دھنیو دیو پردھان منتری جی ہم ماتا پتا کو کیسے وشوا دلائیں کہ ہم مہنت کر رہے ہیں اس وشے پر دیو آر مائیر درشن چاہتی ہے آپ نے سوال پوچھا ہے لیکن سوال کے پیشے دوسرا سوال ہے آپ کے من میں جو آپ پوچھ نہیں رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے پریوار میں mistrust ہے trust deficit ہے اور یہ یعنی آپ بہت اچھی پریشتی کو آپ نے پکڑا ہے آپ نے اس کو پرستط ایسے کیا گھر میں کوئی ناراج نہ ہو جائے لیکن یہ سوچنے کا وشہ ہے teacher کے لیے بھی اور parents کے لیے بھی کہ ایسا کیا کارہ اور اس لیے ہر parents کو ہر teacher کو ہر students کو بہت بارکی سے اپنے آچرن کو analyze کرتے رہنا چاہیے آخر کر ماں باپ میری بات پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہیں کہیں تو ایسی باتیں ہوئی ہوگی جس کے کارن ان کا یہ من بن گیا ہوگا کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ میں اپنی سہیلی کو ملنے جا رہی ہوں اور ماں باپ نے اگر پات میں پتا چلا کہ اب تو اس دن اس کے یہاں گئی نہیں تھی تو trust deficit شروع ہو جاتے گا اس نے تو کہا وہاں جاؤ گ لیکن باندی تھی وہاں گئے نہیں لیکن آخر کہ دیا کہ میں نے تائے کیا تو جاؤں گا لیکن راستے میں من بدل گیا تو میں وہاں چلا گئے تھی تو کبھی بھی یہ trust deficit کی ستھی پیدا نہیں ہوگی اور ایک بدیارتی کے جاتی ہے کیا آپ جو کہتے ہیں اس کو سچ مجھ میں پالن کرتے ہیں کیا اگر آپ پالن کرتے ہیں تو میں نہیں مانتا ہوں کہ parents کو یا teachers کو اس پرکار کی trust deficit کی ستھی پیدا ہوگی آپ کے پرتی اویشوا کا کارن بنے گا اسی پرکار سے ماں باپ کو بھی سوچ نہ چاہیے کچھ ماں باپ کو ایسی عادت ہوتی ہے جیسے مان لیجئے کسی ماں باپ نے ماں نے بہت بڑی کھانا بنایا ہے اور بیٹا آیا کسی نے کسی کارن سروح کا کھانے کا من نہیں ہے لیکن بہت کم کھایا تو ماں کیا کہے جرور کھانا کر آئے ہوگے جرور کسی کے گھر میں پیٹ بھر کر آئے ہوگے تو پھر اس کو چوک پہنچتی ہے پھر وہ سج بولتا نہیں ہے پھر ماں کو ٹھیک رکھ لیے ٹھیک ہے جلو اچھا لگے برا لگے جتنا موہ بے پوسٹ پیدا ہو جاتا ہے ہر گھر کے اندر یہ انبھا آتا ہوگا آپ کو مات جی نے پیتا جی نے مانو آپ کو پیسے دی ہے اور آپ کو کھائی ایک مہینے کا تمہارا 100 روپیہ تمہیں دیتے پوکیٹ کا اور پھر تیسرے دن پوچھتے وہ سو روپیہ کا کہہ روپیہ تم نے تیسر دن کے لئے دیا ہے دوسرا مانگنے تو آیا نہیں تمہارے پاس تو بھروسہ کرو نا اگر بھروسہ نہیں تو نہیں دینا تھا جاندہ تر مہ باپ کے کیس میں ہوتا روز پوچھتے اچھا وہ سو روپیہ ہاں کوئی یہ پوچھ سکتا ہے پوچھ ہنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی کہے بیٹا پیسے نہیں تھے تمہیں سو ہی روپی دیئے تم چنتہ مت کرنا جرود پڑ کہہ دینا تو بیٹے کو نے میرے مات پیتہ نے مجھے سو روپیہ آپ کی پسند کی بات آئی دو تالی بجاتے ہو آپ لو اگر وہ سو سو کا کیا کہ تو بیٹا کہ نام بلکل میرے پاس پیسے ہیں یعنی ہمارا ایک دوسرے کے بات بیچ بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے یہ چیزیں سامان جیون میں جو انوبھا آتی ہیں وہ پھر دیرے 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 education system کے ساتھ روض مہاراج کے ہماری اپیش ہوتی ہے اس کے ٹکراؤں میں convert ہو جاتی ہے پھر کہاں مارک کیوں نہیں آئے بس تم پڑھتے ہی ہوں گے دھان دیتے نہیں ہوں گے کلاس میں بیٹھتے نہیں ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ گھپے مارتے ہوں گے ہو سکتا وہ پیسے ہیں سینیما دیکھنے چلے گئے ہوں گے موبائل فون پر ریل دیکھتے ہوں گے پھر وہ کچھ کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے پہلے ٹرس ختم ہو جاتا ہے پھر دوری بڑھ جاتی ہے اور یہ دوری کبھی کبھی بچوں کو ڈپریشن کے طرف دھکیل دیتی ہے اور اس لیے ماں باپ کے لیے بہت آوشک ہے اسی پرکار سہج رفظ اپنی بات کہہ سکے اگر اس کو کوئی سوال سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی ٹیچر ہڑکا دے گا تجھے کچھ سمجھ نہیں آنے بارے تو باقیوں کو بیدار جو کا ٹائم خراب مت بیٹھ جاؤ کبھی کبھی کہا کرتے ہیں ٹیچر بھی چار پانج ہونہار بچے ہوتے ہیں ان کو وہ بہت پریے لگتے ہیں ان سے ان کا من لگ جاتا ہے باقی کلاس میں 20 بچے ہیں 30 بچے ہیں وہ جانے ان کا نشیب جانے یہ تو چار میں اپنا من لگا دیتے ہیں سب چیزے بھاوائی انہی کرتے رہتے ہیں وہ ہی ریزل دے کر ہیں اب آپ اس کو کتنا آگے لے جا پاتے ہیں لیکن باقی جو ہے وہ سے نیچے گرہ دیتے ہیں اور اس لئے کرپا کر کے آپ کے لئے سب سٹورن سمان ہو چاہئیے سب کے ساتھ اکیوالی ہاں جو تیج ہوگا وہ اپنے آپ اپنے سے جو امرت ہو لے لے گا لیکن جس کو سب سے جی ضرورت ہے اس کے پرتی اگر آپ سم پتی اور اس میں بھی میں مانتا ہوں اس کے گونوں کی تاریخ کبھی ایک بچہ بلکل ویک ہے پڑھنے میں لیکن اس کے ہنڈ رائنٹنگ اچھے ہے تو اس کے سیٹ پہ جا کر کہ ہرے یار کیا بڑھی لیکھتے ہو تو کتنے ہنڈ رائنٹنگ تمہار اچھے کبھی ایسا ایک ڈل بھی جار دی ہے کپڑا بہت اچھا ہے اس کے اندر کونفیڈنس بیلد ہوگا وہ آپ کے ساتھ کھلنے لگ جائے گا آپ سے بات کرنے لگے گا اگر یہ سہج بات بن جائے گا میں نہیں مانتا ہوں کہ لیکن یہ بیدیار چھو کبھی اتنا ہی جائی تو ہمیں اپنے چنتان کرنا چاہیے کہ میری ایسی کون سی بات تھی جس نے میرے گھر کے لوگوں کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ جائے یہ کسی بھی حالت میں ہمارے آچران سے ہمارے پریوار کے ہمارے ٹیچر کا ہم پہ بھروسہ اٹھانی چاہیے ہم سے کچھ نہیں ہوا تو کہنا چاہیے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پریوار میں ایک پروک کر سکتے ہیں مالی جہا آپ کا بیٹے یا بیٹی کے پانچ دوست تائے کیجئے کہ مہنے دوسرے پریوار میں بلکل گیٹ ٹوگیدر کریں گے اور اس میں بچے بھوڑے سم ہو گئے ایسا نہیں کہ دو لوگوں کو گھر چھوڑ چکایا جائے اسی سال کے مہباب بھی فیزیکل فیٹ آسکتے ہیں ان کو بھی لے کے آئیے اور پھر تائی کیجئے کہ آج تیسرے نمبر کا دوست ہے اس کی ماتا جی ایک کوئی پوزیٹیو بک پڑھ کر کے اس کی کثہ سنائے گی اگلے بار تائی کہ چار نمبر کا دوست ہے اس کے پتا جی ایک کوئی پوزیٹیو مووی دیکھا ہوگا تو اس کی کثہ سنائیں گے جب بھی آپ ایک گھنٹے کا گیٹ ٹوگیدر کریں صرف اور صرف ادھارنوں کے ساتھ کسی ریفرنس کے ساتھ پوزیٹیو چیزوں کی چرچہ کریں وہاں کے کسی کے ریفرنس سے نہیں آپ دیکھ رہے نا دیرے دیرے وہ پوزیٹیو پرکولیٹ ہوگی اور یہی پوزیٹیو بیٹی صرف آپ کے بچوں کی پرتی نہیں اندر اندر بھی ایسا trust پیم سر پریوار میں وشواس مہتو پون ہے آپ کا یہ سندیش ہمارے گھروں میں خوشیاں لائے گا دھنی بات پیم سر چھتر پتی شیواجی مہراج اور سمات صدھار مہات مہات جوتی با پھولے کی جن ستھلی مہر آس کی پنے نگری پوڑے سیک ابھی بھاوک شری چندریش جین جی اس کارکرم سے آن لائن جڑ رہے ہے اور پردان منتری جی آپ سے پرشن پوچھنا چاہتے ہیں چندریش جی کرپی اپنا پرشن پوچھئے ماننے پردان منتری جی آپ کو میرا سادر پڑا میرا نام چندریش جین ہے میں ایک ابھی بھاوک ہوں میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے آج بھے پرودگی کے سوامی بننے چاہیے اس کا گولام نہیں کرپی مانگ دشن کیجئے دنیا بات شریف شریف چندریش جی آدیو سی جن جاتی کے لوک نائک سو تنتر سین آنی برس مون جن بھومی جھارکن کے رام گر جلے سے ایک ابی بھاور شریمتی پوز شری سری لائن مادیم سے اس کاری کرم سے جڑی ہوئی ہے اور پردھان منتری جی آپ سے پرشن پوچ کر اپنی شنکہ کا سما دان چاہتی ہے پوز پوز آسک پوز سر پوز پوز سری 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 from like instagram snapchat twitter please guide me on this thank you sir thank you ma'am himachal pradesh shivalik pahadiyo کی talhati مستhit hameer pur jiles k tr dav school kangoo ke ek chhatra abhinav rana online madhyam سے جڑ رہے ہے اور پردھان منتری جی آپ سے ایک پرشن پوچ چاہتے ہے abhinav krippe آپ پرشن پوچ چیے hon rable prime minister sir namaskar my name is abhinav rana i am a student of tr dav public senior scanty school kangoo district hamil par himachal pradesh sir my question is how can we educate and encourage students to manage exam stress effectively while also harnessing the benefits of mobile technology as a tool for learning rather than letting it become a distraction during crucial study periods thank you sir thank you abhinav pradhan mantri ji chandresh jain puja or abhinav jaysse aneik loog jeevan me social media or technology ke badhte daba ki stiti se parishan hai parrots parents parents chintah hai her parents ki chintah hai shahyad hi koi apwan ho ga joh ma baap kud bhi dhin bhar mobile bhe a ہاتھ لگا دیا باز آگیا گھر میں توفان تم کون ہوتی میرے موبائل کو ہاتھ لگانے والی یہی ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پریوار میں کچھ نیم ہونا جیسے کھانا کھاتے سمائے ڈائننگ ٹیبل پر کوئی الیکٹرونک گیجٹ نہیں ہوگا سب لوگ کھانا کھاتے سمائے گپے ماریں گے باتیں کریں گے کھانا یہ ہم ڈسپلین فالو کر سکتے ہیں گھر کے اندر میں نے پہلے بھی کہایا دوبارہ کہتا ہوں نو گیجٹ جون کیونکہ یہ کمرے میں کوئی گیجٹ کی انٹری نہیں ہم بیٹیں گے باتیں کریں گے گپے ماریں گے پریوار کے اندر وہ موشما کا باتاوان اس کے لیے ضروری ہے تیسرا ہم ہمارے خود کے لیے بھی اب ٹیکنالوجی سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو بوجھ نہیں ماننا چاہیے ٹیکنالوجی سے دور بھاگنا نہیں چاہیے لیکن اس کا صحیح اپیوگ سکھنا اتنا ہی انیوار ہے اگر آپ ٹیکنالوجی سے پریچید ہیں آپ کے ماتا پیتا کو پورا نولیج نہیں ہے سب سے پہلا آپ کا کام ہے آج موبائل پر کیا کیا آبیلیبل ہے ان سے چرچہ کیجئے ان کو ایجوکیٹ کیجئے اور ان کو وشواہت میں لیجئے کہ دیکھیں میٹس میں مجھے یہ چیزیں یہاں ملتی ہیں کیمیشٹر میں مجھے یہ ملتی ہیں ہسٹری میں یہ ملتی ہیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھئے تو وہ بھی تھوڑی روچی لیں گے لہنہا کیا ہوگا ہر بار ان کو لگتا ہوگا کہ موبائل مطلب یہ دوستوں کے ساتھ چپکا ہوگا ہے موبائل مطلب ریل دیکھ رہا ہے اگر اس کو پتا چلے گے اس میں یہ یہ پارٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو مرک بنانے کے لیے بڑیا چیز دکھا دے اور پھر دوسرا کریں آسان نہیں ہو سکتا ہے ہم نے پورے پریبار میں پتا ہونا چاہے کیا چل رہا ہے ہمارے موبائل فون کا لوگ کرنے کا جو نمبر ہوتا ہے وہ پریبار کے سب کو اگر پتا ہو تو کیا نقصان ہوگا پریبار کے ہر صدر سے کوئی ہر ایک موبائل کا اگر اتنی ٹرانسپرنس کی آ جائیں آپ کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کافی برائیوں سے بچ جائیں گے کہ پھر ہر چیزوں کا ہر ایک بھلے موبائل ہوگا لیکن اس کا جو کوڑ بڑا ہے اس کو معلوم ہے تو یہ بھلا ہو جائے گا دوسرا آپ بھی اپنا سکرین ٹائم کو منٹر کرنے والے جو ایپس ہوتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھئے وہ بتائے گا آپ کا سکرین ٹائم آج جتنا ہو گیا آپ نے ہاں اتنا ٹائم گھوایا ہے آپ نے اتنا ٹائم وہ آپ سکرین پر ہی آپ کو میسیج دیتا ہے وہ آپ کو ایلٹ دیتا ہے جتنے زیادہ ایسے ایلٹ کے ٹولز ہیں ہم نے اپنے گیزیٹ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے ہاں یار زیادہ ہو گیا اب مجھے رکنا چاہیے کم سے کم وہ ہمیں ایلٹ کرتا ہے at the same time اس کی پوزیٹیو اپیوگ کیسے کر سکتے ہیں اگر مان لیجیے میں کچھ لکھ رہا ہوں لیکن میرا مجھے ایک اچھا شب مل نہیں رہا ہے تو میں ڈکشنری کی مجھے ضرورت ہے میں ڈیجیکل ویبستہ کو اپیوگ کر کے اس کا خلاب لے سکتا ہوں مان لیجیے کہ میں کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایراثمیٹک کا سوتر دھیان نہیں آتا ہے چلیے میں نے ڈیجیلٹل چیز کا سپورٹ سسٹم لے لیے پوچھ لیے اس کو کیا ہوا حایدہ ہوگا لیکن اگر میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میرے موبائل میں کیا طاقت ہے تو میں کیا اپیوگ کروں گا اور اس لئے مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی کبھی کلاس روم میں بھی موبائل کے پوزیٹیو پہلو کیا کیا ہے پوزیٹیو لی اپیوگ آنے والی کونسی چیزیں ہیں کبھی دس بندہ میڑ کلاس روم میں چرچہ کرنی چاہیے کوئی سٹوڈنٹ اپنے انوبہ بتائے گا کہ میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا ہمارے سٹوڈنٹس کے لئے اچھی ویب سائٹ ہے میں نے اس ویب سائٹ کو دیکھا فلانے سبجک کے لئے وہاں اچھی لرننگ ملتی ہے اچھے لیسنس ملتے ہیں مالی جگ ٹور جا رہی ہے کہیں پر ٹور پروگرم ہمارے پاس ہے اور بچے جا رہے ہیں کہ چلو بھائی ہم جیسل میر جا رہے ہیں سب کو کہا جائے جرہاں آن لائن جاؤ بھائی جیسل میر کا پورا پروڈیٹ ریپورٹ بناو تو اس کا وہ پوزیٹیو اپیوگ کرنے کے عادت ڈال دی چاہیے اس کو لگنا چاہیے کہ تمہارے مدد میں بہت سی ساری ویباستہ اپ لبدا ہے تم اس کا اپیوگ کرو جتنا زیادہ سکارت بکتہ سے آپ اپیوگ کروگے اتنا آپ کو لاب ہوگا اور میرا آگرہ رہے گا کہ ہم نے اس سے دور بھی نہیں بھاگنا ہے لیکن ہم نے ہر چیز کا ویبیک سے اور پورے پریبار میں ٹرانسپرنسی سے جتنی زیادہ ٹرانسپرنسی آئے گی ایسے چھپ چھپ کر کے دیکھنا پڑے تو مطلب اوٹ گڑ بڑا ہے جتنی ٹرانسپرنسی آئے گی اتنا آپ زیادہ ہوگا بہت بہت دھنوار پی ایم سر سفلتا کے لیے جیون میں سنتولن بہت مہتوپون ہے یہ ہے منتر ہمیں صحیح رہا پر اگرسر کرے گا مہاکوی سپریمانیم بھارتی کی جنم بھومی تمیل نادو کی رازدھانی چننہی کے موڈن سینئر سیکنڈری سکول کے چھاتر ایم واغیش آن لائن مادھیاں سے جڑے ہیں اور پیدھان وانتری جی آپ سے پریشنے پوچھنا چاہتے ہیں ایم واغیش آپ بھی بننا چاہتے ہیں کیا تیاری کر رہ ہو گیا دھنیاواد ایم بھاگیش آج کی اس پریچرچہ کا انتیم پرش دیو بھومی اتراخن جو اپنی پرکرتک سوشمہ کیلئے پرسید ہے اُدھم سنگ نگر ست ڈائنیسٹری مورڈن گروکول اکیڈمی کی چھاترہ سنےہا تیاغی آن لائن مادھیاں سے جڑی ہیں اور پردھان منتری جی سے پرشن پوچھنا چاہتی ہیں سنےہا کرپیا اپنا پرشن پوچھئے دیو بھومی اتراخن سے آدھرنیس پردھان منتری موڈی جی کو میرا چرن سپرش پرنام میرا نام سنےہا تیاغی ہے میں ڈائنیسٹری مورڈن گروکول اکاڈمی سنگ کی فارم کھٹی ماں اُدھم سنگ نگر کی ککشا سات کی چھاترہ ہوں آدھرنیس پردھان منتری جی سے میرا پرشن ہے کہ ہم آپ کی طرح سکاراتمک اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ پردھان منتری کو کتنا پریسر جیلنا پڑتا ہے گوڑنا آپ کو تو لگتا ہوگا ہوای جہاج ہے ہیلیکوپٹر ہے ان کو کیا ہے یہاں سے یہاں جانا ہے یہی کرنا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھانتی بھانتی یہ صبح سام دراصل ہر ایک کے جیون میں اپنی ستھیتی سے اترکت ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسے منیج کرنا پڑتا ہے جو اس نے سوچا نہیں بیسی چیزیں بیکتری کے جیون میں بھی آ جاتی ہے پریوار جیون میں آ جاتی ہے آپ پھر اس کو اسے بھی سامالنا پڑتا ہے اب ایک نیچر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بہت بڑی آندھی آئی ہیں چلو کچھ پر بیٹھ جائیں نکل جانے دو کچھ سنکٹ آیا ہے نیچی منڈی کرو یا سمجھ جائے گا شاید ایسے لوگ جیون میں کچھ ایچیو نہیں کر سکتے میری پرکرتی ہے اور جو مجھے کافی کپکارک لگی ہے میں ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتا ہوں چنوٹی جائے گی ستیار شدر جائے گی اس کی پرتیشہ کرتے ہوئے میں سویا نہیں رہتا ہوں اور اس کے قرآن مجھے نیا نیا سکھنے کو ملتا ہے ہر پرشتی کو ہینڈل کرنے کا نیا طریقہ نیا پراؤک نیو نئی سٹریٹیجی یہ ایوال کرنے کا سہج میرا ایک میری بیدھا میرا اپنا وکاس ہوتا جاتا ہے دوسرا میرے بیدھر ایک بہت بڑا کانفیڈنس ہے میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ کچھ بھی ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی میرے ساتھ ہے اگر ہنڈر ملین چنوتیاں ہیں تو بلین سو بلین سمادھان دی ہے مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ میں اکھیلا ہوں مجھے کبھی نہیں لگتا ہے کہ مجھے کرنا ہے مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے میرا دیش سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگ سامرتوان ہے میرے دیش کے لوگوں کا مستشک سامرتوان ہے ہم ہر چنوتی کو پانگ کر جائیں گے یہ ملوپت میرے بھیتر میرا سوچنا کا پینڈ ہے اور اس کے قارن مجھے کبھی نہیں لگتا ہے مجھ پر آیا کیا کروں گا مجھے لگتا ہے نی نی 140 کروڑ لوگ ہیں سمل جائیں گے ٹھیک ہے آگے مجھے رہنا پڑے گا اور گلت ہوا تو گالی مجھے کھانے پڑے گی لیکن میرے دیش کا سامرتوان ہے اور اس لئے میں اپنی چھکتی دیش کے سامرتوان کو بڑھانے میں لگا رہا ہوں اور جتنا جاندہ میں میرے دیش سماسیوں کا سامرتو بڑھاتا جاؤں گا چنوتیوں کو چنوتی دینے کی طاقت ہماری اور بڑھتی جائے گی اب ہندوستان کی ہر سرکار کو گریبی کے سنکر سے جوجنا پڑا ہے ہمارے دیش میں سنکر ہی ہے لیکن میں ڈر کر کے بیٹھے گیا میں نے اس کا راستہ خو جا اور میں نے کہا سوچا کہ سرکار ہوتی کون ہے جو گریبی ہٹائے گی گریبی تو تب ہٹے گی جب میرا ہر گریب کہے کرے گا کہ اب مجھے گریبی کو پراس کرنا ہے اب وہ سپنے ہی دیکھے گا تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میری جمعباری بنتی ہیں کہ میں اس کے سپنے کو پورا کرنے کے لئے سامرطمان بڑھاؤں اس کو پکا گھر دے دوں اس کو ٹائلیٹ دے دوں اس کو سکھا کی وبستہ دے دوں اس کو آئیشمان یوجنا کا لاب دے دوں اس کے گھر سے نل پہنچا دوں اگر میں یہ چیزوں سے جو اس کو روج مرا کی جندگی سے اس کو جوجنا پڑتا ہے اگر میں اس سے اس کو مکتی دلا دیتا ہوں اس کو ایمپاور کرتا جاتا ہوں تو وہ بھی مانے گا اب گریبی گئی اب میں اس کو ماروں اور آپ دیکھئے اس میرے دس سال کے کارکار میں دیش میں پچیش کروڑ لوگ گریبی سے بہار آئے ہیں اب یہی چیز اور لوگ بھی جیسے بیتایا میں بھی بیتا جیتا اور اس لیے میری کوشش ہیتی ہے کہ ہم دیش کی شکتی پر دیش کے سمسادھنوں پر بھروسہ کریں جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے جی میں کیا کروں میں کیسے کروں ارے میں تو ایک چائے بیچنے والا انسان کیا کروں گا ایسے نہیں سوچ سکتا ہوں مجھے پناہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اس لیے پہلی بات ہے کہ آپ جن کے لیے کر رہے ہیں ان پر آپ کا اپار بھروسہ دوسرا آپ کے پاس نرکشیر کا بیبیک چاہیے کونسا صحیح کونسا غلط ہے کونسا آج ضروری ہے کونسا ابھی نہیں بات میں دیکھیں گے آپ priority تائے کرنے کا سامرتے چاہیے وہ انبہوں سے آتا ہے ہر چیز کو analyze کرنے سے آتا ہے میں دوسرا پریاس یہ کرتا ہوں تیسرا میں گلتی بھی ہو جائے کریں میدار جس چاہیے چاہیے کونسا چاہیے چاہیے پتہ چاہیے 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 ابھی ابھی میں ہمارے سبھی ویدیارتی ساتھیوں نے کچھ نکچ انویشن کیے ہیں अलग अलग प्रकार की आकुरूतियां बनाई है National Education Policy को आकुरूतियों में ढालने का प्रयास किया है जल, थल, नव, और स्पेस और AI इन सभी खेत्रों में देश की भावी पीडी क्या सोचती है उसके पास कैसे कैसे solutions है यह सारी चीजे मुझे देखने का उसर मिला ऐसा लगा कि अगर मेरे पास पाच्छे घंटे होते तो भी कम पड़ जाते क्योंकि सब ने एक से बढ़कर एक प्रस्थती की है तो मैं उन विद्यारत्यों को उनके टीचर